ریکارڈ ہے پی انڈی کا وہ آپ کے حکم کے تحت یہاں ایوان میں لائے گیا ہے اس کا تھوڑا سمیں ایک جو اصل لفظ ہے وہ میں آپ کی حکمت میں عرض کروں گا and to enclose care with the authorization release position of ongoing and new schemes during the current financial year 2018-19 placed at F1 and FB رب یہ تو ایک لمسم ہے اور اس صورتحال میں یہ کسی کی سمجھ میں آئے گا نہیں ہماری گزارش ہوگی کہ آپ اپنی صدارت میں پی انڈی کے جنہوں نے یہ ریلیز کیا ہے جنہوں نے authorization دی ہے ان کو بلا لیجیے گا اور ان کے بلانے کے بعد تاکہ پتا چلے کہ کون سے scheme ہیں کہاں کب ریلیز ہوئے ہیں اور ایک دوسری بات کل جب ہمارے فاضل اور انتہائی محضر حکمتی ارکان سے بات ہوئی تو ان کا فرمان یہ تھا کہ ongoing کے بارے میں تو ہم نے releases کی ہیں and new schemes کا ابھی تک ہم نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور بالکل اس کے پیسے release نہیں ہوئے تو یہ contradiction apparent ہے ان کی بات بالکل صحیح ہو سکتی ہے اور یہ جو انہوں نے کاغذ بھرے ہیں اس سے پہلے بھی اب اس طرح کے کئی ہر روز اخبارات میں بھی آ جاتا ہے تینڈر نوٹس اب لے دن وہ کینسل ہو جاتے ہیں سامیوں کے لئے نوٹس آتے ہیں اشتہار ہوتے ہیں وہ پھر منسوخ ہو جاتے ہیں تو یہ تو خیر وہ کلیر کریں گے ہمارے جو اب تشریفر کے ملک صاحب گورنمنٹ جو ہمارے ممبران ہیں ان سے ہم لوگ پوچھتے ہیں اس بارے میں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں آج کا جو ان لوگوں نے ٹیبل کیا ہوا ہے اس میں آپ اس میں ایک سکیم دیا ہوا ہے جبکہ یہاں پہ جو ریلیز انہوں نے کی ہیں اس میں روڈ سیکٹر میں انہوں نے دو سکیمیں دیئے ایک کا پی ایس ڈی پی نمبر ہے تری فور ایٹ سکس اور دوسرے کا پی ایس ڈی پی نمبر جو ہے وہ ہے ٹو ایٹ سکس تری تو اس طرح کی چیزیں اب اسمبلی میں بھی انہوں نے وہ کی ہے کہ اسمبلی کو بھی جو ہے وہ ڈارک میں رکھ کے چیزیں اسمبلی کے پاس بجوا رہے ہیں اور اس میں اس میں جنب سپیکر اس میں ایک کمیٹی بنا لیں آپ کے حافظ آپ کے چیمبر میں ان تمام چیزوں کو ہم ان کے ساتھ ڈسکس کر لیں تھاکہ یہ چیزیں کلیر ہوں یہ اس طرح اسمبلی کو بھی گمراہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ والوں نے شکریہ جناب سپیکر جس طرح جس طرح سب سے پہلے تو میں گیلریوں میں تشریف فرما اپنے معزز اراکی نکومی اسمبلی کو اور جو ینگ پولیٹیکل پولیٹیکل آئی تنک فورم سے اسویشن سے آنے والے جو کلیگز ہیں ان کو بھی خوش حامدیت کہتا ہوں بلوستان اسمبلی کے سیشن کو ابزر کرنے پر جناب سپیکر جس طرح کے ملک سکندر صاحب نے ذکر کیا جو ہمیں معیہ کیا گیا ہے فیصلے کے بعد جو اسمبلی میں ہم نے پچھلے دونوں رولنگ دیتی سپیکر صاحب نے اس رولنگ کو اگر اچھی طریقے سے پڑا جائے اس رولنگ میں یہ تھا کہ تمام اسکیموں کی تفصیلات دی جائیں ٹھیک جن کے اگینسٹ اتورائزیشن ہوئی ہے کن کن ازلا میں ہوئی ہے کسمت میں ہوئی ہے اور کیا وہ اتورائزیشن یا وہ ڈیولپنٹ اسکیمیں جو کورٹ کے آرڈر کے فیصلے کے مطابق ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ والے جو دو صفے ہیں یہ جناب سپیکر آپ کے اس معزز کرسی اس معزز چیئر کے شانہ شان نہیں ہے اتنا بڑا بلوچستان سیکٹریٹ پلاننگ اینڈ ڈیولپنٹ کا موقع یہ ہے آن گوئنگ اور یہ ہے جناب والا نیو یہ کوئی ایک ٹیبل بنا کے بیج دیا جس میں منسٹریز کے نام ڈال دیے گئے ہیں الوکیشن اتورائزیشن ڈیٹس پروجیکٹ کہاں ہے کون سا پروجیکٹ کے اگینسٹ ہوئے ہیں کتنی اس کی پرسنٹ کمپلیشن ہوئی ہے کس کانسٹیٹوینسی میں یا کس ڈسٹرک میں ہے ہم یہ تفصیل چاہتے تھے ادروائز ہم بھی سارے پڑھے لکے لوگ ہیں ہمیں بھی پتا تھا اسی یہ پی ایس ڈی پی کی جو ہم ڈی بیٹ لائے تھے جناب سپیکر آپ کو یاد ہوگا میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہوں گا ستمبر تئیس دو ازار اٹھارہ کو جب ہم اس اسمبلی میں منتخب ہو کے آئے اگس میں پہلا ہم نے الفبرداری ہوئی ہم نے یہ تیہہ کیا کہ بلوچستان کو ایک بہت بڑا ڈیولپمنٹ اس کا جو فریم ورک ہے پرڈائم شفٹ جو ہے ڈیولپمنٹ کا پٹیکلرلی ہم بلوچستان کو دینا چاہتے ہیں ستر سال کی محرومیوں سے بلوچستان کو یہ جو ہمارا بزنس از یوزیل کی جو پولیسی ہے جس میں حکومتیں آتی ہیں پلاننگ انڈیولپمنٹ کا ہمارا ایک دکیانوسی سا مقمہ ہے فنس کی تقسیم راتوں رات ہوتی ہے کچھ ادارے اس کی فلٹریشن کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہیں بلوچستان میں ار پی ایس ڈی پی بارہ سے پندرہ بی سرب لیپس ہو جاتے ہیں اور جو خرچ بھی ہو جاتے ہیں وہ کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں بلوچستان نے اپنا نام بنا لیا ہے کرپشن میں گو کہ بلوچستان غربت میں سب سے زیادہ بدنام ہونا چاہیئے تھا بلوچستان میں جہالت سب سے زیادہ ہے بلوچستان میں بھوک سب سے زیادہ ہے افلاس زیادہ ہے بدنظمی سب سے زیادہ ہے بدانتظامی سب سے زیادہ ہے اداروں کی تباہالی سب سے زیادہ ہے لیکن بلوچستان کا نام کرپشن میں کیوں مشہور ہوا اس لیے ہوا کہ Public Sector Development Plan یہاں پر 90-71 میں جب 2 کے بعد اس ادارے کا قیام ہوا The Public Sector Development Plan never been discussed in this assembly in Lent کبھی بھی تفصیل کے ساتھ نہیں ہوا ہم نے وہ قرارداد لائے یہ اخبار گواہ ہے کہ Odd Debate in Balochistan Assembly or Provincial PSDP The Balochistan Assembly Session on Saturday Witness Prolong اس میں ساری تفصیل دی ہوئے جس میں ہمارے گینٹوں گینٹوں نے تقریریں جو سپتمبر میں کی ہمیں یہی ڈرتا کہ جب ہم 2018 سپتمبر سے ہم 2019 میں پہنچیں گے ایکزیکل یہ ہمارا آئیڈیا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے Balochistan میں ترقی کا عمل بھی رک جائے گا Balochistan میں جو ترقیاتی عمل کے حوالے سے جو ایک مصبت قدم نے اٹھانا چاہیے وہ بھی نہیں اٹھ پائے گا Balochistan میں جو پی ایس ڈی پی کنٹورشل پی ایس ڈی پی ہے کوٹ میں 2016 سے یہ ایک پٹیشن ہے میرے سامنے 2016 میں ہمارے ایک دوست ہیں کولیگز ہیں بڑے اچھے سوشل ایکٹیویسٹ ہیں جناب عالم مندخیل صاحب نے جب اس وقت لگایا اس میں انہوں نے ان کا پریئر کیا تھا اس وقت اسمبلی تھی اس نے پانچ چھے بڑے مضبط باتیں کی اپنی پٹیشن میں پٹیشن کا لبے لباب وہ یہ تھا کہ جنابے والا پرونشل اسمبلی آف بلوچستان کے رولز آف پروسیجرز کو فالو کیا اس میں جنابے والا پریئرز میں ریکویسٹ میں عدالت سے یہ تھا کہ دوبلوچستان گورنمنٹ رول آف بزنس دوہزار بارہ کو فالو کیا جائے اس میں پلاننگ کمیشن کا مینوال گائیڈ لائن جو سپریم کورٹ کے دوہزار تیرہ کی فیصلے کی روشنی میں یہ سپریم کورٹ کے دوہزار تیرہ کی فیصلے کی روشنی ایک سپریم کورٹ کا مکمل فیصلہ میرے ساتھ پڑا ہے جو اس وقت کے جو سابقہ ہمارے وزیراعظم تھے اپنا بوجر خان والے کیا ہوا راجہ پرویز اشرف والے تو راجہ پرویز اشرف کے کیس میں سپریم کورٹ نے ایک تفصیلی جو ہے آرڈر جاری کیا اس کے بعد یہ بینوال یہ پانچ چیزیں اس پریئرز کی بنیاد پر مانگی گئیں وہ کیس ابھی تک بلوچستان کے آئی کورٹ میں اس وقت زیر بیس ہے اور اس کا جو آخری فیصلہ ہے اس کا جو آخری فیصلہ ہے وہ ابھی آیا ہے جناب والا کوئی تین چار دن پہلے بیس تاریخ کو فیصلہ آخری فیصلہ نہیں یعنی جو لیٹسٹ فیصلہ ہے جو تازہ ترین فیصلہ ہے وہ آیا ہوا ہے اور جناب سپیکر میں اپنے معزز دوستوں کے لیے خدارہ اپنے گلے میں خود پندہ نہ ڈالیں رسی کورٹ کے جو بھی آرڈرز ہوئے ہیں پی ایس ڈی پی کے متعلق سے متعلق ان کو آپ کی حکومت مسلسل وائلیٹ کر رہی ہے اور ہم نہیں ہیں ہمیں اس میں پسنے کا ڈر نہیں ہے ہم تو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں دو بڑے نقصانات ہو رہے ہیں ایک تو ہمارے معزز دوستوں میں سے کافی دوست جو ہیں بعد میں مشکلات کا شکار ہو جائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر بلوچستان میں جو ڈیولپمنٹ کا فریم ورک ہے آئیڈیا تائک ریولوشنرائز موڈنائز اور جو کیا کہتے ہیں کہ وہ مصبت اور باحمل جو ترقی کا حمل ہے وہ بلکل چھلے گا نہیں اور شروعی نہیں ہوگا اور نہیں ہوا اس کوٹ کے فیصلے میں جناب والا میں صرف پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو وہ مختصر سا ہے بہت ضروری ہے اس لیے کہ اگر ہمارے ساتھ یہ نگوشیج بھی کریں گے کوئی اسمبلی میں فنڈز پیٹ کانسٹیونسیز ممبران کو نہیں ہم پیئرز کو ہمیں پیسے نہیں چاہیے ہم زندگی بر اس بات کی مخالفت کرتے رہے ہیں بلوچستان کا ارشہری یوب سے لے کر گوادر تک چمن سے لے کر جعفر آباد تک اب سے لے کر جناب والا آپ کے رود ملازی تک جدر تک بھی ہے وہ یکسا اقدار ہے پانی کا روزگار کا سہت کا اچھی سڑک کا اچھی سہت کی سہولتوں کا ہم یہ تفریق نہیں کریں گے کہ ہم حکومت میں آئے ہیں ہم حکومت میں آئیں گے ہمارے لیے کچھ جو ہیں خصوصی شہری ہوں گے اور کچھ عمومی شہری ہوں گے یہ خصوصی عمومی سپیشل سیٹیزن کا یا کیا کہتے ہیں سٹر آرڈنری سیٹیزن کا کنسپٹ ہمارے پاس نہیں جناب والا کورٹ کا میں آپ کے لئے پڑھتا ہوں کورٹ نے فیصلہ دیا ہے بیس، تیس، دوہزار انیس کا تازہ فیصلہ ہے the suggestion so given by the petitioner are reasonable therefore the government should consider the same اور یہ اس پیٹیشن میں وہی ساری جو debate ہم نے کی تھی سپتمبر اکتوبر دوہزار میں کہ planning and development کا board بننا چاہیے پینڈی کا پنجاب کی طرز پر monitoring and evaluation کی جو اس کی committee بننی چاہیے تھی funds کی تقسیم کا ایک جو ہے equitable ایک distribution کا فارمولہ بننا چاہیے اور اس کے علاوہ جناب والا آپ کے پاس ایک professional planning and development کا department ہونا چاہیے اور long term planning کرے یہ چھے مہینے ساتھ والی planning نہیں کرے تو کوٹ کہتا ہے the chief secretary with consultation of the ACS should take immediate steps for the posting of required officers to functionalize the monitoring and evaluation wing of the planning and development department at divisional level یعنی divisional level پر planning یہ کوٹ کے آرڈر ہیں جناب والا ان پر عمل درامت کیونکہ اس کا وجہ یہ ہے کہ جب آپ پیسے ابھی اس وقت ہمارے اساب کے مطابق بلوشستان کی حکومت نے 28 عرب روپے ریلیز کی ہیں اتراز کی ہیں 28 عرب کا ہم ممبران اسمبلی کو پتا نہیں ہے کہ وہ کہاں خرچ ہوئے ہیں اور جب ہم پوچھتے ہیں تو پھر وہ دو صفحے کا کاغذ بیج دیتے ہیں ہمیں نہ اسکیم کا نام ہے نہ اس کے beneficiaries کی تعداد کا پتا ہے نہ اس کا district نہ اس کی location نہ اس کی ministry نہ اس کی department نہ اس کے responsible لوگوں کا پتا ہے تو کوڈ نے کہا تھا کہ دیویجنل لیول پر جو ہے آپ اس کا M&D of the planning and development اس کے علاوہ the idea of P&D board یہ ہمارا ہی جب ہم نے 22 ستمبر سے بات سے لے کر دو اکتوبر تک جو ہماری debate ہوئی تھی اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے زیادہ ہم نے امفیسس کیا تھا کہ the idea of planning a development board is excellent which will be responsible for designing assessing viability monitoring of schemes for the benefit of public at large similarly after the 18th constitutional amendment more funds are entrusted to the provinces یعنی صوبوں کو اتاروی ترمیع کے بعد اور پیسے ملیں thus it is for the provincial government to spend the amount in all districts accordingly یہ بلوچستان آئی کوٹ کا 20 مارچ 2019 کا فیصلہ ہے سات دن پہلے کا اور اگر یہ تقسیم ابھی آپ جب اٹھائیں گے یہ جو آپ کے آفس کو بیجا گیا ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں بلکہ وسوق سے کہتا ہوں کہ یہ کوٹ کے اس فیصلے کے خلاف ہے مہینے میں ایک روپیہ میرے ڈسٹرک میں ریلیز نہیں ہوا میرے ڈسٹرک میں روڈ کی مد میں سید کی مد میں ایک روپیہ ریلیز نہیں ہوا ہے یہ 28 عرب روپیہ کیسے فیلٹر ہوئے کہاں ہے یہ فیلٹریشن پلانٹ جو پیسوں کو اسکیوموں کو فیلٹر کرتا ہے اور پھر کچھ مخصوص علاقہ اور ڈسٹرک کو بیجتا ہے چند اسکیوموں کو بیجتا ہے اسکیوموں کی ہم نے پانی کی فیلٹریشن پلانٹ کا سنا تھا پانی کی اسکیوموں کی فیلٹریشن پلانٹ کا نہیں سنا تھا تو کہتا ہے کہ پہ 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 گورنشل چ proc کو کرتا سار پہ پہ پین ڈی 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 اپروپریٹ فورم یہ سپریم کورٹ دیکھیں میں سر میں کورٹ کا فیصلہ پڑھ رہا ہوں یہ جو پینڈی کا آیا ہوا کاغذ آئی سے اس کو اتفاق نہیں ہے تو ایک ایسا تجویز اس ایوان کو دے دے جس کو پر عمل پیرا ہو کر ہم سب ایک دوسرے کو مطمئن کر دے میں جناب سپیکر آپ دو منٹ تشریف رکھیں میں ان کو آپ دو منٹ تشریف دو منٹ تشریف رکھیں سناب علوج صاحب آپ کی بات میں نے سن لیے نے سر نے بات کی تو ان سے ہم لوگ سر کورٹ نے یہاں پر یا میں ایک منٹ سر نسولہ بی دیکھیں سر ایک منٹ سر میں آپ کو اس کو ختم کر رہا ہوں کنکلوٹ کر رہا ہوں ازغر صاحب آپ کو میں سنتا ہوں ازغر صاحب آپ دو منٹ میں نے تو میں نے تو آپ کو مورد الزام اس حکومت کو نہیں چاہر آیا میں نے یہی کہا کہ یہ پیٹیشن جناب سپیکر دیکھیں جناب سپیکر میں ختم کروں جناب سپیکر میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں آرڈر انڈ آوس آرڈر انڈ آوس سردار صاحب آپ تشریف رکھیں میں بتاتا ہوں سر میں آپ کوٹ کے فیصلے اور ساری چیزیں یہاں پہ کریں ٹائم مقرر کریں جتا اُس کا رائٹ ہے اُس کا میرا رائٹ ہے اُس پہ ہم سے جواب ہم بیشنلی ان کو سن رہے ہیں اگر یہ ہے تو ہم بھی ہاتھ پدا نہ کرو کر دیتے ہیں یہ کیسے بولے گا آپ دو منٹ دو منٹ سردار صاحب اس کے بعد میں آپ کو آپ کو بولنے کا موقع دیتا ہوں آپ ٹائم مقرر کریں پانی بانی لیڈر کا ٹائم مقرر کریں لیڈر آف کا ہاؤنڈ اپنی لیڈر کا ٹائم مقرر کریں اُس میں وہ بولے ہم پیشنلی سنتے ہیں ہم بولیں گے وہ پیشنلی سنیں اگر یہ پریکٹس ہے کہ دسک بجانا ہے تو اتنے دسک یہاں پہ بجتے رہیں گے اس کی آواز بھی نہیں جائے گی چلے آپ تشریف رکھیں سنا بولوچ صاحب اپنی شکریہ آرڈر آرڈر انڈہوس آرڈر انڈہوس جناب جناب سپیکر دیکھیں ہم جناب سپیکر آرڈر انڈہوس اچھنے صاحب آپ دو منٹ تشریف رکھیں آرڈر انڈہوس بس آپ دو منٹ تشریف رکھیں اس کے بعد پھر میں آپ اور سردار صاحب کو بولنے کا موقع دیتا ہوں سپیکر صاحب نے بول دیا مختصر بس مختصر بس ایک منٹ آپ کے پاس ہے سرد دیکھیں سپیکر صاحب ایک چیز بڑی اہمیت میں آپ کو کیونکہ آپ میں سے اگر آپ لوگوں نے یہ فیصلہ نہیں پڑھا ہے میں آپ کو بچا رہا ہوں ایک مشکل اور مصیبت سے دوسری بات یہ جناب سپیکر دیکھیں کورٹ کا فیصلہ اس لیے ضروری کورٹ کا فیصلہ پڑھنا میرے لیے اس لیے یہاں پر ضروری ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہم نے جو تجاویز سپتمبر دو آزار اٹھارہ میں دی اگر اس وقت آپ لوگ سنجیدگی سے اس پر عمل کرتے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتے پی ایس ڈی پی کو اس اسمبلی میں لے آتے اس کو ریوائز ڈم کرتے اس کو یہ جو رولز آف بزنس ہے جناب سپیکر پلاننگ کمیشن کے مینوول کے تحت بناتے ہماری مانیٹرنگ اینویلویشن کی کمیٹیاں ہوتی اچھا جناب سپیکر ایک لفظ کورٹ کا بولنا ہے پڑھنا بہت ضروری ہے کورٹ ہمارے لیے قابل اعترام ہے جب ہماری حکومت میں صدار صاحب کورٹ سر کورٹ سے مزید بھی پی ایس ڈی پی بند کروا ہے پہلے بھی لوگوں نے بند کروایا ہے یہ بھی بند کروا ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ بلوستان کے عوام کے لئے کیا چاہتے ہیں ازغر خان صاحب ایک منٹ یہ بات پورے کر لیں جناب سپیکر آپ آپ دو منٹ تشریف رکھیں میرے ساتھ بھی پڑھا ہوا ہے آپ دو منٹ تشریف رکھیں آپس ختم کردیں آپ مربانی کردیں جناب سپیکر ازان ازان شروع ہے ازان جناب سپیکر اس میں ہم کیوں پسا رہے ہیں ازان شروع ہے ازان جناب سپیکر ازان اترام میں میں صرف دو آخری ایک جو کوٹ کے لئے ہیں ہم سب کے لئے قابلیں دو افسوس پہرہ تری ہے پہرہ تری ہے پہرہ تری ہے پہرہ تری ہے فیوزڈ یہ کوٹ کے آرڈر میں ہے فیصلے میں ہے اگر دس فرد امپلیمنٹیشن آف دی ججمنٹ آف دی آنوریبل سپریم کورٹ دی گورنمنٹ شوٹ فالو یہاں پر جنابی والا اے سے لے کر آئی تک کافی پوائنٹس ہیں یہ فیصلے کی دو تین اور صفات ہیں میں آخر میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا یہاں پر جام صاحب محترم اس وقت یہاں پہ نہیں ہے وزیراعلا بلوشستان ہے انہوں نے یہاں پہ ایک دو کمیٹمنٹس کی اور وہ کمیٹمنٹس ایک آپ کورٹ میں کوئی بات کرتے ہیں اگر اس سے مکر جائیں وہ توہین حدالت ہوتی ہے اگر آپ اسمبلی میں پارلیمنٹ میں کوئی بات کرتے ہیں اور اس سے مکر جاتے ہیں یہ توہین اسمبلی ہوتی ہے اور یہ بہت پریسٹیجیس بہت آگست آوس ہے یہ جام صاحب کا بیان ہے دو اکتوبر دو ازار اٹھارہ کو اماری تقریروں کے بعد اس میں یہ ساری تفصیل ہے میری تقریر کی تفصیلات ہیں جام صاحب کی تقریر کی تفصیلات ہیں اور یہ اس میں انہوں نے دو تین وعدے کیے نمبر ون کہ ہم ایک وائٹ پیپر شائع کریں گے اگر کہتے ہیں میں پڑھوں اگر یہ مجھے کہتے ہیں تیکھ ان کے وعدے ان کو یاد دلاؤں کہ ہم ایک وائٹ پیپر شائع کریں گے بلوشستان کے اٹھارہ سال میں پی از ڈی پیز میں جتنی سکیمیں تھی کتنے پہ کام ہوا کتنے پہ کام نہیں ہوا کتنے سکیمیں جو ہیں وہ اس وقت خراب ہوئیں یا ان پہ مکمل عمل درامت نہیں ہوا اربو روپے کا بلوشستان کا جو لاز ہے وائٹ پیپر وہ وائٹ پیپر بلوشستان میں ابھی تک انہوں نے شائع نہیں کیا دوسری کمیٹمنٹ انہوں نے یہ کی کہ اپوزیشن عراقین کے ساتھ مل کر ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائیں گے جو پی از ڈی پی کو ریویو کرے گا ریویو کرنے کے بعد انڈویجول نیچرز کے سکیمیں جو پبلک انٹرسٹ میں نہ ہو جو لاز اسکیل بڑی سکیمیں نہیں ہیں ان کو کھوٹ کے فیصلے کی روشنی میں نکال کر ایک اچھی پی از ڈی پی جو ہے بلوشستان میں ریوائز پی از ڈی پی یہاں پہ لائیں گے جس کے لیے ہم نے ان کو آئیڈیز دیئے ہم نے ان کو کہا کہ ہم اس کو کوپنیٹ کرنا چاہتے ہیں جناب سپیکر تو اس لیے آپ اس آوز کے میں جو کمیٹمنٹس ہوتی ہیں ان کے فیصلوں کے اترام میں 22 اکتوبر 2018 کو جو فیصلہ ہوا تھا اس کی امپلیمنٹیشن کی آپ سے پابندی کی کرتے ہیں کھوٹ کے جو فیصلے ہوئے ہیں اور آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک رولنگ دیں کہ پی از ڈی پی پہ جتنی بھی کاروائی ہے اس کو روک دیا چاہے ایک تو یہ اس اسمبلی میں ہونے والی کمیٹمنٹس کی خلاف ورزی ہے اور جو کھوٹ میں اس وقت کیس چلنا ہے اس کی خلاف ورزی ہے تیسری اور آخری بات بلکل انہوں نے صحیح کہا ہمارے پاس اس وقت رستہ نہیں ہے جو حکومت فیصلے پوری نہیں پڑتی ہم کھوٹ جائیں گے ہم اپنے اک کے لیے جائیں گے بلوچستان میں بے روزگاری کی خاتمے کے لیے جائیں گے بلوچستان میں منصفانہ مساوی تقسیم جو فنڈز کی ہوتی ہے فارمولے کے لیے ہم کھوٹ کے دروازے پر جائیں گے کیونکہ جب جمہوری حکومتیں دو صفحے کا فیصلہ پڑھ نہیں سکتے اور کھوٹ خود کہتا ہے وہ کنفوز ہے ہم ایسے حکومت کے سامنے ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں شکریہ جانب سپیکر شکریہ نے پہلے نمبر پہ ان دو پیجز کا حوالہ دیا ہے اور اس نے کہا کہ اس آگسٹ ہاؤس نے اس کے سپیکر نے ایک رولنگ دی ہے اور اس کی وائلیشن ہوئی ہے یہ رولنگ کی کپی ہے میرے پاس جانب سپیکر سہب درing the course of discussion in provincial assembly on point of public importance raised by Malaik Sikandar Khan educate leader of the opposition and other honorable members from opposition in the sitting held on 25th March 2019 ہمارنگیں ساتھ بس کافید، نکü رمائنم ڈالی موسیقی ایسانی بیشتر کیل Pinellar کی روڈی روی ی موسیقی ایک سطر کرید دیگواری موسیقی لوگانا جمع شکل دروی موسیقی دوسرین نکران 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 نقول ورد ما جسمیتی آنکر نکران 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 regarding PSDP releases explaining the status of the authorization of the fund for new and ongoing schemes during current financial years 2018-19 by the P&D department on 27th March 2019. It is therefore requested in keeping of view of ruling of honorable speaker detailed report here on 28 March. There is no ruling in this case. We will submit the scheme of the scheme. We will submit the statement. We will not be able to do this. Now, let's see, Mr. Speaker, I am a person who is a person who is a traitorian. میرے ہانرور فاظر دوست ماسکومی بھی پڑھے ہیں باہر بھی پڑھے ہیں مجھ سے بہت اچھی طرح انگریزی جانتے ہیں میں تو انگریزی میری مادری زبان نہیں ہے میری مادری زبان مجھے اس پر فخر ہے اردو ہے گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ اس پہ ہم ایک دوسرے کو اپوز کریں ہم نے آنگوئنگ کی دیکھیں پیج ون پہ پیج ٹو پہ پیج ون آنگوئنگ کا ہے پیج ٹو نیو کا ہے ہم نے جتنی اتھاریزیشن کی یا ریلیزز کیے سیکٹر وائز ایگری کلچر لائف سٹاک فورسٹری فیشریز انڈسٹریز وغیرہ وغیرہ ہم نے ان کو یہ ڈیٹیل دی اگر میرے دوست مطمئن نہیں ہیں اس چیز سے جس ٹائپ کا یہ ہم سے ڈیٹیل لینا چاہتے ہیں اس حد تک ہم جانے کو تیار ہیں کہ یہ سیشن میرا خیال ہے دو تاریخ تک ہے سر یہ کوئسٹن لے آئیں اسی میں لے آئیں ہم پوری پوری ڈیٹیل ان کو دینے کو تیار ہیں آپ کے ہنریبل چیمبر میں بیٹھ کے ہمارا اے سی ایس بیٹھے گا چونکہ پی انڈی کا مارکمہ میرے ہنریبل لیڈر آف دا ہاؤس کے پاس ہے وہ خود یا اپنی کیابنٹ کے کسی انڈریبل ممبر کو وہ ڈیپوٹ کرے گا ہم ان کو مطمئن کریں گے دلہ وائز یونین وائز موسپلٹی وائز ایوری سیکٹر پہ اس کی پوزیشن دیئے میں ہمیشہ ان بھائیوں کو کہتا ہوں کہ ہم کبھی بھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہو جاتی ہیں تھوڑی بہت کوتائی ہیں ہو رہی ہیں میں مانتا ہوں کوتائی ہیں ہو رہی ہیں ہم مل بیٹھ کے ہم نے اس صوبے کی بھلائی کی بات کرنی ہے ماضی میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا ہم اس میں جانا نہیں چاہتے جناب سکر صاحب ماضی کے چیف منسٹر بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں ماضی کے منسٹر بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں کل تک جو ادھر تھے آج ادھر ہیں کل ہم ادھر تھے آج ادھر ہیں یہ ایک میوزیکل چیئر پولٹکس ہے کوئی چیز اس میں حرف آخر نہیں ہے جناب سکر صاحب ہم نے ادھر مہر نہیں لگائی ہوئی کہ ساری زندگی ہم نے ادھر بیٹھنا ہے ہمارا ایک گھنٹے کا ایک منٹ کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کل ہم ادھر ہوں یہ ادھر ہوں ہم نے اس بلوچستان کے حوالے سے ہم سب کا یہ ایمان ہے یہ نظریہ ہے کہ یہ صوبہ پسماندہ صوبہ ہے پسماندہ صوبہ کی بھلائی کے لیے غریب اوام کی بھلائی کے لیے ہم نے مل بیٹھ کے کرنا ہے آج بھی ہم اپنے میں اپنے قائد کی بات پہ آج بھی کہہ ہوں کہ ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ پورا آدھے کو ہم اگنور کر دیں اور اس آدھے کی ہم خیر مناتے رہیں اگر یہ آنکھ ہیں تو یہ یہ آنکھ ہیں ہمارے لیے ہر لحاظ سے قابل اعترام ہے اب آتے ہیں جناب سپیکر صاحب میرے فاضل دوست نے پورٹ کا حوالہ دیا بیس مارچ کا میں نے بھی ایک چھوٹی سی ڈگری لیے جس کو الیل بی کہتے ہیں لا میں میرے فاضل دوست نے جو حوالہ دیا ہے کہ پورٹ نے فیصلہ دیا ہے ابھی تک پورٹ کا کوئی فیصلہ جناب سپیکر صاحب نہیں آیا آرڈر شیٹ ہوتی ہے کیس چل رہا ہوتا ہے اس میں ابزرویشن آتی ہیں فاضل جج سہبان کی ڈیریکشن آتی ہیں اس پہ ڈیریکشن یا اڈوائیسز آتی ہیں سپوز انہوں نے کہا کہ جی منصفہ نہ تقسیم ہونی چاہیے ازلا پہ پلاننگ کمیشن کو مدے نظر رکھنا چاہیے سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہے رحیم زیارت والوالا اس کی روشنی میں ہم کورٹ کے بارے میں کنڈیکٹ آپ کورٹ کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے جناب سپیکر صاحب اس کی روح کے مطابق میں ذمہ داری سے اس ایوان میں ایک ذمہ دار منسٹر کی حیثیت سے ایک ذمہ دار میمبر کی حیثیت سے میں اس ایوان کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی بھی ہماری حکومت ایسا اقدام نہیں کرے گی جہاں پہ سپریم کورٹ کی کوئی فیصلہ آیا ہے اس کی ویلیشن ہو کیونکہ ان سے پہلے ہم سفر کریں گے ہماری گورنمنٹ سفر کرے گی کنڈیمڈ آف دا کورٹ میں یا ہم یہاں پہ اس موزز ایوان کے سامنے کوئی ایسی کمیٹمنٹ نہیں کریں گے جس میں ہم کنڈیمڈ آف آگسٹ آف آوس کے جو ہے نا اس میں آ جائیں تو لہٰذا یہ چیزیں اب ہمیں آئے ہوئے کوئی ساتھ آٹھ مہینے ہوئے ہم چاہتے ہیں میری خواہش ہے شاید اپوزیشن جانتی ہے میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں میں اپنے سے زیادہ ان کے لئے فائٹ کر رہا ہوں گورنمنٹ میں کہ وہ بھی منتخب نمائندے ہیں ہم نے ہر سٹیج پہ جو جس حد تک ہم جا سکتے ہیں ہم نے ان کو ابلائج کرنا ہے ہم نے ان کے مشورے لینے ہیں چاہے وہ ایڈمیسٹریشن سائٹ سے ہوں چاہے ڈیولپمنٹ سائٹ سے ہوں آپ لوگ کا خدا حاضر ہے میں ابھی آج پندرہ بیس میٹ اس ایوان میں مماؤز رکن موجود ہے کہ میں نے کیا کہا میں ہیں کوتائیاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوتائی نہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جہاں تک کوٹ کا سوال ہے ہم نے تفصیلی اس پہ جو ابزرویشن آئی ہے آئی تک اور بار آن چودہ نمبر تک جو بھی ہیں گورنمنٹ کے پی ایس ڈی پی کے سلسلے میں ریلیزز کے سلسلے میں وہ ہم نے تفصیلی جواب بنائے ہے جناب سپیکر صاحب ہم اب جا رہے ہیں کوٹ میں فائنل سلسلے میں ہم کوٹ سے ایڈوائس لینا چاہتے ہیں فیصلے کی صورت میں کہ وہ ہمیں کیا ایڈوائس کرتا ہے آرڈر شیٹیں تو پچاس سال تک ختم نہیں ہوگی جیسے آپ کے دیوانی کیسز ہوتے ہیں یہ کیس دیوانی صورت اختیار کر گیا ہے دوہزار سولہ سے لے کر آج دوہزار انیس میں ہم کڑے ہیں وہ ماضی میں میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ دوہزار سولہ سے پہلے کیا تھا وہ میرے لئے قابل احترام عالم صاحب وہ بھی میری طرح شاید میں تھوڑا سا زیادہ بزرگ ہو گیا مجھ سے تھوڑا سا کم بزرگ ہو گا وہ بھی اسی بلوچستان کا رہنے والا تھا اسی ایوانوں میں ہم نے اسے دیکھا ہے اسی منسٹروں کے کمروں میں ہم نے دیکھا ہے اس کو وہ جہاں سے تعلق رکھتا ہے وہ اس صوبے کا حصہ ہے دوہزار سولہ سے پہلے وہ کہا تھا کیا تھا اس گہرائی میں آپ بھی جناب سپیکر صاحب سمجھتے ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں ہم میں آج کمیٹمنٹ دیتا ہوں پورے ایوان کو ہم ہر حالت میں ہماری گورنمنٹ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے دو قدم ہم بڑھتے ہیں دو قدم یہ آگیا ہے نظریہ ایک ہے پاکستان زندہ باد بلوچستان کی محرومی دور کرنا چاہے وہ روزگار کے سلسلے میں ہے ترقی کے پیئے کے حوالے سے ہے کسی زلے کو کسی حلقے کو اگنور کرنے کے حوالے سے ہے اس میں ہم بیٹھنے کو تیارہ ہیں شکریہ سردار صاحب ہم نہ میرے قید ایوان نے اس چیز سے بیک آؤٹ کیا ہے نہ میرے یہ ساتھی ٹریجز بینچز پہ ہیں یہ بیک آؤٹ کرتے ہیں بسم اللہ اعتجاز سے کچھ نہیں ہوگا یہ ڈیسک بجائیں گے ہم بجائیں گے ایک سلسلہ فائنل کچھ نہیں ہوگا میں دس بستہ گزارش کرتا ہوں ساتھیوں سے مل کے بیٹھیں ماں ان کے پاس جانے کو تیار میرے قید ایوان ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار بلوچستان کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے ہم ہر حالت میں تیار ہیں شکریہ جی نعاب صاحب سپیکر مسٹر سپیکر اُس دن جب جب میر عبدالکدوس جو چیئر کر رہے تھے اجلاس تو اُس دن اُس دن دوستوں نے دونوں اطراف سے پی ایس ڈی بی کے بارے میں خصوصاً پی ایس ڈی بی ایٹین ڈو تاوزن ایٹین اور نائنٹین کے بارے بات ہوئی تو جو بھی اوٹھرائیزیشن وغیرہ جو بھی ڈیپارٹمنٹس کے لیے آئے ہیں تو وہ ایسے ورکی پیپر ہمیں بیجھ تاکہ ایوان کے دونوں اطراف سے معجز اراکین سپیکر صاحب کے صدانت میں بیٹھ کر وہ اس پہ مزاکرات کرے اور بات کرے اور ایک خوبصورت راستہ بلوستان کے عوام کے بہتری کے لیے نکال سکے اس پہ تو مجھے زیادہ بحس نہیں آتی لیکن اس پہ ہوا یہ تھا اشورنس یہ تھا کہ اس پہ ہم بیٹھ کر بات کریں گے جس طرح ابھی سردار عبدالعبار کہترال صاحب بات کیا کہ انہوں نے ٹھیک آکے دولوں طرف سے ایک آپ بھی حضب اطلاف ہم بھی اپنے اراکین کو نامزد کرتے ہیں اور آپ بھی نامزد کریں اس پی ایس ڈی پی بیٹھ کر بات کرتے ہیں اس میں کوئی راکٹ سائنس کی بات نہیں ہے یہ ابھی اشورج دی گئی تھی تو اس پہ آپ رولنگ دے کہ اس پہ آپ ڈپٹی سپیکر صاحب ہے لیکن آپ بھی ہمارے لئے قابل اطرام ہے تو آپ رولنگ دے کہ اس پہ ہم بھی اور آپ بھی آپ کے ساتھ دارت میں ہم بیٹھ کر اس پہ ہم بات سیکھ کریں شکریہ فلور پہ آج بات کرتے ہوئے مجھے بڑا دکھ ہے اس لئے کہ اس ہاؤس کو اور اس ہاؤس کے ممبران جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم ایک دوسرے کو بہت عرصے سے ہمارے خاندانی تعلقات ہیں فیملیز کے تعلقات ہیں ایک دوسرے کو بہتر جانتے ہیں بلوچستانی ہیں اور چھوٹے سے بڑے سے صوبے کے تھوڑے لوگوں کے نمائندے ہیں اور ہم نے یہی اشورنس پہلے دن سی دیتی یہ روایت ہے کہ کچھ لوگ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں کچھ اپوزیشن میں ہوتے ہیں یہ چلتا رہتا ہے ہم اپوزیشن میں ہیں آپ گورنمنٹ میں ہم آپ کو خشامدید کہتے ہیں اور پہلے دن سے ہم توڑی دے بیٹھ میں نے بھی نہیں پڑی تو ہم نے پہلے دن سے گزارش کی تھی کہ ہم اس ہاؤس کو ایک مثالی ہاؤس پاکستان میں دکھائیں گے نہ یہ قومی اسمبلی کی طرح ہوگا نہ یہ پنجاب اور کے پی کے اور سندھ کی طرح ہوگا ہم اپنی روایت کو سامنے رکھ کے اس کو چلائیں گے اور ہم یہاں کے عوام کے ایک روڑ پچیس لاکھ نمائندوں کے ہم کلیکٹیو ان کے نمائندے ہیں اس عوام کے اور اس غربت اس مجبوری اور بیچارگی سے شکار جو ہمارے لوگ ہم سب ان کے نمائندے ہیں اور ہم نے ان پہ سردار صاحب آپ کی توجہ چاہیے نہیں سن کیسے رہے ہیں میں نہیں سن رہا ہوں آپ ادرباد کر رہے ہیں تو میں نہیں سن رہا ہوں لیکن میں نہیں بول سکتا ہوں آپ بول رہے ہوتے ہیں آرڈر اندہ ہاؤس تو گزارش یہ ہے کہ ہم نے ان کو پوری یک اندیانی کرائی تھی اور یہ مختلف فورمز پر مختلف حوالے سے ہمیں ہاؤس کے اندر یہ یک اندیانیاں بھی کراتے رہے اور ہم اس اپنی روایات کو رکھ کے سامنے ان پہ اعتماد کرتے چلے آئے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے مختلف حوالوں سے فوٹو ان کے اتار لے پھر میں بات کر لیتا ہوں کیونکہ کافی دنوں سے آئے بھی نہیں دے تو کافی دنوں سے یہ ہمارے جو گورنمنٹ کے ہفوزیشن کی لوگ ہیں ان کو انہوں نے ایک مزاک بنا گیا کبھی دو آدمی کے کمیٹی ہے عبدالخالق آزارہ صاحب ہے تو فلانے ہیں کہ جی ہم آپ کو یہ دیں گے ہم کوئی بکاری ہیں ہم یہ دیں گے یہ عوام کے لئے ہم مانگ رہے ہیں وہ ٹانسونس کے لوگ ہیں وہ نئی کمیٹی کی سنی جاتی ہے پھر ایک سالے سردار سالے وہ تھانی صاحب محترم کے سربراہی میں بنائی جاتی ہے پھر ساتھیوں سے مزاک ہوتا ہے پھر وہ کمیٹی گا پھر تیسری اب چوتی کل سردار صاحب محترم ہے اور بہت بڑی اچھی یہ زمان استعمال کرتے ہیں ہاں اس میں اس کو میرا خیال میں صحیح رکھنے میں ان کا بڑا کردار ہے کل یہ دو دفعہ آئے اور ان کو خود پتا ہے پھر انگریبان میں دیکھے کہ یہ کیا ہنے انہیں ہمارے ساتھی ہم ساتھ کیا تو ہم یہ اب سوچنے پہ کہنے پہ یہاں پہ یہ اپنے آواز پہنچانے پہ اور عوام کو دکھانے کے لئے مجبور ہوئے ہیں کہ پچھلے چھے چھے مہنے یا آٹھ مہنے سے جس طرح سے ہمیں دوخہ دیا جا رہا ہے ہمیں ورغلایا جا رہا ہے ہم کو کسی مشورے میں شامل نہیں کیا جا رہا ہے بلوچتان کی معاملات میں ہم سے ہم سے چھپائے رکھے جاتے ہیں کیوں ہم بلوچتانی نہیں ہیں بلوستانیت پہ ہمارا شک ہے عوام دوستی پہ ہمارا شک ہے نمائندگی پہ ہمارا شک ہے جتنے آپ ہے شاید اس سے کن نہیں زیادہ ہم اتنی بلوچتانی ہیں جتنے آپ ہم درد ہیں بلوچتان کے ہم اتنی ہم درد ہیں آپ یقین جانے سب آپ کی سیکٹر بیٹھی ہوئے چھے چھے مینے ہو گئے ہم نے مختلف میکموں سے حال آوال پوچھا ہے چھے مینے میں کسی میکمے سے کوئی جواب نہیں آتا ہے اب یہ ہم نے اور آپ نے مل کے تو حساب لینا ہوتا ہے یہ جو عربوں اور کربوں پہ پچھلے دس سال سے خانہ خراب جن کا ہوا ہے یہ کہاں گئے پچھلے سال بھی حساب اس سال بھی حساب اب چھے مینے سے اگر کوئی میرے میں آپ کو ریکارڈ پہ کہتا ہوں کل بھی میرے سوال تھا چھے مینے پہلے کا دیا ہوا ہے جواب محصول نہیں ہوا آج بھی یہاں پہ ہے جواب محصول نہیں ہوا ہے اگر ہمیں چھے مینے کا سوال کے جواب آج نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب پانچ سال میں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے تو میرے گزارش تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پیس ٹی بی کے حوالے سے جو ہمارے گورنمنٹ کے بائی ہیں جو کیبنیٹ کے ہمارے معززہ راکھی نے ان کو پتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اب سردار صاحب نے کہا نواب صاحب نے بھی ان سے ایک نہیں کہا کہ جی کل بیٹھ کے یہ جو ہمیں دو پیش دیے گئے اس میں بیٹھ کے بھئی یہ اس طرح نہیں ہے جب چھے میں نے کوئی محکمہ آپ نے کسی اکانٹ کا حساب مجھ کو نہیں دے سکتی ہے تو پھر آپ کو دو دن میں ایڈیشنل سیکٹری ڈیویلیپنٹ کیا حساب دیں گے کس طرح مطمئن کر گے تو میرے آپ نہیں لے سکتے ہیں بھئی آپ منیسٹر ہے کمنیٹ میں بیٹھے ہوئے ہمارے پویسٹن ہر منیسٹری کے بڑے میں چھے چھے مہینے سے کسی منیسٹری نے جواب نہیں گیا کہ ہم جواب مصول نہیں ہوا آپ ان کے اکان کھین چھے نہیں جواب کیوں مصول نہیں ہوا مصول یہ ہے کہ ایک مہینے کے اندر جواب اس ہاؤس کے فلور پر آنا چاہیے ہمارے اسمبلی کی سیکٹریٹ پر آنا چاہیے اس میں اسمبلی کی سیکٹریٹ کی بھی بہت مہربانی ہے آپ لوگ کے ساتھ کہ یہ آپ لوگ کو تینسلن نہیں ہے ورنہ میں تو یہ حق بجانب ہوں کہ اس ہاؤس میں ہم رہتے ہوئے ہم نے اس آرکان کا بھئی استعقاق کیا ہے پوری عوام کا استعقاق کیا ہے ہم نے اس ہاؤس کو پوری صحیح طرح کسی معاملے سے آگا نہیں کیا ہے ہم نے سی پیک کے حوالے سے اس ہاؤس کو کبھی اعتماد میں نہیں لیا آج تک صحیح طرح آگا نہیں کیا گیا ہمیں گوادر کے معاملات میں اس ہاؤس کو اعتماد میں نہیں لیا گیا صحیح طرح ہمیں آگا نہیں کیا گیا ابھی لینڈ اکوزیشن کی بات دی یہ کچھ نہیں ہوا ہے تو اس ہاؤس کا یہ استعقاق ہے اور ہم اور آپ اس کشتی میں یعنی کٹے ہی سوار ہیں یہ الگ بات ہے کہ کچھ پریولیجز آپ کے زیادہ ہوں گے ان کے کم ہوں گے لیکن وہ بات نہیں لیکن اگر بلوشتان ڈوبتا ہے جس طرح ستر سال میں اس کا خانہ خراب ہوا ہے اگر آئندہ بھی یہ ہوتا رہے گا تو ہم اور آپ اس کے برابر کے ذمہ آ رہے ہیں ہم نے آپ سے کوئی چیز مانگی نہیں ہے اور اس میں گبرانی کی کیا بات ہے آپ ہمارے 23-26 لوگوں کو ساتھ بڑھا کے اعتماد میں لیتے کیوں نہیں ہیں بھائی یہ پیسے نہ آپ کے نہ ہمارے یہ عوام کے پیسے ہیں شکریہ آغا صاحب یہ معاملہ جو ہے کافی دیر تک چلتا رہا موزز سپیکر صاحب میں سنجھے وہ دن نہیں بول سکا یہ پوری وہ بات ہے جو نہ میرے پیسنیل ٹیسٹ کے ہے نہ اپوزیشن کی انٹرسٹ کے ہے نہ ہمیں کوئی پرچ پریولیجز چاہیے ہمیں اعتماد چاہیے ہمیں اس ہاؤس کی سنٹیٹی چاہیے ہمیں اس ہاؤس کو ایک مثالی ہاؤس بنانا چاہیے مجھے دکھ ہے پچھلے اس سیشن میں اس ہاؤس کو جس طرح ہم نے یعنی حکومت والوں نے مجبور کر کے اس ہاؤس کو تماشا بنایا ہے اور پاکستان میں ایک تماشا بنا ہوا ہے لوگ ہم پہ باتیں کرتے ہیں اس بات کا مجھے دکھ ہے میرے گزارشن سے یہ ہے کہ آپ سبھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے موزر سے نواززادہ صاحب سردہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو چوبیس لوگ اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کے بھائی ہیں بھئی بلوچستان کا ہمارا مشتر کا بجٹ ہے آپ کیتران صاحب کہتا ہے میں ان سے لڑتا رہا ہوں آپ کے لئے اس کا مطلب ہے ہمیں اپوز کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہمارے مخالق لوگ بیٹھے ہوئے ہمیں اکومنڈیٹ کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے جو بھی لوگ تیتران صاحب آپ کی طرف بیٹھے ہیں اور آپ پوزشن کو دت کرتے ہیں وہ نہ بلوچستان کے دوست ہیں نہ پاکستان کے دوست ہیں نہ آپ کے دوست ہیں امریکات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے آپ کو ورغلایا ہے جن لوگوں نے آپ کو ہمارے مخالق بنایا ہے وہ اس ملک کے دوست نہیں ہیں وہ اس ملک کے دوست نہیں رہے ہیں سب کو ان کو ہوش کے داخل لینے چاہیے اور آپ سے میں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان سب کو ساتھ لے کے چلے یا آپ کے بھائی ہیں یا آپ کے ساتھ جلیں گے ہم بلوشتان کے لئے اپنی جان دیں گے ہم پاکستان کے لئے اپنی جان دیں گے لیکن کیبنیٹ کی ممبروں کے ساتھ اپنے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ یہ سمجھانے کی کوشش کریں وہ ہماری مخالفت کرتے ہیں تو میں نے آپ سے ارس کیا تھا کہ سب لوگ اسی تنخواب پر کام کریں گے پھر آپ ان سے جان چھڑائیں بہت شکریہ شکریہ اپنیٹ کی طرف سے دو صفات ہمیں محصول ہوئے ایک میں لکھا ہوا ہے آنگوئنگ سکیمات ہے دوسرے میں ہے نیوز کی مات جو نیوز کیم ہے اس میں انڈسٹریز کا ذکر ہے کلچر کا ہے پی ایچی کا ہے کمیونکیشن کا ہے وارٹر ایجوکیشن ہیلت پبلک ہیلت انجینرنگ اور سوشل ویل فیر کا ہے یہ تقریباً نو ڈپارٹمنٹ کا اس میں ذکر کیا گیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں جناب سپیکر اتنا بڑا دھوکہ اور اتنا بڑا فراد جو ایوان کے ساتھ ہو رہا ہے اور ایوان کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں نیوز کی مات میں ایریگیشن کا ذکر نہیں ہے نیوز کی مات میں ایریگیشن کا ذکر نہیں ہے جبکہ جو ہمارے پاس ایک ثبوت ہے ایریگیشن کے بھی فائنانس سے ریلیز ہو چکے ہیں جس میں میں آپ کو بتاتا ہوں پی سٹی پی نمبر میں آپ کو تھوڑا سا ذکر نام صاحب دو منٹ آپ تشریف میں تھوڑا پروف سے بات کروں میں آپ کو بتا رہا ہوں ایریگیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں پی سٹی پی نمبر جو ریلیز ہوئے فائنانس سے 0757 یہ پی سٹی پی نمبر ہے یہ ریلیز ہو چکا ہے جس کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے دوسرا اس میں ہے 0769 یہ آپ پی سٹی پی نمبر نکالے یہ بھی ریلیز ہو چکے ہیں نیو فائنانس میں اور یہ آپ آ جائیں یہاں پہ بارہ زیرو دو ٹویل وزیرو ٹو سے لے کر ٹویل وزیرو سیون ٹین دکھنے سکس میں بارہ زیرو چھے بارہ زیرو تیرہ بارہ زیرو چودہ بارہ زیرو سترہ یہ ایریگیشن کا یہ تمام در اور بھی اس میں آگے ایریگیشن کے ہیں جنابی سپیکر بارہ انیس بارہ بائیس یہاں سے دے کر ٹویل فورٹی سکس تک یہ ایریگیشن کے سارے فائنانس سے ریلیز ہو چکے ہیں جنابی سپیکر اب حکومت چار ہی ہے کہ یہ بلوچستان ترقی کرے جیسے ان کے اقدامات ہیں یہ ترقی کا پیہہ تو بجائے آگے جانے کے پیچھے آ رہا ہے اس کی مثال میں آپ کو کھوٹ کر دوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے یعنی چاہے وہ ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو اس کا بھی سربراہ ڈسٹک میں ڈپٹی کمیشنر کو بنایا گیا ہے چاہے وہ ڈیویلیمنٹ کے حوالے سے ہو اس کا سربراہ بھی ڈی سی کو بنایا گیا ہے یعنی ڈی سی کیا انجینئر ہے ڈی سی یہ ڈپارٹمنٹ کس کے لیے ہے یعنی ایڈیوکیشن کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے اس کا کلر سے لے کر سیٹری تک اس کے اپنے تمام تر لوگ موجود ہے اور اگر پی ایچی اٹھا ہے اس کا بھی ایک لر سے لے کر سیٹری تک تمام موجود ہے ایڈیوکیشن اٹھا ہے اٹھا ہے لائف سٹائک اٹھا ہے کچھ بھی اٹھا ہے یعنی ہر چیز ابھی ایک تو ڈسٹک کا کوٹہ ہے کہ ڈسٹک میں یہ نگریہ تقصیب ہوں گی ایک زون کا کوٹہ ہے اب زون کا کوٹہ ہے میں ڈسٹک کا کام ہے یعنی آپ تو پیچھے جا رہے ہیں آپ نے تو ڈپٹی کمیشنر کو جو ہے نا وہ ہیلت پی ایچی ایڈوکیشن ڈیویلومنٹ ہر چیزہ آپ نے جو سہرہ وہ ڈپٹی کمیشنر کے سر پہ ڈال دیا ہے ایک اٹھارا گریڈ کا آفیسر ہے اس کو آپ نے تمام تر پورے ڈپارٹمنٹ کو نچوڑ نکال کے اس کو آپ نے سربنا بنا دیا ہے یہ تو گورو والا یہ تو انگریزوں کا ایک فلسفہ ہے یہ تو پیچھے جا رہے ہیں اس سے کیا ترقی ہوگی یعنی یہ اس اقدام سے ہم پیچھے آئے ہیں اور دوسری بات یہ جناب سپیکر صاحب یہ جو نیوز کی مات ہے یہ جو پین ڈی نے ہمیں ٹیبل کی ہے یہ ٹوٹلی فلٹرڈ ہے یہ میں ایوان کو بتاتا چلوں جناب سپیکر یہ فلٹرڈ ہے ہم نے وارٹر فلٹریشن کا سنا تھا کہ پانی فلٹر ہوتا ہے لیکن یہ پیچھے بھی فلٹر ہوتی ہے پہلے بار ہم نے سنا ہے یہ پہلے بار ہم نے سنا ہے کہ کوئی پیچھے بھی فلٹر ہو رہی ہے یہ جو نیوز کی مات ہے ان کا تعلق صرف گورنمنٹ کے بینچز سے ہے اگر ان نیوز کی مات میں کوئی بھی سکیم مجھے یہ اکومتی بینچز میں کوئی بتا دے کہ اس میں ایک بھی کام اپوزیشن سے ہوا تو میں بلکل جرمانے کے لئے تیار ہوں یعنی آپ اس طرح فلٹریشن کر کے بلوچستان کی ترقی چاہتے ہیں یا اس طرح فلٹریشن کر کے بلوچستان کا امن برکنا چاہتے ہیں تعلیم سید روپ بیرازگاری ختم کرنا چاہتے ہیں اس سے تو یہ مزید یہ بڑھتا جائے گا اب ایک ڈسٹک دو ڈسٹک میں پانی کا مسئلہ ہے ایک ڈسٹک کو پانی دیا جائے اور دوسری ڈسٹک کو اس کو محروم رکھا جائے یہ تو دو متوازی ہے شکریہ ترین صاحب نہیں جناب سپیکر جناب سپیکر سامنے دو صفحے کا اتنا بڑا اربو روپیہ کا یہ پیس ٹی پی ہمارے سامنے دو صفحوں کرکا گیا ہے اس پہ ہمیں سخت تحفظات ہے اس پہ ہمیں دپارٹمنٹ صاحب تحفظات ہے آپ سے میری ریکویسٹ ایک جناب سپیکر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جیسے نواب صاحب نے کہا ہے آپ ایک کمیٹی بنائیں اس میں گورنمنٹ کے بھی میمبر موجود ہو اور اپوزشن سے بھی ہو اور اس کے بعد یہ مل بیٹھ کے اس کو ڈسکس کریں یہ دو صفحہ دینا یہ جانش رہانا یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے اس سے ترکیل ہی ہو سکتی بہت شکریہ جناب سپیکر آپ ایک رولنگ دے ایک کمیٹی بنائیں تاکہ مل بیٹھ کے اس کو ہم دیکھیں اور جانش پڑھتا لیں بہت شکریہ جناب سپیکر شکریہ جناب سپیکر آج ایک مرتبہ پھر ہمارے اپوزشن کے ساتھی انتہائی تیش میں نظر آ رہے ہیں جناب سپیکر کافی جی سوری غصے میں نظر آ رہے ہیں ہاں صحیح سوری جناب سپیکر یقینا پیس ڈی پی ایک احساس مسئلہ ہے اور اس مسئلے پہ یہ صرف اپوزشن کا نہیں ٹریجری بینچز کا نہیں یہ اپوزشن کا بھی مسئلہ ہے جتنا ایک نمائندگی کی نمائندے کی حصیت سے ٹریجری بینچز کے ساتھی اس پیس ڈی پی میں حق رکھتے ہیں اتنا ہی ہمارے اپوزشن کے ساتھی بھی حق رکھتے ہیں لیکن پرسوں سے جو طریقہ اکار اختیار کیا گیا ہے اول تو پیس ڈی پی کا موجودہ مسئلہ جناب سپیکر یہ ہمارے دور حکومت کا مسئلہ نہیں ہے جو ہمیں درپیش ہے یہ مسئلہ ہمیں پچھلے حکومت سے درپیش ہے اگر اس میں کورٹ کے حوالے سے تحفظات سامنے آ رہے ہیں تو یہ کیس بھی دو آزار سولہ میں پچھلے حکومت میں ہی کورٹ میں دائر ہوا ہے اور پچھلے حکومت کے ہی غلط منصوبی کی وجہ سے آج ہم یہ پیس ڈی پی کے حوالے سے مشکلات سے دو چھار ہے جناب سپیکر ایک بات میں کہتا ہوں یقیناً ہم سب جب بات کرتے ہیں تو روایات کی بات کرتے ہیں اقدار کی بات کرتے ہیں لیکن پرسو اسی اسمبلی میں الفاظ کا جو چناو کیا گیا میرے خیال میں ہم ایک قبائلی سوسائٹی میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بنسبت دوسرے سبوں کے موذب سمجھتے ہوئے بنسبت دوسرے سبوں کے اقدار کے اور روایات کے امین سمجھتے ہوئے الفاظ کے چناو میں جو کچھ کہا گیا میرے خیال میں اس ہوس میں خاص کر میں برملاک ہوں ہمارے سنابائی نے یا اس کے بعد زیری نے جو کچھ کہا میرے خیال میں الفاظ کا یہ چناو ہمیں ایک گسرے کے ساتھ نہیں کرنا چاہے یقیناً اس طرح کی الفاظ اگر دوسرے طرف سے بھی آئیں گے وہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ گولی سے مارکاؤ اس کا اتنا درد اور تکلیف نہیں ہوتا ہے جتنا زبان سے کسی کو درد اور تکلیف پہنچتا ہے تو یقیناً ہمیں الفاظ کا چناو ہر صورت میں کرنا چاہے دوسری بات یہ جناب سپیکر جس طرح میں نے شروع میں بھی کہ ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ پی ایس ڈی پی پہ آج ہمارے سامنے ہمارے پین ڈی ڈی پارٹمنٹ نے جو ڈاکومنٹس لاکر رکھ دیئے ہیں اگر ہمارے اپوزشن کے دوسری سے مطمئن نہیں ہے اس کے اتمنان کے لئے اس ہاؤس کے اتمنان کے لئے کوئی ایسا طریقہ کار وضع ہونا چاہئے جسے ہم سب کا اتفاق ہو لیکن یہ کہ چھ مہنے کی حکومت میں ہر چیز پہ موجودہ حکومت کو مورد الزام تیرانا میرے خیال میں یہ میرے حساب سے جو طریقہ کار ہر بات پہ ہمیں مورد الزام تیراتے ہوئے کہا جاتا ہے یہ طریقہ کار درست اس لئے نہیں ہے کہ جناب سپیکر ویلکم میڈم سپیکر میڈم سپیکر یقیناً ہمیں درپیش اس مشکلات میں کل کے ماضی کے حکومتوں کا بڑا دخل ہے اور جو پراجیکٹس ماضی میں بنانے کی کوشش ہو رہی تھی خاص کر آپ دیکھ لیں کہ پٹ پیڈر سے پراجیکٹ وارٹر کا کوئٹک ساپ پانی مویا کرنے کا جو پراجیکٹ تھا جو عربوں روپے کا تھا جو ممکن ہی نہیں تھا اس طرح کے پراجیکٹس کوٹ نے ہم پہ جو ایک طرح سے پابندیاں لگا دی گئے جس کی وجہ سے ہم آج مشکلات سے دو چار ہے تو یقیناً اس کا حل ہم سب کو اور دوسری بات میں یہ کہوں کہ ہمارے یہاں بلوچستان اسمبلی کو میں اس طرح کا معاول پیدا کر کہ میں برملہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ہمارے بلوچستان نیشنل پارٹی کے ساتھی اس سے کم و بیش کوئی پانچ پیسد بھی اعتجاج وفاق میں کر لے تو مجھے پورا یقین ہے کہ ہم اس پورے بلوچستان کو ہم اس بلوچستان میں رینے والے تمام لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لئے وہ پراجیکٹ لا سکتے ہیں میں ایک پاسنر کیلیفکش میں کر رہا ہوں ازغر خان بھائی کا اعترام کرتے ہیں ہم ان سے انیس سو پینتیس کے زلزلے کی حوالے سے ہم ان سے مطالبات نہیں کر رہے ہیں ہم انہی آٹھ مہینوں کی مطالبہ کر رہے ہیں تو آپ بیٹے ازغر بھائی بات کریں پھر آپ بات کر لیں لنگو ساہب آپ بیٹے ہم بہتر جانے یہ کی کلیفکشن دے دیں وہ ہم جانے مرکز جانے وہ ہم اپنا بیٹے ہم پندرہ بیس بیس آدھے آدھے گھنٹے تک ہمارے دوستوں کو موقع دیتے ہیں تو حکم از کم ہم یہ بھی موقع ملنا چاہے پانچ یہ صحیح ہے آٹھ مہینے میں یہ کہتا ہوں آٹھ مہینے میں بل فرض کریں یہاں پہ بات سیپے کی ہمارے آغا صاحب نے کی میڈم سپیکر یعنی سیپے کے کسروار ہم نہیں ہے موجودہ حکومت نہیں ہے سیپے کے ذمہ دار کل کی حکومت ہے اور کل کے نواز شریف کی اتیادی ہے تو پھر جب ہم اس پہ بات کرتے ہیں تو لوگ پر سیخ پا ہو جاتے ہیں کیوں ہم نے دیکھا کہ نواز شریف نے اور کل کی حکومت نے سیپے کے حوالے سے لوگوں کو کون سے دوکی نہیں دیے اس کے کیبنٹ نے کیا کچھ نہیں کیا ہمارے ساتھ اس صبح کے ساتھ لیکن پھر بھی جب ہم اس پر بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں اس پر بات نہیں ہونی چاہے ہمارے آغا صاحب یہاں تک بھی گئے ایک تو اس ملک میں پورٹی سیون سے بس ایک سلسلہ چلا ہے سرٹیپکٹ بانٹے جا رہے مجھ سے زیادہ وفادار مجھ سے زیادہ اس درطی سے پیار کرنے والا اور کوئی نہیں دنیا کو پتہ ہے کہ اس درطی کو خون آلود کس نے کیا اور اس درطی کے لئے خون کس نے دیا یہ سب کو پتہ ہے لیکن کم از کم ایسی الفاظ کا چناو کہ سیپیک میں بھی حکومت کو مورد الزام ٹیرانا یہاں پر ہر مسئلے میں کل کے کورٹ کے پیچھ ادا مسائل میں جس میں ہم سب الجی ہوئے ہیں اس میں موجودہ حکومت کو ٹیرانا یہ ہمارے قصور والے سلسلے نہیں ہے میڈم سپیکر اور خاص کر پھر جب ہم بات کرتے ہیں جب ہم بات کرنے کے لئے اٹھ جاتے تو یقیناً میں پھر یہ بات دورہ لیتا ہوں کہ ہمیں الفاظ کا صحیح چناو کرنا چاہے پرسوں یہاں پر جو چناو الفاظ کا کیا گیا اگر اسی طرح کاریویا ٹریجری بینچی سے بھی ہو جائے تو پھر ہمارے اور اس میں اور یا خدا نہ خستا یا فکیا کچھ نہیں ہوگا ہر طرف سے اگر ہم ایک دوسرے کی خلاف آوازے کسیں گے ایک دوسرے کے تقریر میں ڈسک بجائیں گے میرے خیال میں ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے ہم پشتنخواہ صبح میں جو کچھ کبھی ہوا ہے پنجاب اسمبلی میں ہوا ہے یا سندھ اسمبلی میں ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہے ایک پرسوں سے تو یہ صرف حکومت کی کمزوری ہے یا حکومت صبر و تعمل کا مظاہرہ کر یا اگر حکومت بھی صبر و تعمل کا مظاہرہ ختم کر دے تو یہ ایوان تو دوسروں کی طرح یہ بھی مچلی بازار بن جاتا تو یقینا ہم یہ نہیں کہتے ہمارے اپوزیشن میں اس صبح کے انتہائی تاریخ سے واقع سیاسی جماعتوں کی اکابرین اور ساتھی اور دوست بیٹے ہیں ان کی تاریخیں قربانیوں سے بری پڑی ہے لیکن اگر ہم اس ایوان میں اس ایوان کو چھے ماہ میں اس طرح لے کے آگے تو آگے پانچ سال ہم اس کو چلانے میرے خیال میں یہ تو پھر کسی کی بس کی بات نہیں ہوگی تو یقینا میڈم سپیکر اپوزیشن کی ہر اس ایجنڈے کی ہر اس بات کی جو اس صبح کی مفاد کے لئے ہو اس صبح میں بسنے والے عوام کی مفاد میں ہو ہم تیار ہیں ٹریجریٹ بینچیس کے حوالے سے جس طرح آغاز صاحب نے کہا تینی چار کمیٹیاں ان کے پاس گئی ہیں یہ تو خدا نہ خواستہ کسی کو ٹھکانے کے لئے تو نہیں گئی ہیں یہ چار کمیٹیاں جب حکومت کی طرف سے اپوزیشن کے پاس مسلسل جا رہی ہیں ان سے گفتوشنین کر رہی ہیں تو اس کا تو صاحب مطلب یہی ہے کہ ہم اس مسئلے کو مل کر حل کر لیں لیکن اس مسئلے پہ اگر ہم ایک دوسرے کی تانگیں کہچیں گے ایک دوسرے کو برا بلا کہیں گے میرے خیال میں ہمارا ایک برادرانہ مشورہ ہے بے شک ہر لحاظ سے اپنے مسائل ہر لحاظ سے اپنے حقوق کی بات بے شک جس بھی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں کر لیں ہم تیار ہیں اپوزشن کے ساتھ اس پر بات کرنے کو ہر مسئلے کی حل نکالنے کے لئے لیکن روایہ اور طریقہ کار جو اپنایا گیا ہے میرے خیال میں یہ طریقہ اور روایہ نہ اس صبح کے روایات سے اور نہ اس صبح کے اقدار سے لانگو صاحب بیٹھ کر بات نہیں کرنا کھڑے ہو جائے تینکیو میڈم سپیکر میں ذاتی نقطہ وضعات کر دوں میرے فاضل دوست نے بڑی اچھی باتیں کی چونکہ میرے دوست نے میرا نام لیا یقینا یہ ایک آگست ہاؤس ہے اس کی عزت و تقریم ہم سب پر فرض ہے جناب سپیکر صاحب اگر میرے دوست خود اپنے تقریر میں اس دن ایسے الفاظ کا چناؤں نہ کر دے تو یقینا ہمارے طرف سے بھی وہ الفاظ آدانہ ہوتی یا اچھی بات ہے کہ انہوں نے احساس کر لیا کہ اس طرح ہندہ نہیں ہوگا جناب سپیکر کوٹ نے کبھی بھی پٹ فیڈر کے نال سے جو منصوبہ تھا اس کو ختم کرنی کی بات نہیں کی پہلی یہ وضعات ضروری ہے دوسری یہ ہے کہ سپریم کوٹ نے پانچ دسمبر دوازار تیرہ کو ایک گائیڈ لینڈ فیصلہ دیا تھا کہ حکومت کو کہا گیا تھا کہ اس پیرامیٹرز میں آپ نے بجٹ پی ایس ڈی پی نیو سکیمات آن گئنگ سکیمات آپ نے بنانی ہے پھر آگست دوازار چودہ میں ہمارے فاظل دوست انجینرز مرک صاحب گئے تھے عدالت اس وقت اس کے بعد بھی آئی کوٹ نے امپلیمنٹیشن کے طور پر سپریم کوٹ نے جو فیصلہ دیا تھا جو گائیڈ لینڈ دی تھی اس میں بعد میں زمرک صاحب کے فیصلے میں ہائی کوٹ نے بھی وہی کہا تھا کہ سپریم کوٹ کے فیصلے کو آپ انڈورز کریں جنابے جنابے سپیکر صاحب چونکہ آج پہلے پوینٹ آف آرڈر پر اپوزیشن لیڈر صاحب نے کہا تھا کہ جو ہمیں دو صفوں کا یہ تامہ گیا ان پہ آپ یہ اجلاس ملتوی کریں ایک کمیٹی بنائیں اپنی صدارت میں پھر اس میں اپوزیشن اور اس بے اقتدار کے ممبران ہوں گے تاکہ یہ ہمیں سمجھا سکے کہ کس طرح یہ انہوں نے آن گوئنگ میں کتنی ریلیزز کی ہے نیوز کی مات میں کتنی کی ہے اور جو کھوٹ کا پیرامیت خاص حدود ہے اس کے مطابق کی ہے ہمیں وہ سمجھائے ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا لکھا ہے تو جو اس میں شکریہ زیرے صاحب اپوزیشن لیڈر نے جو کہا تھا اس کے مطابق آپ اجلاس ملتوی کر دے دس پندرہ منٹ کے لیے اور اپوزیشن کو آپ پی این ڈی ڈی پارٹمنٹ ہمیں سمجھائے کہ کس طرح انہوں نے یہ تیار کیا ہے شکریہ یہ موجود ہے اجلاس کی دوسری کاروائی ہے اور اجلاس کا جو ایجنڈا ہے اس سے اٹھ کر باتیں ہو رہی ہے پی ایس ڈی پی کے متعلق اور وہ سارے باتیں جو ہے پوائنٹ آف آرڈر پہ ہو رہی ہے جناب سپیکر صاحب ابھی میرے دوست نے شاید قائد آوان کوئی عشق دیکھا کچھ واپس وہی سلسلہ ہے گزشتہ دو دنوں سے میرے خیال میں یہ سب خاموش تھے کسی نے کوئی پی ایس ڈی پی کے حوالے سے کوئی جواب بھی نہیں دیا اور نئی اپوزیشن کو متمین کر سکا جناب سپیکر صاحب بلوچستان ام سب کا ہے اس صوبے میں بسنے والے ایک عام شخص ایک عام غریب شخص کا جتنا حصہ اس صوبے پہ ہے اتنا ہی حصہ اس اسمبلی میں بیٹھنے والے ایک ممبر کا ایک وزیر کا بھی اتنا ہی حصہ ہے بدقسمتی یہ ہے کہ پی ایس ڈی پی پہ اپوزیشن کی طرف سے پہلے جو ریکوزیشن بلائے گیا تھا اور اس ریکوزیشن پہ جتنا بیس اس کے ہر پہلو پہ بیس ہوتی رہی لیکن آخر میں جب یہ تھی پایا گیا کہ اس پی ایس ڈی پی پہ ہم مل بیٹھ کر جو ہے ایک فیصلہ کریں گے اور جس سے جو ہے اپوزیشن بھی متمین ہوگا لیکن جناب سپیکر ہوا یہ کہ آج اسی پی ایس ڈی پی پہ جب یہ لیپس ہونے جا رہا ہے بار بار اخبارات میں بھی دیکھا ہماری بیانات بھی آ رہا ہے اپوزیشن اس پہ اتجاج بھی کر رہا ہے تو بڑی اجلت میں بڑی جلدی میں اخبارات میں جو بیانات آتے ہیں کہ بتالیس عرب روپے میں سے تین تیس عرب روپے جو ہے جاری کر دیے گئے جب پہلے سیشن میں جناب سپیکر صاحب ہم نے اس اہوان میں بیٹھے ہوئے وزراء سے یہ تفصیل طلب کی کہ بتایا جائے کہ وہ تین تیس عرب کس مد میں خرج کیے گئے تو اس اہوان میں بیٹھے ہوئے میرے خیال میں تمام وزراء اس سے لا علم تھے کسی نے اس کا ازار نہیں کیا کہ اس مد میں جو ہے اتنے پیسے ریلیس کیے گئے آج بھی جب اپوزیشن کے اس دن کے اتجاج کے بعد جناب سپیکر جب یہ کاروائی ملتوی ہوئی اور یہ تیپ آیا کہ اس پیکر کی سرگبرائی میں ایک کمیٹی بنے گی اور وہ پی ایس ڈی پی پہ مل کر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے جو ہے اس پیکر کی رولنگ کے ساتھ ہی یہ دو صفحے میں محصول ہوئی ہے آن گوئنگ سکیم اور ساتھ ہی اس پہ دوسرے پہ لکھا ہوا ہے کہ نیو سکیم جس طرح پہلے کہا جاتا تھا کہ کورٹ کے جناب سپیکر صاحب ڈاریکشن کیا ہے کہ ایلت پہ پیسے خرچ کیا جائے ایڈیوکیشن پہ پیسے خرچ کیا جائے واتر پبلک ایلت پہ پیسے خرچ کیا جائے جناب سپیکر صاحب لیکن ہم نے دیکھا کہ آج کے جو نیو سکیمز ہیں اس میں ان کے علاوہ بھی آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گے انڈسٹریز اس میں آپ کو نظر آئے گا کلچر آپ کو اس میں نظر آئے گا کمنیکیشن ہے اس میں آپ کو نظر آئے گا سوشل ویل فیر آپ کو اس میں نظر آئے گا جناب سپیکر صاحب ایک طرف تو یہ کورٹ کی جو آرڈر ہے اس کی واضح جو ہے توہین عدالت بھی ہو رہا ہے اور دوسری طرف سے حکومت جو ہے گزشتے چھ مہینے سے جو ہے مسلسل جو ہے اپوزیشن کو ٹرکا رہا ہے کبھی ایک کمیٹی بنا کر جو ہے وہ وقت ضائع کرنے کی کوشش کرتی ہے کبھی دوسری کمیٹی بنا کر جناب سپیکر اس میں اپوزیشن کو ٹفل تسلیہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جناب سپیکر اس دن کے اجلاس میں بھی ہم نے کہا کہ پی ایس ڈی پی میں پڑے ہوئے پیسے بلوچستان کے ہے وہ کسی کی ذاتی میراس نہیں ہے کہ وہ اس کا جس طرح دل چاہے وہ اسی طرح خرچ کرے اگر آج ان تمام پارٹیوں کے ہوتے ہوئے ہمیں ایک ایسی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جس کا وجود بلوچستان کے آوام کے اندر ہے وہ ہم سے ضرور پوچھے گا اور ہمارا حق بنتا ہے کس اسمبلی کے اندر آ کر ہم اپنے حکومت سے ضرور پوچھے کہ یہ پی ایس ڈی پی جو آج خرچونے جا رہا ہے کس مد میں خرچونے جا رہا ہے کس بندے کو کس شخص کو آپ کتنا نواز رہے ہیں اس کے اندر جس طرح میرے دوستوں نے کہا کہ وہ اس کی میں تینتیس عرب روپے تو جناب سپیکر صاحب اس کے اندر نہیں ہے تینتیس عرب روپے کہ جس دن اس دن وزیر اعلیٰ صاحب کا بیان اخبار میں آیا تھا کہ بتالیس عرب روپے میں سے تینتیس عرب روپے خرچ کیے گئے اخبارات میں آج بھی آتا ہے میرے دوست نے جس طرح ازغر خان نے کہا کہ بلوچستان کے روایات ہے بالکل بلوچستان کے روایات ہم سب کا اترام کرتے ہیں ہم نے کسی کے خلاف کوئی گالی کوئی غلط الفاظ استعمال نہیں کیا یہ بھی بلوچستان کے روایات ہے بلوچستان میں چوری اور ڈاکہ زنی کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے بلوچستان کے عوام کے اگر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے بلوچستان کے عوام کے اگر کوئی چوری اور ڈاکہ زنی ہم دیکھتے ہیں تو بلوچستان نیشنل پارٹی کا ہر ایم پی ہر ساتھی جمعیت علماء اسلام کا ہر ساتھی اور ہماری اتیادی پشنوخہ ملی عوامی پارٹی کے دوست ہماری اتیادی نواب صاحب جو ہے ہم اس کے خلاف ضرور اٹھائیں گے شکریہ ملک صاحب ملک صاحب جناب اسپیکر صاحب آج میرے دوستوں کا یہ خیال ہے کہ شاید ایک دو دن یہ اجلاس کے بعد یہ سلسلہ تم جائے گا ابھی اچھا ہے کہ قائد آوان اس اسمبلی کے اندر موجود ہے ہم اس کے سامنے بھی یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے ملاقاتیں کی پی ایس ڈی پی کے حوالے سے ہم نے آپ سے بات کی آپ کی کمیٹیوں سے بات کی اور کل جو سردار صاحب کی اس سے ہم ان تمام باتوں سے مطمئن نہیں ہے آج پھر ایک موقع ہے اس فلور پہ ہم پھر بتانا چاہتے ہیں جناب اسپیکر صاحب میرے امنارے دوستوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسپیکر کی سربراہی میں اگر کمیٹی بنے گی وہ اس پی ایس ڈی پی پہ ہمارے ساتھ مل کر بات کرے گی ہم اس پہ بات کرنے کیلئے تیار ہے اگر یہ ایسا نہیں کیا جاتا جناب اسپیکر صاحب پھر اسی اسمبلی کے اس فلور پہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے کہا کہ ہم اسمبلی کے ہندر اور اسمبلی کے باہر جو ہے برپور اتجاج کریں گے اپنی اتیادیوں کے ساتھ اپنی پانٹی کے شکوری عملک صاحب بلوچستان کے عوام کے ساتھ ہمارے دوستوں نے کہا کہ اس کو عدالت میں لے جائیں گے ہم اس پہ روڈوں پہ اس کو روڈوں پہ بھی لائیں گے تاکہ عام عوام کو بھی پتا ہو بلوچستان کے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے جناب اسپیکر صاحب آج ہمارے ساتھ پلے کارڈ بھی لکھے ہوئے ہیں سب پڑے ہوئے ہیں ہم نے ہم تو اس طرف بھی اتجاج کے لیے جا رہے ہیں لیکن چونکہ آج اسمبلی کا اجلاس ابھی تک چل رہا ہے اور ہم آپ سے یہ ایشورنس چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں تسلیدیں اگر آپ کوئی کمیٹی بنائیں گے اور آپ کی سربراہی میں پی ایس ڈی پی پہ کوئی بات ہوگی تو بسم اللہ نہیں تو پہ اس کے بعد جو ہے اپوزیشن بیٹھ کر اپنا علاہ عمل طے کرے گی بہت مہروانی شکریہ ملک صاحب پچھلے سیشن میں اور اس نے پچھلے سیشن میں میں نے ایک کوئسشن اٹھایا تھا کہ میرے حلقے میں خوزدار میں جس طرح پچھلے گورنمنٹ میں جس طرح لوٹ کا سوٹ ہوا ہے اس کے کچھ ڈاکومنٹس میرے ساتھ پاس ہے تو قائد ایوان نے یہ کہا تھا کہ آپ ان چیزوں کو ایوان میں لے کے آئے ہم اس پہ بیٹھ کے اور ہم کمیٹی بنائیں گے اور باقاعدہ ان پہ ہم جا کے دیکھیں گے اور آپ کو بھی آن بورڈ لے لیں گے اس کے بعد میں نے کوئسشن ڈال دیا میرا کوئسشن یہاں پہ آ گیا کوئسشن پہ میں نے ڈائی عرب روپے کا کرپشن یہاں پہ ثابت کر دیا کہ یہ ڈائی عرب کے کرپشن کے کیسز ہیں خدا رہا ان پہ انکواری کیا جائے ان کو دیکھا جائے آیا یہ کہاں گئے اور کس نکالی ہے اس پہ جناب سپیکر نے اور وزیر صاحب وزیر بلدیات دیئے اس نے یہی کہا تھا کہ ہم کمیٹی بنا دیں گے اور یہی تیہ ہو گیا کہ کمیٹی بنائیں گے اور اس پہ جا کے دیکھ لیں گے ان کو اور آپ کو بھی ساتھ لے جائیں گے آپ ان کی ایڈنٹفائی کر لیں تو کمیٹی بنی ہے لیکن کمیٹ کا جو رفتار ہے وہ چیونٹیوں کی طرح جا رہا ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کب جائے گا کب نہیں جائے گا مجھے یہ انشورٹ کیا جائے کہ یہ کمیٹی کب جائے گا اور کب ان چیزوں کی ایڈنٹفائی کرے گا اور ان پہ عمل درامت ہوگا اور بلوستان کو اس لوٹ کا سوٹ سے بچا دے گے شکریہ جناب میں تو نہیں کہوں گا کہ ہماری دوست تہش میں میں کہوں گا کہ وہ سیاسی موڈ میں احتجاج کی موڈ میں دوستوں کی طرف سے ظاہر یہ وہ رہا ہے کہ شاید حکومتی جو بینچ ہیں انہوں نے تمام گائے کھا لیے اور ہمیں اور ہماری حلقوں کو کم از کم ایک لیٹر یا پانچ لیٹر دودھ بھی نہیں ملا ہے یا اس طرح ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کئی ہم نے ہنڈے ہنڈے میں محسوس نہیں ہو رہا ہے اور ساری جو ہے مرگیا پولٹری فارم انہوں نکالیا ہے اس طرح نہیں ہے آپ باور کر لیں آپ باور کر لیں میرے جو ساتھی یہاں سے کوئٹہ کوئٹہ جسٹک سے نو حلقے ہیں پانچ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں چار یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ جا کر خود کوئٹے والے کم از کم آپ دیکھ لے کہ کئی پہ ہمارے حلقوں میں کیا ہوا ہے بھی معلوم ہے کہ ہائی کورٹ نے کہا ہے اور ہائی کورٹ کے سامنے ہم کچھ بول نہیں سکتے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو ریشنالائز کر دے تین سیکٹر میں تقسیم کر دے میں نے کیابنیٹ میں جام صاحب کے سامنے بولا سارے اپنے کیابنیٹ میمبر کے سامنے بولا میں نے کہا خدا رہا ہمارے کورٹ نے تو یہ پابندی لگا لیا ہے لیکن میں واحد آدمی ہوں پورے ملک میں پورے صوبے میں میں کہتا ہوں کہ میرے ہلکے میں خصوصاً میرے کمیونٹی کے اندر مجھے سکول نہیں چاہیے آپ بھی اندازہ لگا لے بھئی میں مجھے سکول نہیں چاہیے لیکن مجھے کرکٹ اکیڈمی چاہیے مجھے فوڈ سال چاہیے مجھے فوٹبال گراؤنڈ چاہیے مجھے بی ایچ او چاہیے مجھے بہت ساری اور چیزیں ہیں مجھے مجھے سکولرشپ چاہیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ کس نے کیا تھا کس نے نہیں کیا تھا ہماری ایسے نمائندے تھے جنہوں نے کانونٹ سیٹی سکول گریمری سکول کے طلبہ اپنے رشتداروں کو دس دس لاکھ چھے چھے لاکھ پانچ پانچ لاکھ سکولرشپ دیا تھا اور غریب بچے جو ٹریکٹر والے تھے مزدور کار تھے کوئلے کے کان میں مزدوری کرتا تھا ان بیچاروں کو پانچ پانچ ہزار پی اسکولرشپ دیتے تھے جو واقعا ڈیزرف کرتے تھے اور پڑھنے والے لوگ پچھلی بار بھی میں نے یہ کہا تھا کہ پچھلے ادوار میں سی ایم آئی ٹی کا رپورڈ آیا ہوا ہے چیف منسٹر انویسفیکیشن ٹیم کا رپورڈ آیا ہے ہمارے علاقے میں ہماری بلوجستان میں کنسٹرکشن میرے علقے میں بھی ہوا ہے کنسٹرکشن دوسرے علقوں میں بھی ہوا ہے آپ باور کر لے کہ ایک بی اے چو کا میں آپ کو بتا دوں ایک بی اے چو کا اسٹرکچر تو کڑی کیا ہوا ہے کڑا کیا ہوا ہے لیکن اسٹرکچر میں نے پلاستر ہوئے نہ چھت اس کے اوپر ہے نہ الیکٹریسٹی کا کام ہوا ہے نہ وہاں پہ فرش ڈالا گیا ہے ایک چوٹے لٹکا پتر سے ایسا مار رہے اور ریت نکل رہے اور اس کو پیمنٹ ہوئے ہنڈرڈ پرسنٹ سو پرسنٹ میں خدا رہا اگر ہم پی ایس ڈی پی کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یقین مانے کہ میں خصوصی طور پر ہزارہ دیموکریٹک پارٹی کا یہ ویجن ہے یہ نظر ہے کہ ہم میرٹ پر کبھی کسی صورت میں سعودہ بازی نہیں کریں ہم میرٹ کو مد نظر رکھیں گے اور آپ بھی برائی مربانی ہم سب اکٹے ساوس کو چلانے والے ہم سب چلانے والے یقینی طور پر کوئٹہ میں اگر ہزارہ ہزارہ چھبیس اور ستائیس میں تریقیاتی کام ہوں گے دوسرے کوئٹے میں تریقیاتی کام نہیں ہوں گے تو ہمارے کوئٹہ پس ماندہ ہوگا اور یہ واحد اسی مرتبہ ہے کہ ہمارے دوستوں نے یہ فیصلہ کیا اکومتی بینچوں نے کہ ہم نے ہر صورت میں میرٹ کو پامال نہیں کرنا ہے اور ہم نے مکمل تمام صوبے کو چلانا ہے نیا بلوجستان اس طرح تو نہیں بنے گا کہ سنہ کے علقے میں کوئی کام نہ ہوا ہو نسولہ کے علقے میں کوئی کام نہ ہوا ہو اور ہمارے علقے میں کام ہوا ہو یہ کس طرح چل سکتا ہے اس لئے ہم بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بجائے کے ایک دوسرے کو مجائے بلیک میلنگ والا سیاست کرے کہ ہم بلیک میل کرے کہ اگر یہ نہ ہوا تو یہ اس سے بہتر یہ کہ ہم گفتشنیت کا راستہ اپنا ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بات کرے اور ایک اچھے طریقے سے پی ایس ڈی پی کو ریشنلائز کر کے جائے اور آنے والا ہمارے لئے پانچ سال ہے اور یہ ہماری سب سے مصفرچون یا بدقسمتی ہماری اس حکومت کی رہی ہے کہ ہم نے یہ واحد حکومت ہے کہ ہم نے پی ایس ڈی پی خود نہیں بنا ہم نے بجٹ خود بن نہیں بنا جب ایک حکومت خود بجٹ نہیں بنایا انہوں نے تو اس پہ اتنا زیادہ الزام تھیرانہ بھی اچھی بات نہیں ہے ہم ریڈی ہیں بہت سارے ایسے دوست ہیں نواب صاحب نے ایک تجویز دیا آپ کی طرف سے اچھے تجاوزات آ رہے ہیں جو اچھے تجاوزات ہوں گے یقینی طور پر ہم بیٹھ کے جو ہے مل بیٹھ کے خامیہ رہی ہے کوتیایا رہی ہے کمبوتیا رہی ہے لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ چل نہیں سکتے کیوں نہیں چل سکتے بلکل چل سکتے اور جا بھی سکتے اور اس پیسٹی پی پہ ہم چاہتے یہی ہے کہ ہم ہمارے بیچ میں جو ہے مطبع وہ ایک ایسا راستہ نکالا جائے کہ ہم بیچ میں درمیانی راستہ بیٹھ کے جو ہے مطبع آگے کا لائے ملتے کریں اور اس لئے میری گزارش سارے اپوزیشن ساتھیوں سے بھی یہی ہے کہ وہ رشنری طور پر بیہیف کریں وہ جو ایک ایسے الفاظات سے ہمیں گریز کرنا چاہیے جن سے کسی کی دلازاری ہوتی ہے اور وہ غیر پارلیمانی الفاظ ہو شکریہ عبدالخالق عزارہ صاحب بات چھ رہا تھا پی ایس ڈی پی دوہزار اچارہ انیس کا جو نیو نیو سکیمات ہیں جیسا ہمارے عبدالخالق بھائی نے کہا کہ میرا ڈسٹک میں کام نہیں ہوا ہے مجھے ایک روپیہ نہیں ملا ہوا ہے میں یہ بھی انشاءاللہ پروف کروں گے اسیملی میں کچھ ہلکوں میں ساٹھ ستر اسی کروڑ روپے ریلیز ہوئیں ٹھنڈر بھی ہو گئیں جنرح خالق صاحب میں نے قائد اور ایوان کو بھی ورسپ کی ذریعے میں نے وہ بالکل اس کیمات میں نے ورسپ کیا کہ یہ ڈسٹکوں میں ٹھنڈر بھی ہوئیں کام ہوئیں اس میں چاہے ڈسٹک واشک ہے چاہے خاران ہے چاہے ہور ڈسٹک ہے کیوں وہ ڈسٹکوں میں ایلت ایڈکیشن یا روڈ یا کوئی اور اس کیمات کے میں ضرورت نہیں ہے ہم نہیں کہتے ہیں جناب سپیکر صاحب ہمیں فنڈ دے دیں ہمارے ڈسٹکوں میں کام ہو جائیں ہم چاہتے ہیں کام ہو جائیں ہم چاہتے ہیں جناب سپیکر صاحب ایلت کے حوالے میں ایڈکیشن کے حوالے میں خارس اوپر جناب سپیکر صاحب میں بار بار رو رہا ہوں واشق کے قائد ایوان صاحب فلیس آپ آ جائیں واشق میں آ جائیں ماشکل گڑھانگ جنگیان میں آ جائیں خدا رہا آپ آ جائیں خود دیکھیں آپ کہتے ہیں خدا نخواستہ ضابط جھوٹ بول رہا ہے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں آپ خود آ جائیں اپنی کابینہ کے ساتھ موسٹ فیلکم آپ آ کے چیک کریں کہ وہاں پہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے کام ہونے کا ضرورت ہے یا نہیں ہے باقی جناب سپیکر صاحب میرا ڈسٹک میں ایسا مداخلت ہو رہا ہے جناب سپیکر صاحب ابھی میں کیا کہوں بار 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 اسی حوالے سے کہہ رہا ہوں میرا ڈسٹک میں کیوں میرا ساتھ مداخلت ہو رہا ہے میرا اوپر نہیں واشق کے مظلوم عوام کی اوپر آپ لو کیوں ظلم کر رہے ہیں واشق کے ہیلتھ کے حوالے پہ ایجوکیشن کے حوالے پہ جناب سپیکر صاحب آپ آپ جائیں واشق میں پندرہ بیس آپ کو ایک اپی سر واشک میں نہیں ملے گا جناب سپیکر صاحب ایک اپی سر وہاں بیٹنے کو تیار ہی نہیں ہے باہر باہر یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ بندے بیٹنے کیلئے تیار ہی نہیں ہے اپنے ایسے بندوں کا اپوائنٹمنٹ کیا ہوا ہے کہ وہ آتے نہیں ہیں اپنے گھر میں بیٹے ہیں لپٹاپ ہے جو اگر کام ہو جائے اپنے گھر سے اپنے گھر کو بیٹک بنا کے دوری سے کوئٹا میں یا سیکٹری ایٹ میں اپنا جواب دے دیتے ہیں وہاں پہ کوئی بیٹنے کیلئے جناب سپیکر صاحب تیار نہیں ہے شکریہ رہے کی صاحب قائدہ ایوان صاحب پلیز 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 واشک کے اوام کی اوپر رام کرو اللہ آپ کی اوپر رام کرے گا دینکی جناب سپیکر صاحب محترم مزرخان صاحب ہمارے محترم ہیں وہ جس انداز سامے یہاں بلوشتان اسمبلی کی روایت اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم بلوشتان کی روایت کو جانتے بھی ہے اور ان سے واسطہ بھی پڑھ حکومتی بینچس کی ریویو پہ مناسر ہے اگر وہ اپنے پلہ کہ ہمارے اس بختلاب کی تمام آرکین کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے شو اپنے ڈیسیو کو جامع کریں ہمیں یہ علم ہے کہ ہمارے تمام اپوشن کے علکوں میں جو کہ ان لوگوں نے الٹرنیٹ بٹا رکھیے ہیں وہ لوگ جو انتخابات میں شکست کا گئے ہیں اپنی تمام تھر امور کو نہیں کے ذریعے چلا رہے ہیں ہم خاموش رہے ہیں پیش ڈی پی پہ ہم نے پیڑے ہی مہینے میں بیت شروع کی ہم نے تجویز دی کہ خدا رامنی بجٹ بنا کے اس اسمبلی کی پروپے لائے تاکہ یہ والجنی ختم ہو جائے اگر آپ میں یہ سکت آورے استعداد اور صلاحیت نہیں ہے کہ نو مہینے گزرنے کے باوجود بھی آپ ابھی تک پیش ڈی پی میں کلیر نہیں ہوئے ہیں گلہ عام سے کر رہے ہیں نو مہینے مسلسلہ میں انتظار کیا ہے ہمیں پشو کی کوئی ضرورت نہیں لیکن اپنے علاقے کی ترقی پہ اپنے ذلی کی ترقی پہ ہم کسی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے آج ہمارے تمام تعلیمی ادارے آج ہمارے تمام تعلیمی ادارے اس وقت آپ خود جا کے دیکھیں کہ تمام مائیس سکولز میں اسیسٹری سینس اور جنرل کے تمام پوشنے خالی پڑے ہوئے ہیں کیا کوئیٹا کے آپ مثال لیتے ہیں ہمارے دردراز علاقوں میں آپ ہی جس طرح تعلق رکھتے ہیں جا کے اپنے تمام آئی سکولو کے آپ پوشنے دیکھیں جہاں سینس ٹیچر مویسر نہ ہو جہاں سیسٹری سینس مویسر نہ ہو جہاں سینس لبارٹی مویسر نہ ہو وہ کیا میرٹ کو پالو کر سکیں گے کوئیٹا والو کے ساتھ نو سو کے لگ بک پوشنے ہمارے اس وقت ایک سلا پشن میں خالی پڑے ہیں کیوں اس کو پنل نہیں کر رہے ہیں ہم کنشتا کھومتو کی بات نہیں کرتے جن نو مینوں میں آپ آئے ہیں آپ نو مینوں میں ان پسو کو پنل نہیں کر سکتے ایک لوگ سے اشتہار لگ جاتے کبھی بی ٹی ایس اور کبھی ان ٹی ایس سے لوگوں کو آپ لٹوا دیتے وہ غریب بچے جو بلستان کے دور دراج علاقوی سے آ جاتے آزار بارہ سو روپے ایک پوشن کے لیے جم اکلتے ہیں ان ٹی ایس اور بی ٹی ایس کو اور دوسرے دن وہ آپ پس کنسل ہو جاتے ہیں ان کا حساب پھر کون دے گا اس کو تو آپ ہی لوگوں نے مینج کرنا ہے کہ آپ کے ساتھ تھی احساس نہیں کہ ایک غریب بچہ مساخل سے آ کے آزار بارہ سو روپے کسی سے کرز لے کے ایک پوشن کے لیے وہ افلائی کرتے ہیں دوسرے دن وہ پس پھر بھی جمع ہو جاتا ہے تب بھی ان کو پھر سلیہ میں یہ مل جاتا ہے کہ پوشنے کنسل لیں آپ اپنے ریویو کو درست کریں پھر ہمیں ہم سے گلہ کریں اگر آپ کا ریویہ اچھی طرح ہو نو مینے ہم سلسل چیخ رہے ہیں کہ خدا رہا اپنی حسانت کو سنبھل لے ہمارے تعریبی دارے سفر کر رہی ہیں صدیقی صاحب تھوڑا مختصر کر دیں تاکہ پھر ان لوگوں کو دی تو اس حوالے سے ہم بلشتان کی روایات کو جانتے بھی ہیں رسیہ واسطہ بھی ہمارے پڑا ہیں لیکن اگر آپ کا ریویہ یہی ہوگا آپ کی رویش یہی ہوگی آپ کی رویے میں چینج نہیں آئے گی تو انشاءاللہ آپ بے فکر رہے ہیں ہم پورے کوئیٹا کو بھی بلا کریں گے اور پورے بلشتان کو بلا کریں گے جب تک آپ اپنے ریویوں میں چینج نہیں لائیں گے آپ اس بختلاب کو اس بختلاب کا عصیت نہیں دیں گے آج تک ہمارے وہ سٹینڈنگ کے میٹیاں جو ہم قیدیوان سے مل کے بیٹے ہیں پیصلہ ہوا ہے آپ نے اپنا لشت دے دیئے پورے دو مہنے ہو کے گزرے ہیں اب ان کا نوٹفیکیشن نہیں ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہا ہے اور ہم لوگوں سے جو ادا کیا گیا تھا ہم نے جو لشت دیا گیا تھا آج اس میں بھی چینج لائیا ہے ہمارے اس توجہ وزات کو بھی قبول نہیں کرتے اوکیت یہ ہے کہ ہم نے کب آپ کو اگنوٹ کیا ہے کیا کس میدان پر ہمارے ساتھ دیا ہے ہمارے بات کس نے مانیے اپنے رویو کو درست کر لو اور نہ ہمارے سجاج سے سخت ہوگا اور انشاءاللہ پھر نہ آپ رہیں گے اور نہ آپ کی حکومت رہے گے جام صاحب اپوزیشن لیٹر نے بات کر لی آپ سب نے میرے شاہ صاحب آپ دو منٹ تشریف رکھیں اس سے متعلق بھی میں کچھ عرض کروں گا ہمارے انتہائی قابل قدر سردار عبدالعامان کھیدران صاحب کل تشریف لائے تھے یقینا ہم ان کے مشکور ہیں ہمارے بڑے بھی ہیں اس سے بھی اس ہر حوالے سے لیکن میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا جو آپ کل ٹریجری بینچز کی طرف سے آپ ایک پروپوزل لے کر آیا تھے آپ اپنے ضمیر کے ساتھ دیکھ لیں ہم کوئی چیز اپنے لئے تو نہیں مانگ رہے ہیں آپ اپنے ضمیر کے مطابق کچھ سے مطمئن ہیں کی نہیں ہم اپنے لئے کچھ نہیں مانگ رہے ہیں ہم نے تو یہ کل بھی اس سے پہلے بھی ہم نے یہ گزارش کی ہے کہ ہمارے حلکے بھی جام صاحب کے حلکے کی طرح کے حلکے ہیں ہمارے حلکے بھی نصیب اللہ مری صاحب کی طرح کے حلکے ہیں ہمارے حلکے بھی سردار عبدالعامان کھیدران صاحب کی حلکوں کی طرح حلکے ہیں ان لوگوں کو بھی پانی کی ضرورت ہے ان لوگوں کو بھی تعلیم کی ضرورت ہے ان لوگوں کو بھی صحت کی ضرورت ہے کیا اگر بلوچستان میں ترقیاتی کام ہوتا ہے اور ہمارے یہ تمام 23 حلکے اس سے محروم ہوتے ہیں اگر یہ انصاف ہے تو یہ کہیں اور اگر یہ بے انصافی ہے تو پھر ہمیں بتایا جائے کہ اس بے انصافی کے خلاف ہم احتجاج نہ کریں تو کیا کریں ہم احتجاج پہ مجبور ہوئے ہیں ہم نے کبھی خود احتجاج نہیں کیا ہے جناب سپیکر آپ کے علم میں ہے نہیں تو میں پھر ایک دفعہ اس کی گردان کرتا ہوں میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ہمارے انتہائی قابل قدر ٹریجری بینچز کے ساتھی آئے ہیں ایک دفعہ نہیں دو تین دفعہ آئے ہیں وہ اپنے پروپوزلز لے کر آئے ہیں لیکن یہ خود یہ دیکھ لیں کہ وہ کیا وہ انصاف پر مبنی پروپوزل رہے ہیں یا نہیں رہے ہیں اور مجھے میں لیڈر آف ہاؤس انہوں نے خود مجھے فرمایا کہ جی آپ اس کو پندرہ پہ رکھیں پندرہ سے آپ اس کو لیتے ہیں آگے چلاتے ہیں جس حد تک پہنچتا ہے میں نے ان کی خدمت میں گزارش کی کہ ٹھیک ہے آپ کی بات میں اپنے ساتھیوں تک لے جاؤں گا پندرہ کروڑ پہ انہوں نے کہا کہ ترقیاتی کام کو رکھیں ہر علکے کے لئے پندرہ کروڑ پہ رکھیں میں نے کہا یہ پروپوزل میں اپنے ساتھیوں کے پاس لے جاؤں گا لیکن کانڈلی ہمیں یہ تو پتا چلے کہ کل کتنے پیسے ہیں اور ٹریجوری بینچز کو کتنے پیسے مل رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دوہزدار اٹھارہ انیس کی پی ایس ڈی پی ہے اس کا کیا ریزلٹ ہوگا اس کے بارے میں انہوں نے جواب نہیں دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شکریہ ملک صاحب آپ تشریف رکھے تھا کہ سردار اڈرمان اوزاد کرسکے کروں گا جناب اصغر خان سردار صاحب سردار صاحب سردار صاحب میں صرف ایک بات پوری پلیس اصغر خان صاحب نے اچھا کام کہ ہم دیکھ ہیں ہمیں دوسری کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے یہ میں ان سے پیشتا ہوں آپ اپنی ضمیر کے مطابق دیکھیں کہ لا عبداللہ میں ہمارا ساتھی گلستان کا ایم پی اے ہے ان کے تمام سکیمز کو انہوں نے چینج کیے کرائے ہیں کی نہیں کرائے ہیں اگر نہیں کرائے ہیں تو ہم اس ہاؤس میں وہ ثبوت بھی پیش کریں گے کیا یہ انصاف ہے کیا اس انصاف کے لئے ہم خاموش رہے ہیں اور دوسری گزارش میں یہ کروں گا جناب سپیکر کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم حقوق میں یقصان ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کے حلقوں کو بھی اسی قسم کی ترقی ملے مجھے بتائیں آپ یعنی ایک انتہائی قابل قدر سیاستدان ہیں آپ نے کسی بھی آپ کی جو گورنمنٹ کے فورم ہے اس میں یہ کہا ہے کہ جی یہ برابری کی بنیاد پہ اور اگر برابری کی بنیاد پہ حقوق ترقیاتی حلقوں کو نہیں ملتے تو ہمارا احتجاج حق بجانب ہے ہمارا چیخو پکار حق بجانب ہے اور ہم یہ احتجاج اور چیخو پکار کریں گے دوسری لاست گزارش میری یہ ہے جناب سپیکر کہ اب یہ بات آئی ہم نے گزارش کی کہ یہ جو کچھ آج آیا ہے اس پہ آپ کی میروانی چیر کی میروانی آپ حضرات نے ان کو پابند کیا انہوں نے یہ ریلیزز دیئے میں پھر دور آنگا کہ کل تک ہمیں یہی سٹریزی بنچز کی طرف سے یہی کہا گیا کہ نیو جو پی ایس ڈی پی ہے دو آزار اٹھارہ انیس کی ایک بھی کبھی بھی ہم اس پہ بیٹھے نہیں ہیں کبھی بھی اس سلسلے میں ہم نے کوئی بات نہیں کیے اور یہ اب اس کے بات ہم اس پہ بات کریں گے تو مجھے یہ بتایا جائے کہ اگر ٹریزری بنچز والے کہتے ہیں کہ نیو پی ایس ڈی پی پہ ہم نے کوئی بات نہیں کیے اور یہ ریلیزز کیسے ہوتے ہیں کس بات کا اعتماد کیا جائے کس بات پہ بروسہ کیا جائے میری گزارش یہ ہوگی کہ اگر یہ کمیٹی بنتی ہے اور کل اس پہ بات بیٹھا جاتا ہے تو ٹھیک ہے جی آج اس پروسیڈنگ کو آج کل کے لیے اس کو ملتوی کریں اگر نہیں ہے تو ہم میں نے کہہ دیئے کہ ہم اپنا احتجاز جو ہمارے بس میں ہوگا اپرینٹ بینصافی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے اپرینٹ انجسٹس ہو رہا ہے اس کے خلاف ہمارا کھڑا ہونا ہمارا چیخنا ہمارا احتجاز کرنا یہ ہمارا فرض ہے تینکیو سردار صاحب سپیکر صاحب میں قید حضب اختلاف کا دل سے اترام کرتا ہوں بلکہ میں تو ایک دوسرے کے ساتھ ہم بہت پیار کرتے ہیں میں اس پارٹی میں رہا ہوں وہ تو دکھائی دے رہے سردار صاحب انشاءاللہ میرا آج بھی پیار ہے کل بھی پیار تھا میری مولانا حضرت مولانا بھائیوں سے زیادہ میری قدر کرتے ہیں اور اسی طریقے سے ملکس قدر میرا کلیگ بھی ہے سلسلہ بھی ہے انہوں نے ایک بات کی میں باوضو کھڑا ہوں نماز پڑھ کے آیا ہوں انہوں نے کہا کہ سردار عبد الرحمن کیطران اپنے ضمیر کو جنجوڑ کے کہے کہ ایکولیٹی ہے یا نہیں ہے میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جتنے بھی الیکشن لڑ کے آئے ہیں ہلکے اگر کوئی فنڈ دو چار دن میں یا ایک دن میں یا ہفتے میں ریلیز کیا جا رہا ہے برابری کی بنیاد پر انہوں میں جا رہا ہے میں اپنے ایمان میں کسی کے لئے ایمان میں جام صاحب کی حکمت کے لئے ایمان خراب کرتا ہوں میں نے کسی کے میں نے اللہ میں اپنے اللہ کو جواب دے ہوں میں نے قبر میں اکیلا جانا ہے میرا ادھر کوئی ساتھی نہیں ہوگا تو یہ میں حلفن کہتا ہوں کہ جتنے بھی حلکوں کو جو بھی چیز جا رہی ہے فنڈ جو بھی جا رہے ہیں ہنڈر پرسنڈ ایکول ہنڈر پرسنڈ ایکول اگر ایک روپیہ جائے گا بھی ترونجہ حلکے ہیں ہمارے اکاون ہے ترپن ہے ٹوٹل ریگولر کتنے ہیں اکاون حلکے اکاون حلکوں کو جا رہا ہے نہیں نہیں جو ریگولر جو الیکشن لڑکے آئے پھر وہ سپیشل سیٹو کی الگ بات ہے وہ ہمارے پاس بھی ہیں آپ کے پاس بھی ہیں آپ اس کو گول مول نہیں کریں ضرور میں اچھی میں اپنے قیدے ایوان کے پاس گیا میں نے ریکویسٹ کی میں نے کہا دیکھیں ہم سب منتخب ہیں ہم نے اپوزیشن کو ساتھ چلنا ہے اور انہوں نے بڑا دل کیا اتنا بڑا دل کر کے اس نے کہا کہ آپ جائیں ہم ہر طریقے سے ان کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں آج بھی میں کہتا ہوں اپنے قیدے ایوان کی جاستے میں ملک صاحب بزارش کروں گا کہ آج بھی ہم آپ کی طرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے حلکے کو اگنور نہیں کیا جائے گا یہ میں ذمہ داری سے اس ایوان میں کہہ رہا ہوں ایک آج کے بجٹ میں نہیں یہ ہے پانچ سال جو ہمیں منڈیٹ دیا گیا ہے پانچ سال میں آپ کے حلکے کو آپ کے حلکے کو نظرانداز نہیں کیا جائے گا باقی انتظامی طور پر آپ بھی بیٹھیں ہم بھی بیٹھیں کوئی انتظامی آپ کو اس میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں یا ہماری طرف سے یا ہم نے حکومت چلانی ہے حکومت کے اپنی کچھ مجبوریاں ہوتی ہے ایک میں چاہتا ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں آپ نے میرے مجھے کہا اب آپ آئے نیو پے کہ آپ نے کیوں آپ بھی کہ آپ سنا سب بیٹھے ہوئے ہیں بار بار کورٹ کے فیصلے کورٹ نے چار سیکڈر میں علاو کیا تھا آپ اس کی الوکیشن دیکھیں اوٹرائزیشن دیکھیں سیکنڈ پیج بے انہیں چار حلکوں کو ہم نے پریائیٹی دی ہے اس میں ریلیزز ہوئی ہیں کسی کال کا بھی اگنور نہیں ہوئے ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں آپ کیوں اعتجاج کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں ہم آپ کی تجاویز لینے کو تیار ہیں آپ تھوڑی دیر پہلے سنا سب کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے لئے کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے کر رہے ہیں تو بسم اللہ بیٹھیں ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں وہ کرسی اور اس کرسی میں کوئی فرق نہیں یہ بھی لال کرسی ہے وہ بھی لال کرسی ہے وہ بھی ایسے گھومتی ہے یہ بھی ایسے گھومتی ہے یہ میوزیکل چیئر ہے یہ گھوم کے ادھر آ جائے گی اور ادھر سے ادھر آ جائے گی تو میری گزارش یہ ہے کہ احتجاج میں کچھ نہیں رکھا آپ احتجاج کریں گے مثال کے طور پر ورس دن ورس پوزیشن پر چلے جائیں گے کس کا نقصان ہوگا بلوچستان کا نقصان ہے ذاتی طور پر میری آپ کی آپ کی جام صاحب کی اس ٹیجری بنچز کی آپ کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنیاں نہیں ہیں ہم سب بلوچستان کی ترقی چاہتے ہیں اس کا احساس محرومی ختم کرنا چاہتے ہیں تو جب ہمارا مشنی ایک ہے ہم پاکستانی ہیں ہم پاکستان کی خیر مناتے ہیں ہم پاکستانی ہیں ہم فخر محسود کرتے ہیں کہ سب دل علال پرچم کو ہم سلام کریں آپ بھی وہی چاہتے ہیں ہم بھی یہی چاہتے ہیں ہم اس بلوچستان کی ترقی چاہتے ہیں اس میں روزگار دینا چاہتے ہیں احساس محرومی ختم کرنا آئے مل کے چلتے ہیں احتجاج میں کیا رکھا ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ جو مجھ سے آپ نے پوچھا میں اپنے اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ برابری کا وہ حلقوں کا حالت سلسل ہے باقی جو میں آپ کے پاس چل کے آیا چند تجاویز لے کے آیا ایک منٹ چاچا ایک منٹ ناؤز باللہ وہ ناؤز باللہ وہ قرآن شریف کی لکیر نہیں ہے زیر زبر نہیں ہے کیا تبدیل نہیں ہو سکتی بیٹھیں ہمارے ساتھ محبت سے ہم چلتے ہیں تجاویز دیں اچھی تجاویز دیں ترقی کے حوالے سے تجاویز دیں روزگار کے حوالے سے تجاویز دیں ہم جو ہم دیکھیں گے کہ کسی پہ کنسنسٹ بنتا ہے ہم اس پر چلیں گے کہیں پہ اختلاف ہوتا ہے ہم اختلاف کرتے ہیں آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ صحیح اختلاف کر رہے ہیں آپ مان لیں آپ کرتے ہیں ہم اختلاف کرتے ہیں ہم اس کو مان لے گے تو اس طریقے سے چلتا ہے شکریہ سردار صاحب شاہ صاحب دو منٹ جی جی آپ کریں جناب سپیکر سکھ رائجو الوقت اور قانین رائجو الوقت ہم سب تسلیم کرتے ہیں جی ایک منٹ جب میر عبدالکدوس چہر میں تھے جا آپ تشریف فرما ہیں اس دن ہم سے یعنی اسی جو ہم پی ایس ڈی پی اور بلوچستان کی معاملات کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے تھے تو اس دن یعنی انہوں نے لفظ ایشورنس یا انہوں نے پرامس یا انہوں نے وعدہ کا لفظ استعمال نہیں کیا لیکن انہوں نے کہا کہ پی ایس ڈی پی پہ آن گوئنگ اور جو آنے والا پی ایس ڈی پی ہے اس پہ بات ہوگا ابھی ہم یہاں ہم بحث کر رہے ہیں لیکن نہ مجھے تقریر آتی ہے نہ مجھے بحث آتی ہے بلکل it's very simple یعنی میں اس کو سمجھوں گا کہ جو planning and development department کا جو ایک clarification جو آیا تھا ووٹس ایپ پہ اور ادرودہ اخبارات پہ اور ایک جو سپیکر صاحب کے کہنے پہ جو ایک کاغذ آئی ہے planning and development department پہ ہمیں کہا گیا تھا سپیکر صاحب میر عبدالکدوز بن جونے کے اس پہ ہماری بات چیت ہوگی اس پہ ایوان کے دونوں اطراف سے عراقین نامزد کیے جائیں گے ہم ان کی سربراہی میں یا آپ بیٹھے آپ کی سربراہی میں ہم بات کریں گے جوناب سپیکر نہ اتنی تقریر کرنی کے ضرورت ہے نہ اتنی لمبی تھیوری اور تھیسس دینی کے ضرورت ہے جوناب سپیکر ہم قائد ایوان بیٹھے ہوئے ہیں ہم پہ ہم آن گوئنگ پہ بات کرنا چاہتے ہیں ہم نئے پی ایز بی بی ہم بات کرنا چاہتے ہیں ہم ریکوڈک پہ بات کرنا چاہتے ہیں ہم گوہدر پورٹ پہ بات کرنا چاہتے ہیں ہم لینڈ ایکوزیشن جو آج ہمارے کوسٹ کا حالت ہے ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں ہم سی پیک کیا ویسٹن ڈوٹ ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں جناب سپیکر یہ باتیں ہمارے ہیں پشتوں میں بھی کہتے ہیں خبر ڈیس ہرے ہو براوی میں کہتے ہیں ہی اتباس کارٹن سے اس کے بعد اس کے بعد میں ہر اجلاس پر ایٹنٹ کروں گا لیکن میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ سے اور آپ بحثیت سکر اور اور آپ نے کنٹینیو کرنا ہے جو اشورنس ہمیں میر عبدالقدوس نے دیا ہے آپ نے کہنا ہے اس طرف اور اس طرف کہ ہم اپنے عراقین نامجد کریں تاکہ کمیٹی میں بیٹھے جناب سکر ہم ہر مسئلے پہ بات کرنا چاہتے ہیں ہم جو سکیورٹی اور یہ جو ایک آت بلندہ آیا ہے جو سکیورٹی پہ کرویا صرف صرف مستون پہ مینے کے پانک کروڑ روپے فرنٹیر کور پہ خرچہ ہو رہا ہے جناب ہم ہم سب چیز پہ بات کرنا چاہتے ہیں صرف پی ایڈی پہ ہم پہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے میرے کان میں یہ بھی شروع میں ہے کہ آپ کو ٹاؤن کمیٹیز میں حصہ دیا جائے گا آپ کو ڈسٹر کانسل کے فرن میں حصہ نہیں نہیں کوئی حصہ میں حصہ نہیں ہے نہ ڈسٹر کانسل نہ ٹاؤن کمیٹی نہ میسول کمیٹی نہ میٹرپولٹین کمیٹی کوئی کمیٹی نہیں ہمارے ساتھ گورنمنٹ بیٹھ کے بلوستان کے ساری مسائل پر بات کریں that's all government that's all mr speaker thank you very much اس اجلاس میں آئے دن یہی پی ایس ڈی پی کا رونہ opposition کی جانب سے کچھ گورنمنٹ کی جانب سے بھی بہت سارے دوست ہیں فرض کریں میں خود ہوں مجھے پی ایس ڈی پی کے بارے میں کچھ نہیں پتا نہ مجھے کسی میٹنگ میں شریک ہوں لیکن میں چونکہ ٹریجری بنچ کا حصہ ہوں اور میری یہ کوشش ہے کہ دونوں طرف سے معاملات ٹھیک ہوں میں نے اس دن ایک رائے دی تھی دیکھئے جہاں ہم روابط کو زوابط پہ فوکیت دیتے ہیں وہاں پہ مسئلے آ جاتے ہیں مثال کے طور پہ جناب والا ہم مرکز سے جو پیسہ لیتے ہیں نفسی کے تحت ہم ایک فارمولے کے تحت لیتے ہیں اس فارمولے کے تحت ایک قصہ جتنی بھی کلیکشن ہوتی ہے پاکستان میں ایک قصہ فیڈریشن کے پاس رہتا ہے باقی ٹرکل ڈاؤن ہوتے ہیں سوبوں کو اب سوبوں کو وہ ایک فارمولہ ہے جس میں انورس پاپولیشن ڈینیسیٹی ہے اسی طرح سے پاپولیشن خود ہے اس میں اور اس میں ریبنیو کلیکشن ہے اس میں پاورٹی ہے یہ چار انڈیکیٹر ہیں جناب والا کسی زمانے میں اسی اسی سوبے میں جب بڑے جام صاحب کی حکومتی جام یوسف صاحب کی اس وقت یہاں پہ ایک پی ایپ سی ہوتا تھا پی ایپ سی کا کام یہ تھا کہ جس پارمولے کے تحت فیڈرل گورنمنٹ سے ہم سوبے پیسے مانتے ہیں پھر امارے درمیان بھی انصاف ہو وہ تھا لوکل گورنمنٹ کے لیے اس کا چیئرمین ہوتا تھا فائننس منسٹر اور اس کے ساتھ ممبر ہوتے تھے باقی میں میں نے اس دن بھی رائے دی میں آج بھی قائد ایوان بیٹے ہیں جام صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اس پی ایپ سی کو بحال کیا جائے وہ اس پی ایپ سی کے تحت اگر جس ڈسٹک کو جتنے پیسے جانے ہیں اس فارمولے کے تحت وہ جائیں اب باقی بات آ جاتی ہے وہاں پہ ممبران کی ایک ڈسٹک میں دو ممبر ہیں ایک میں ایک ممبر ہیں ایک میں چار ممبر ہیں اب اس کے تناسب سے ظاہر ہے جس ڈسٹک میں زیادہ ممبر ہیں پاپولیشن بھی زیادہ ہوگی رکبے کہیں پہ کم کہیں پہ زیادہ اگر اس بنیاد پہ چیزیں ہوں تو میرا خیال ہے کہ نہ اپوزیشن کو شکایت ہوگی نہ ٹریجری بنچز کو شکایت ہوگی تو میں قائد ایوان کی ذرا توجہ چاہوں گا کہ اگر پی ایپ سی کو باہل رکھا جائے اور پی ایپ سی ایکٹیویٹ ہو اور یہ ساری چیزیں اس میں جا کے ڈیسائیڈ ہوں اچھا اب پریشر زیادہ آتا ہے پین ڈی پہ میں نے تو یہاں تک ابھی کوئی بھی اسکیم ہو ہم جاتے ہیں پین ڈی کبھی ایسی اے صاحب میٹنگ میں ہیں میں تو تقریباً چار پانچ مرتبہ گیا ہوں بٹا صاحب سے میری ملاقات نہیں ہوئی تو جب ہم ٹریجری بنچوں کا یہ حال ہے کہ ہم جاتے ہیں وہاں پہ تو اپوزیشن کا اپوزیشن والوں کو بھی میں گزارش کروں گا یہ گلہ جو آپ کی بجا ہے لیکن آپ دیکھیں گورنمنٹ کے بھی مشکلات ہیں گورنمنٹ کے مشکلات کیا ہیں فنڈ نہیں ہیں دوسری جانب کوٹ میں کیس ہے اب کوٹ نے جن چار سیکٹروں کے اجازت دی ہے ایک میٹنگ میں میں اتفاق سے سی ماوس بیٹا ہوا تھا بٹا صاحب اور کچھ دوست اس وقت ہائی کوٹ سے آئے تھے انہوں نے کہا جی ہائی کوٹ نے اب چار سیکٹروں کے اجازت دے دی ہے لیکن ان چار سیکٹروں میں بھی ہائی کوٹ نے پابندی لگائی ہے میرے علم کے مطابق جی جو آنگوئنگ اسکی میں پہلے تو ان کو مکمل کیا جائے اب وہ اسکی میں کچھ ایسی ہیں جو انفرادی نویت کی ہیں انفرادی نویت کے حوالے سے کوٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ساری انفرادی نویت کی اسکی میں اٹھا دیں اور میرے خال میں کہ گورنمنٹ نے کوئی چار سو اسکی میں ڈیلیٹ کی ہیں اس پیس ڈی پی سے جو انفرادی نویت کی تھی اجتماعی نویت کی ہیں وہ حلقے کے نمائندوں کو دکھائے جائیں گے یہ اجتماعی نویت کی ہیں اور ان پہ ایکسپنڈیچر بھی ہو چکا ہے ان کو کمپلیٹ ہونا چاہیے اس بات پہ نہیں کہ مجھ سے پہلے والے ایم پی اے نے دیئے ہیں یا میرے کسی مخالب جماعت نے دیئے ہیں ہے تو سلاکے میں لگیں گے اگر اسکول ہے وارڈ سپلائی ہے کوئی بھی ادار آئیں تو میری یہی گزارش ہوگی قائد ایوان سے اور اس میں اختلاف کے دوستوں سے کہ آپ پی اے پسی پہ متفق ہو جائیں پی اے پسی میں آپ کے بھی نمائندے ہوں گے ٹریجری بینچرز کے بھی نمائندے ہوں گے اور اس فارمولے کے تحت آپ چیزوں کو جانے دیں بڑی مہربانی ہوگی شکریہ شاہ صاحب دو منٹ صرف شکریہ جناب سپیکر دو منٹ صاحب کیونکہ آگے کاروائی دو منٹ سے بھی کم میں نے طرف ازرخان اچھکزی صاحب نے کافی دوستوں نے آہ تھوڑی سی اپنی شکرنجی کا اظہار کیا کہ ہماری پچھلے سیشن میں کچھ آہ الفاظ کی جو ہے ہمارا کسی سے ذاتی اناد نہیں ہے اگر کسی دوست کی دلازاری ہوئی ہے ہم اس کے لیے معذرت خواہیں اور ہم چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جو ترقی کے حوالے سے ہم نے متعرف کروایا سپٹمبر دوہزار اٹھارہ میں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان کے حوالے سے ادھر کوئی مسئلہ الکے کا نہیں ہے ادھر مسئلہ کسی کانسٹوٹنسی کا نہیں ہے کسی ممبر کا نہیں ہے ادھر مسئلہ یہ ہے کہ بلوشستان کا اوورال ڈیولپمنٹ کا جو ایجنڈا ہے وہ ٹریک پہ نہیں ہے جب بلوشستان کا جو ترقی کی سمت ہے وہ گزشتہ تیس پین تیس سالوں سے غلط جگہ پر پڑی ہے یہ حکومت پانچ سال میں بے شک ہمارے میات میں دیں اگر وہ اس کا سمت درست نہیں ہے بلوشستان ترقی کی وہ منازل تیہ نہیں کر سکتا تو اس لیے آپ کو یاد ہوگا یہ پی ایس ڈی پی کی ڈسکشن رونا دونا نہیں تھا بڑا سینسیبل سا ڈسکشن سپٹمبر ٹو تاؤزنٹ ایٹین میں اٹھارہ میں ام لے آئے اس پہ ام نے ڈیڈ گھنٹے تقریر کی آپ کو ساری تجاویز دی اور وہ تجاویز آج آنریبل کورٹ سات دن پہلے اپنے فیصلے میں دوراتا ہے آنریبل کورٹ یہ وہی چیزیں دورا رہا ہے جو آج اشان صاحب کہہ رہے ہیں ہم بھی کہہ رہے تھے کہ بلوشستان میں آپ نے ایک فارمولا بنانا ہے پیرا ٹو ہے اگر آپ کہتے ہیں میں دوبارہ دورا دوں گا پیج نمبر دو ہے سانا بلوش صاحب اس پر بات ہو گئی ہے میرے خیال سے ہو گئی ٹھیک میں اس کو دوبارہ دور تو اب کہنے کا مقصد یہ شاہ صاحب ایک منٹ سر میں کپلیٹ کر لوں شاہ صاحب حضرت کے ساتھ سانا صاحب ایک منٹ آپ کر دوں گا جناب اجازت ہے ایک بات یہ بات اپنی جگہ پہ کہ ہم پورے بلوشستان کے ڈیولپمنٹ پلان کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپوزیشن کو یہی خطشہ ہے کہ ٹریجری بنچز کا عصہ زیادہ ہوگا پیز ڈی پی میں اور ان کے حلقوں کو نظرانداز کیا جائے گا اور ان کے حلقوں میں اگر خرچ اگر پیز ڈی پی کا ایکسپنیچر ہوگا بھی طریقہ کار دوسرا ہوگا ہم صحیح بات پہ کیوں نہیں آتا حقیقت تو یہ ہے آپ اس بات کی ان سے گورمنٹ کے ٹریجری بنچز سے آپ اس کی گارنٹی لیں آپ پورے ڈیولپمنٹ پلان کی بات وہ تو اگر اگر اس کا اثر ترو فارورڈ آپ دیکھیں موجودہ پی ایس ڈی پی کا میں کہتا ہوں یہ پانچ سال پانچ سال ہے اگلے بیس سال میں بھی مکمل نہیں ہوگا وہ تو جا کے پتہ نہیں پانچ سو چھ سو ارب روپے ہیں وہ کب جا کے مکمل ہوگا لیکن آپ اسی پوائنٹ پہ آئیں جس نکتے کی تکلیف ہے اس پہ ہم بات کریں شاہ صاحب تینکیو یہ ہے کہ ہم نے پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی اس پی ایس ڈی پی سوالے سے شاہ صاحب دوبارہ آ گئے ہیں کہ جی خدشات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپوزیشن کے تمام اراکین اور دوستوں میں یہ خدشات پائے جاتے ہیں حکومت نے جو بنیادی شروع میں فیصلے کیے اس سے ہمارے خدشات میں اضافہ ہوا اپوزیشن تمام اپوزیشن جو ہے متاثر ہوئی ہمارے اس حد تک کہ ہمارے ڈیویجنل ایڈکوارٹرز کو ہمارے ڈسٹکس کی جو ہے کپوزیشنز کو ڈیموگرافیز کو چینج کرنے کی بھی فیصلے کیے جو ہم نے کوٹ سے جا کے رکوا دیئے ہم نے یہ خدشات کیے لیکن ہم نے ان کو کوٹ کے اب ڈیولپمنٹ جو ہے یہ بلوچستان کے ٹیکسپیئرز کا منی ہے یہ پاکستان کے ٹیکسپیئرز کا منی ہے جو بلوچستان کے ٹیکسپیئرز ہیں وہ بلوچستان کے کونے کونے میراباد ہیں ہم یہی کہہ رہے ہیں شاہ صاحب آپ ایک فارمولہ بنائیں اس فارمولے کے تحت جو کوٹ نے آپ کو بتایا پلاننگ کمیشن کا ہے پاپولیشن ہے ایریا ہے پاورٹی ہے ایڈکیشن کا انڈیکس ہے ایلتھ کا انڈیکس ہے ڈسٹکس کا ہمارے ایریاز کا وہ نکال کے ایک فارمولہ بنائیں اور اس فارمولے کو بقاعدہ اس اسمبلی میں ہم متفقہ طور پر منظور کریں گے جب ہم متفقہ طور پر منظور کریں گے ہم کوٹ کے پاس آپ کے ساتھ جائیں گے کہ بلوچستان کی اسمبلی نے متفقہ طور پر ایک فارمولہ تیہ کیا ہے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں پر آنے والی حکومتیں یا کوئی بھی حکومت پوزیشن اور حکومتی بیسر پر بلوچستان شخص کے ساتھ ڈسکرمنیشن کرے جو آئین کے آرٹیکل 38 کی خلاف ورزی ہے پرنسپل آف پالسی چپٹر 2 آرٹیکل 38 جس میں سماجی اور معاشی اور معاشرتی برابری کی بات کی گئی ہے ہم آپ کے ساتھ کوٹ جانے کیلئے تیار ہیں دو دن میں ہم کوٹ سے کیس نکلوا دیں گے یہ بات ہم نے سپتمبر 2018 میں آپ کو بتائی ہم نے آپ کو ایک مفتقہ پی ایس ڈی پی بنانے کی ادھر بات کی لیکن آپ اکھیلے بیٹھ کے ساری چیزیں کر رہی ہیں آج ساتھ آٹھ مینے کے بعد یہ فرسٹیشن بڑی ہے شکریہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ چیزیں کرتے ہیں اگر آپ ایک کچھی سی کمیٹی بناتے ہیں ایس ڈیولپمنٹ بیٹھے ہیں آپ کی اچھی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے ہم اپنے دوست آفر کرتے ہیں دو دن آکے سر جوڑ کے ہم بیٹھتے ہیں اس کے اوپر تیسرے دن آکے متفقہ یہاں پہ بلوستان کا ڈیولپمنٹ ایجنڈا فارمولا پی ایس ڈی پی کے لیے اس پی ایس ڈی پی اگر یہ گزر گئی ہے اس کو جانے دیں آنے والی پی ایس ڈی پی ابھی تک کوٹ نے آرڈر کیے تھے کہ اکتوبر دو ازار اٹھارہ انیس میں آپ نے جو انیس بیس کی پی ایس ڈی پی بدانے کے لیے اکتوبر میں آپ نے جو ہے وہ کوٹ کا ڈیسیجن ہے ہم تو کوٹ نہیں جا رہے ہیں ہم جائیں تو ہم ارد دوسرے صفحے پر آپ کوٹ کی توہینی عدالت میں پس جائیں گے ابھی دیکھیں یہ جو ایک فیصلہ ہوا ہے بلوستان عوامی ڈیولپمنٹ فنڈ انیس مارچ دوہزار انیس پانچ ازار تین سو ملین ریلیس کی ہیں تین تیس ڈسٹرکس کو میں آپ کو بتاؤں جناب سپیکر اگر ہم یہ اٹھا کے جائیں ایمانداری سے ہم آپ کے ڈیولپمنٹ میں اگر اس کو اٹھا کے کوٹ میں جاؤں یہ سپریم کوٹ کا فیصلہ پڑھا ہوا ہے اس کے راجہ پرویز اشرف والے میں اس کا آخری پیرا پڑھ لیں ہم آپ کو ایمانداری سے ایک سیکنڈ بھی ہم اگر کوٹ کی طرف جائیں آپ کے گورنمنٹ چلنے نہیں دیں گے ہم نے دوہزار اٹھارہ میں آپ کے ساتھ بائی بندی کی بنیاد پر بات کرنے کی کوشش کی شکریہ سناب بلوستان ابھی آپ کو افردت ہے جناب سپیکر آپ اس وقت ہمارے اس لئے سب کے لئے قابل قبول ہیں آپ ایک کمیٹی بنائیں آپ ایک کمیٹی بنائیں حکومت کو کہیں کہ یہ بلوستان کی ترقی کے لئے اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں ہم سنجیدہ بنیادوں پر بات کرنے کے لئے تیار ہیں اگر وہ کہتے ہیں فیصلے سڑکوں پہ کریں گے ہم سڑک پہ کریں گے وہ کہتے ہیں فیصلے کورٹ میں کرنے ہم کورٹ میں کریں گے اگر وہ فیصلے اگر وہ فیصلے کئی پر بھی کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ تیار ہیں شکریہ شکریہ تو ایک رول دا پروسیجر کے تحت یہ ہونا چاہیے میرے خیال سے کچھ بھی نہیں ہوا ہے جنہوں نے کوئیسٹن آنسر ہے وہ بھی اسی طرح پڑھے ہوئے ہیں ہمارے بلز کراردادے بھی اسی طرح پڑھی ہوئے ہیں ہم اس پر شروع ہیں تین گھنٹے سے کہ پیس ڈی پی پیس ڈی پی پیس ڈی پی یہ تین جن سے ہم کسی کو نصیحت نہیں کرنا چاہتے ہیں سارے یہاں پر سینئر ساتھی بٹے ہوئے ہیں سب یہ کوئی تو دو دفعہ منتخب ہوئے ہیں کہ فرس دفعہ منتخب ہوئے ہیں کہ تین دفعہ منتخب ہوئے ہیں جس طرح پوزیجن چلانا چاہتے ہیں یہ ان کی مرضی ہے جس طرح ہم چلانا چاہتے ہیں وہ ہماری مرضی ہے اگر وہ مل کے چلانا چاہتے ہیں تو گوڈ این ویل وہ ہم ان کے ساتھ دیں گے اگر وہ اسی طرح چلانا چاہتے ہیں جس طرح پرسون کی طرح تو پھر بھی چلائیں میں ان کو کہتا ہوں کہ ہم بھی پانچ سال ادھر بیٹے ہوئے تھے آپ پوچھو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا تھا یہی جواب ہمیں یہاں سے مل رہا تھا کہ یہ تریجری بینچز کا کام ہے گورنمنٹ چلانا اور گورنمنٹ گورنمنٹ ہوتا ہے آپ گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہیں آپ پوزیشن اور گورنمنٹ تریجری بینچز میں فرق کیا ہے یہ ہمیں بتایا جائے ہم بلوچستان کے ہر ایشوز پہ چاہے وہ امن امان کے حوالے سے ہیں ایز اے اول چاہے وہ ڈیمز ہو اس پہ ہم آپ سے مشاورت چاہ سکتے ہیں آپ کی ذاتی سکیموں کے لئے کوئی نہیں آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ سکیمات دے دو آپ کیوں اس پہ لڑتے ہو آپ سبوتیں ایک سبوت آپ پیش کریں ہم بلوچستان کے ڈیولپمنٹ ایجنڈا کی بات کرتے ہیں ہم بلوچستان میں لانگ ٹیم پلاننگ کی بات کرتے ہیں ہم بلوچستان میں فارمولے کی بات کرتے ہیں یہ ذاتی سکیم پینٹیس سال سے ذاتی سکیموں کے سلسلہ چاہ رہا تھا ہم تو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں یہ پیسے بلوچستان کے ٹیکس پیئرز کا ہے آڈر آڈر فلور پہ گمکیاں دینا ہم نے سنجیدہ بات کی کہ آپ بلوچستان کا ہم سنجیدہ بات کر رہے ہیں ہمیں سنجیدہ جواب دیئے ہیں ہمیں سنجیدہ جواب دے ہیں آپ سے ساسات کھل گر کس نے پیسے ہں اب آپ سے آپ کے ساتھی شیدات میں کیا جو آپ کو آپ کے ساتھی جواب دے ہیں آپ کے ساتھ سے پیسے 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 پیسز آپ لوگ تشریف رکھیں آپ لوگ تشریف رکھیں یہ جنبوت ہے آپ تشریف رکھیں تاکہ محل اس طرح بنے اور رات کو یہ جا کر جام آپ کو بلیک بیل کر کے اپنے ذاتی بغادہ ہوئے اپنے ذاتی بغادہ ہوئے اپنے ذاتی بغادہ ہوئے آپ سب تشریف رکھیں اختر حسین لانگو صاحب آپ تشریف رکھیں میں بات کرتا ہوں آپ تشریف رکھیں میں بات کرتا ہوں میں بات کرتا ہوں آپ لوگ تشریف رکھیں میں بات کرتا ہوں آپ لوگ تشریف رکھیں ملک صاحب آپ لوگ تشریف رکھیں قائد عوان سے ملک صاحب آپ لوگ تشریف رکھیں میں بات کرتا ہوں آپ سب تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں زمرق خان زمرق خان آپ ہی تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں آپ سب تشریف رکھیں سنبائین تشریف رکھیں جام صاحب کو آپ لوگ تشریف رکھیں آپ سب تشریف رکھیں یہ آپ کے عوانے یہ لوگ یہ دکھو آپ کے لئے یہ کوئی یہ لوگ تشریف رکھیں یہ عوانے یہ عوانے آرڈریند آوس زمرق زمرق خان آپ تشریف رکھیں ان کو دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ حکومت کو چلا رہے ہیں آپ لوگ سنبائین تشریف رکھیں آپ لوگ تشریف رکھیں آپ لوگ تشریف رکھیں آرڈریند آوس آرڈریند آوس آرڈریند آوس ملک صاحب بات میں ملک صاحب میں نے سن لیا آپ کی بات میں نے سن لیا آپ ابھی سنیں جناب سپیکر صاحب آپ مجھے موقع دیں دیکھو آج ہم اس عوان کے اندر بیٹھے ہوئے ہم نے بڑے معذبانہ انداز میں بات کی ہم نے پی ایس ڈی پی پیس لیے نو مہینے سے پی ایس ڈی پی جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ بلوشتان کی عوام کا یہ کسی کی ذات کی نہیں ہے اگر ہم نے کہا کہ زمرق خان کا جو منسٹری ہے اس کے مراحت ہمیں دی جائے اگر ہم نے کہا اس کی گاڑی ہمیں چاہئے اگر ہم نے اس سے کوئی اور چیز مانگا ہم اگر پی ایس ڈی پی میں بلوشتان کے اپنے علقے کیلئے حق مانگتے ہیں وہ کھاتے ہیں کہ جیج نہیں یہ ہم حکومت کا ایسا ہے آپ اپنے علقے کیلئے کچھ نہیں مانگ سکتے ہیں دیکھو ہے ہمارے دوست ضرور ہے لیکن اس قسم کے ارکات سے ہم سب کو مشتہل کر کے آج ہم نے یہ اس لیے لائے تھے ہمیں معلوم تھا کہ حکومت کی طرف سے اس قسم کا آپ لو میٹا خان آپ تشریف رکھیں سر آپ میں کسی بات پہ آپ لوگوں کو یا اس سے کوئی چیز مانگتے ہیں یا خدا نہ خواستہ اس پلور پہ ہم نے رشوت مانگی ہم نے جب بھی بات کی ہے بلو جب بات کی ہے وہ تو اس قسم کے کچھ آوازیں دے کر آزان شروع ہے ملک صاحب آزان بات کی تر اس کے پہر ملک صاحب آزان یا خاید نشور ملک صاحب آزان ملک Land موسیقی تو لہٰذا بشرا یہاں پہ ہم اور آپ نظر ہی نہیں آتے کسی کو اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرخان الحمید آجلو ہوا اقرب للتقواء صدق اللہ العلی العظیم بحیثیت ممبر صوبائی اسمبلی اور اسی طرح بحیثیت ایک مسلمہ یہاں اسمبلی پلور پہ ہمارے حکومتی عراقی نے جو باتیں کی وہ میرے خیال انصاب کے مطابق نہیں جنابِ اسپیکر پورے ہاؤس کے سامنے جناب عبدالخالق ہزارہ صاحب نے اپنے جوشِ خطابت میں آکے فرمایا کہ عدالت نے آرڈرز جاری کیا ہے کہ تعلیم اور ہیلت پبلک ہیلت ان تین سیکٹرز میں سکیمیں جاری رکھا جائے وہ افتخار کے ساتھ پرما رہے تھے کہ میرے حلقے میں مجھے سکول نہیں چاہے ہاؤس اس بات پہ گوا ہے مجھے پوٹوال گرانڈ اور کرکٹ گرانڈ اس طرح کی مسائل سے ہمیں دلچسپی ہے میں آپ کے توسط سے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اپنے حلقے کے عوام کو ناخوندہ اور جاہل رکھنا چاہتے ہیں یا یہ ہے کہ ان کے حلقے کے لوگوں کے بچوں کا تعلیمی مسائل حل ہے میرے خیال یہی ہوگا کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جن مسائل اور جن وسائل کی ضرورت ہے ان کے حلقے میں میسر ہے اس وجہ سے وہ اپنے حلقوں میں تعلیمی حوالے سے بجٹ لگانا نہیں چاہتے ہیں اپنے حلقے میں پھر یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام حلقوں کو یا کسان پنڈ دیا جانا چاہیے میں اپنے حلقے کے عوام کے مسائل کا یہاں آپ کے توسط سے حکومت کے ذمہ داروں کے گشوار کرنا چاہتا ہوں میرے ذلے کے چار تحصیل ہیں دو تحصیل ہیں اور دو سب تحصیل ہیں سب تحصیل ایک تحصیل لوئی بند ہے دوسرا تحصیل بادینی ہے ان دو تحصیلوں میں انتظامی آفسر کا کوئی دفتر نہیں ہے ایک کا ذمہ دار آفسر مسلم باغ میں بیٹھ کے تین سو کیلومیٹر کا سفر عام آدمی ایک لوکل سرچپکٹ حصر کرنے کے لیے دے دیتے ہیں دینے کے لیے سفر تیہ کرتے ہیں پورے تحصیل میں کوئی ایک ہائی سکول نہیں ہے اور بیس کلومیٹر کے طول و عرض میں کوئی پرائیمری سکول نہیں ہے آج تکبر پاری کے وجہ سے ہمارے پاڑوں میں لوگ گروہ میں محصور ہیں بیمار گروہ میں پڑے ہیں روڈ بند ہونے کی وجہ سے وہ اسپطال تک نہیں پہنچا سکتے اور یہاں کروڑوں روپیہ ہربوں روپیہ کوئیٹہ میں کیا مسائل ہے جب ہم مرکز سے پنڈ این ایف سی ایوارڈ کے حالے سے جب ہمارے نمائندہ وہاں چلے جاتے ہیں تو پنجاب سے گلہ اور شکوہ کرتے ہیں کہ بلوچستان آدھا پاکستان ہے رکبے کے بنیاد پہ ہمیں پنڈ ملنا چاہیے یہی بات وہیں ہو رہی ہے یا نہیں اس میں صداقت ہے پسماندگی کے بنیاد پہ دیا جائے رکبے کے بنیاد پہ دیا جائے غربت کے بنیاد پہ دیا جائے کثیر الجہتی غربت کے بنیاد پہ یہ مختلف باتیں اور دلائل دیتے رہے ہیں ہمارے علاقے کا حالت میرا حل کا جو ہے وہ دو سو کلومیٹر طولن اور دو سو کلومیٹر ارزن اس کا رکبہ ہے آپ اندازہ کر لے عبدالخالق ہزارہ کا حل کا جو ہے وہ تین بائی تین کلومیٹر ہے پھر ہمارے اس حلقے کا پنڈ اس حلقے کے برابر دینا کوئی انصاف ہے یہ تعلیم کا ابھی تعلیمی مسائل کا ضرورت محسوس نہیں کر رہے ہیں اور ہمارے علاقے کے عوام کے بچے تعلیم کو جانتے نہیں ہیں اور ہمارے بڑے جو ہے وہ تعلیم کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ پسماندہ رکھے گئے ہیں ان لوگوں کو ان لوگوں کا یہ تصور نہیں ہے کہ نلکے میں پانی واتر سپلائی کا سکیم منظور کرا کے اس طرح بھی کوئی لوگ پانی آپ ہمارے حلقے میں آئے حکومتی ذمہ دار ہمارے ساتھ چلے جائے میں ایک حلفیہ کہتا ہوں کہ کوئی یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے بلکہ یہ کہے گا کہ یہ کوئی شاید افغانستان کا حصہ وہ اتنا پسماندہ رکھا گیا ہے نہ روڈ ہے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ ڈسپنسری ہے نہ بیچو ہے نہ کوئی رورل ہیلپ سنٹر ہے کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی کہا جاتا ہے کہ ابھی پچھلے یہ پچھ ڈی پی میں ہمارے حلقے کے حوالے سے ڈیرڈ سو واتر سپلائی کا سکیمیں ہیں جو ضرورت کے بنیاد سے بجٹ میں منظور ہوئے تھے عدالت نے ان سے پینتالیس سکیمیں کے انفرادی سکیمیں ہیں منہا کر کے ایک سو پانچ سکیمیں رہتے ہیں ابھی میں گورمنٹ کے ذمہ داروں سے اور خاص کر جناب منسٹر صاحب سے متعلق منسٹر صاحب سے کہ ہمارے ان ایک سو پانچ سکیموں میں سے کتنے سکیمیں جو نئے ہیں سارے کتنے سکیمیں ہمیں دیئے گئے ہیں بانی نہ ہونے کے وجہ سے ہمارے بہت سارے گرے اپنے آبائی گاؤں کو چھوڑ کر کے یہاں قلعہ صاحب اللہ یا مسلم باغ منتقل ہو چکے تو جناب عالی عرض یہ ہے ہم اپنے لئے پنڈ نہیں مانگ رہے اگر کسی منسٹر کو ذاتی طور پر غربت کا سامنا ہے تو میں کچھ دے سکتا ہوں ذاتی مال سے خدا کا خیر اس پہ نازل ہو کہ عوام کا نوالا چین نوالا ہو اور وہ اپنے آپ کو نمائندہ کہلے ہم عوام کے لئے یہ جگڑا کر رہے ہیں شور مچا رہے ہیں اپنے آپ کو بلکل نامناسب انداز سے احتجاج کرتے ہوئے سرمندگی منصوص کر رہے ہیں اور پھر بھی یہ ہمیں تانے دے رہے ہیں کہ اپنے لئے کچھ مانگ رہے ہیں یہ میرے گزارشات ہے رحم کرے ان لوگوں پہ یہ بلوچستان ہے ہمارے الکے کے عوام بلوچستانی ہے اس کے بعد پاکستانی ہے ٹکس دے رہے ہیں اور ان لوگوں نے اپنے آفیسروں کو ڈی سی ہو ای سی ہو ڈی او ہو اپنے بندوں کو وہاں ٹرانسفر کر کے ہمارے علاقے میں تائینات کیا ہوا ہے ابھی ان کے حوالے سے کچھ کمانا چاہتے ہیں کہ یہ اپنے شیر ان لوگوں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے مائے ڈی سی کے توسط سے یہ پنڈ اگر گورنمنٹ لگانا چاہتے ہیں ہم بھی ان کا ساتھ دیں گے مگر ڈی سی ان کا مرضی کا نہ ہو ڈی او ان کی مرضی کا نہ ہو تو عرض یہ ہے خدا کے واسطے ہم بھی عوامی نمائندے ہیں ہمیں بھی عوامی مسائل کا سامنا ہے اور وہ اسی حکومت کے عمید پھر وہ عمید رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہوں گے اور ان لوگوں نے ہمارے ان عوام کا یہ حشر کر دیا ہے میں باگ ناڑی کا کہتا ہوں میں قسمیہ اور حلپن کہتا ہوں سو کلومیٹر پچاس کلومیٹر سے دو تین لینے کروڑوں اور عربوں رفے کے بجٹ لگا کے وہیں تک پہ پہ پہنچایا ہے مگر وہ پانی پیتے ہیں جو گدے نہیں پیتے خدا کی قسم مائے گیا تھا اگر وہ پینے والے پانی اگر کوئی دیکھ لیتا خدا کی قسم نہ یہ عوضو کیلئے مناسب تھا نہ نہانے کیلئے مناسب تھا نہ پینے کیلئے مناسب تھا بلکہ نجستہ جس سے بھی وہ جو بھی اس سے عوضو کرے گا اس کا عوضی صحیح نہیں ہوگا رحم کرو پورے تحصیل کے ہیٹ کواٹر کا یہ حالت ہے بلوجو میں ہماری علاقے میں جا کے پاڑوں کا لوگوں کا آپ اندازہ کر لیکن کیا مسائل ہے یہ کن مشکلہ سے دو چار ہے اللہ رحم کرے ہم پے اے دلو هوا خرب التخواえ میں انصاب کا واسطہ دیتا ہوں میں اسلام کا واسطہ دیتا ہوں کرپشن کرنے والے یہاں اسمبلی میں ہوتے ہیں ہمارے سیکرٹریٹ میں ہوتے ہیں ہمارے ڈیریکٹریٹ میں ہوتے ہیں عوام کا پند کانے والے یہیں پہ بیٹے ہوتے ہیں ہم کس کو کہتے ہیں کہ چور کہاں ہے کرپشن کس نے کیا ہے ان میمبروں نے کیا ہے ان سیکرٹریوں نے کیا ہے ان افسروں نے کیا ہے اگر اس میں صداقت نہ ہے تو ہم دلائل بھی دے سکتے ہیں وہ معلوم ہے شکریہ مولانا صاحب جی اپوزیشن کا رویہ میں مزید ان کو تلقی اپنی پیدا کرنی پڑ گئی ایک جو اپوزیشن کا اعتجاج ہے اس میں اس کو مجبوراً شدت پیدا کرنی پڑ گئی جس کے لیے سارا ذمہ داری اس طرف میں محسوس سا ہوتا ہے کہ وہاں سے یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایک ماحول امنوں کا بنا رہے دوسری بات ہے کہ یہ سب کہتے ہیں کہ یہاں تک فنڈ کی بات ہے ایک وال ہونا چاہیے تو اس میں ہماری معزوز خواتین بھی میمبران ہیں اس میں اقلیتی میمبران بھی ہیں تو میری مطالبہ ہے اپنے عراقین سے کہ وہ ان کو بھی مد نظر رکھا جائے تاکہ ان کے بھی ان کو بھی وہی اس کی میں فنڈ دیے جائیں تاکہ وہ اپنے حلقوں میں وہ بھی کام کرا سکیں تینکیو بری مچ شکریہ یقینا خواتین بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر آپ کی اجازت سے آج اپنے اپوزیشن کے دوستوں نے اقتدار کے دوستوں نے پی ایس ڈی پی پر بڑے مپسل بات کی یقینا ہماری دوستوں کی خدشات حق بجانب ہے کیونکہ اپوزیشن کے دوست ہے شاید کئی نظر انداز ہوا ہوگا اور بالخصوص آج جو پی ایس ڈی پی کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی پی ایس ڈی پی تو ویسے پورے بلوچتان کے عوام کو پتا ہے پی ایس ڈی پی کے حالت کا سب کو پتا ہے کہ انڈر ٹرائل ہے کورٹ میں اور جہاں تک دس دس کروڑ کی بات ہوئی وہ بھی میرے خیال میں بھی تک ریلیس تو نہیں ہوئے شاید ان کی کسی نے غلط معلومات دیا ہوگا تو وہ تو ڈی سی کو مل رہے بہرحال کچھ جو پازیٹیو باتیں ہیں ان کی کسی حد تک حمیمائیت بھی کر سکتے ہیں ان کے حق بنتے ہیں یہ کنان یہ بھی نمائندے ہیں اپنے علاقے سے علاقے کے عوام سے انہوں نے اوٹ لیا ہے لیکن یہ کہ یہ اسمبلی پوم ہے اس پہ میرے خیال میں ایک اچھی روایت پر قرار رکھنا چاہیے ایک اچھی انداز میں بات کرنا چاہیے تو آج یا کل سے پرسوں سے ہم جب دیکھ رہے ہمارے اپوزیشن کے دوستو بلکل اپنسیو پوزیشن میں ہے جاریانہ انداز میں ہے تو میرے خیال میں ابھی مولانا صاحب نے جو بات کی ہر بات لاکہ ہمارے ساتھ جوڑنا ہماری حکومت کے ساتھ جوڑنا ہماری حکومت کے تو کوئی پانچے ساتھ مینے ہوئے ہیں ہمارے پازل دوست نے مولانا صاحب نے اپنے علکے کی بات کی میرے خیال میں یہ ساری اپنے عراقین کو معلوم ہوگا اس حکومت کے بھی اور پچھلے حکومت کے بھی اس حلقے میں میرے خیال میں بیس سال سے جتنا پنڈ ملتا رہا پتہ نہیں چوری کس نے کی یہ مولانا صاحب کو معلوم ہے یہ چوری میرے خیال میں اپنے اوپر بھی ثابت کر رہے ہیں آپ ہوں آپ کے ساتھی یہاں اس حلقے سے مولانا صاحب سننے میں اس حوالے سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کا تحقیقات کیا جائے ہاں ٹھیک ہے ذرا مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے آپس میں پتہ نہیں کیا میرے خیال میں کہ لاسی پولا علکے کو جتنا پنڈ پچھلے پیش ڈی پی میں ملا ہے اور آنگوینگ سکیم میں ہماری استیت سار بیٹے ہوئے میرے خیال میں جتنا پنڈ ان کو آنگوینگ سکیم میں ملا ہوگا پورے بلوچستان میں دو علکے ہیں دوسری علکے کا میں نام نہیں لیتا اس علکے کا دمولانا صاحب نمائندہ ہے ان کو پیس ڈی پی میں جتنا پیسے رکھے گئے ہیں ہا اور وہ بھی اسی کی حکومت کا ہے وہ بھی پچھلے حکومت کا عصہ تھا آرابوں روپے میں نہیں کہہ سکتا ہوں ہمارے ہوتے ہوئے عام سے انصاف کے تقاضات تو کر رہے ہیں لیکن جب آپ حکومت میں تھے آپ کی پارٹی حکومت میں تھی یہ پچھلے پیس ڈی پی آپ دیکھ لیں یہ کس نے بنایا ہم نے تو نہیں بنایا آپ کے ساتھیوں کا آپ کے پارٹی کا بنایا ہوا پیس ڈی پی ہے اس میں کیا سلوک کیا گیا ہے ایک علکے کے لیے دو عرب روپے رکھے گئے ہیں میرے علکے کے لیے وہاں پہ دس کروڑ بھی نہیں رکھے گئے ہیں اور پھر ملانا صاحب نے بات کی کہ مسلم باغ اتنا پسماندہ علاقہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی پاکستان کا حصہ میں بالکل ملانا صاحب سے سو پرسنٹ ہی تپا کرتا ہوں ملانا صاحب صرف آپ کا القاہ نہیں پورے بلوچستان کو پسماندہ رکھا گیا تھا پورے بلوچستان کے ہر ڈسٹرک کو پسماندہ رکھا گیا تھا لیکن وہ کون لوگ تھے ہماری تو ہمیں پانچے میں نے ہوئے ہم تو اسی پہ ہم رو رہے تھے کہ بھائی خدا کے واسطے ذرا ان لوگوں سے جان چڑھائے میرے علکے میں آپ آجائے 35 سال جس نے حکومت کی آپ جائے آپ کے پورے پورے دو دو یونین کونسل ساٹھ بائی ساٹھ کلومیٹر پر مشتمل ایک علکے میں آپ کو ایک پرامری سکول نظر نہیں آتا ہے ساٹھ بائی ساٹھ کلومیٹر سکوائر کلومیٹر علکے میں آپ جا کے دیکھ لے ایک وات سپلائی آپ کو نظر نہیں آتا ہے لوگ گدوں پہ پانی لا کے وہ پانی پیتے ہیں گڑوں میں جو بارشی بارشے پانی کڑا ہوتے وہ مال میں ویشی بھی پیتے ہیں اور لوگ بھی پیتے ہیں یہ کس کی ہم کس سے گلہ کرے ہم تو ابھی آئے ہوئے ہیں مولانا صاحب یہ سارے ان علکوں پہ آپ کے پارٹی کے لوگ رہے میرے زیارت پہ آپ کے پارٹی نے 35 سال حکومت کی ہے مسلم باغ پہ آپ کے پارٹی نے 35 سے بھی زیادہ سال حکومت کیا ہوگا پانٹ تو بلوشتان کے سارے کچھ مخصوص علاقوں ان میں کلاسی پلا سپیشلی شامل تھا وہاں بھی جاتے تھے بلکل آپ کی بات میں 100% آپ سے اتطاق کرتا ہوں کہ ہم سے پچھلے حکومتوں میں زیادہ چوری ہوئی ہے یہاں پہ تو چوری ابھی صرف آپ لوگ اپوزیشن کے بینچ پہ ہوتے ہوئے آپ ہمارے طرح پاپ رخ کر رہے ہو ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے الکے کو پانڈ نہیں مل رہے ہیں دوسری طرح آپ کہتے ہیں کہ ہمارے الکے میں انہیں پھر سروں کو بیجا جا رہے ہیں پھر انہیں ہی آپ سروں کے ذریعے وہ چوری کر رہے ہیں تو آپ کو جب پانڈ مل نہیں رہا ہے تو پھر چوری کس چیز سے ہم کرتے ہیں تو بات یہ ہے نولانا صاحب آپ کی جو ایشو ہے ایشو یہ کنن جی نیون ہے لیکن یہ کہ تھوڑا سا بات منطق پہ کیا کریں چور کھوڑ ہیں چور کو چور کہنا چاہیے جس نے چوری کی ہے ان کا نام آپ اسٹیج پہ لیا کریں آپ کا الکے سے نور محمد نے چوری نہیں کیے آپ کے الکے پہ بلشتان آئی پارٹی کے کوئی نمائندہ نہیں رہا ہے آپ کے الکے پہ آپ کے پارٹی کہیں کوئی پینتیس سال آپ کے پارٹی نے حکومت کی ہے اور پیسے بھی آپ اگر آپ بلشتان کی پیس ڈی پی کا اگر آپ تاریخ اٹھا لیں تو میرے خیال میں بلشتان میں سب سے زیادہ پنڈ اس علکے میں گیا ہوا ہے دو عرب روپے تو صرف پچھلے پیس ڈی پی میں ہے تو ہاں ہاں پینتیس سال کے پیس ڈی پی اٹھا کے تو کربوں روپے اس علکے میں گئے ہوئے لیکن بلکل میں بھی کہتا ہوں آپ کی بات سے میں اتفاق ہوں شکریہ دمر صاحب لیکن یہ چوری ہوئی ہے چور کو چور کے نہ چاہیے حقیقت کو حقیقت کہنا چاہیے پیس ڈی پی کے حوالے سے بے شک آپ کی بھی حق بنتا ہے آپ کے ساتھ انصاب ہونا چاہیے صابق ہو موجودہ ہو دونوں کا دونوں کا ایک بات میں باگ ناڑی کی بات کی مولانا صاحب نے یقینا ہر جگہ یہی آل ہوئی ہے یہ سیلے پہ تو ہم چینج لانا چاہتے تھے شکریہ دمر صاحب ہم کہتے تھے کہ بھئے جان چڑھا ہو یہ روایتی پارٹیوں سے یہ جو روایتی سیاستدانہ نے ان سے جان چڑھا ہو بس صرف ووٹ لیتے تھے اپنے جیب بننے کے لیے لیکن ابھی ہم جب سے ہماری حکومت آئی ہے ابھی جام صاحب سے نجب سے چار سنبھالا ہے لیکن یہ کرپشن کا نام نشان ہی مٹ گیا کرپشن کے ابھی کوئی تصوری نہیں کر سکتا ابھی جتنے پیسے دوستوں نے کہا کہ یہاں پہ پیس ڈی پی کے حوالے سے کوئی پلٹریشن پلٹر ہو رہا ہے میں کہتا ہوں پلٹر تو پیسلے حکومتوں میں نہیں ہوتا تھا پیس ڈی پی کیا آلد بنی آپ دو عرب کرب روپے ایک آلکے میں جا کے خرچ ہوئیے لیکن وہاں پہ ہمارے عوام کو پانی تک مویسر نہیں ٹھیک ہے پیس ڈی پی پلٹر ہو رہا ہے لیکن پہ چوری نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ ایسے پلٹر ہو رہا ہے کہ وہاں پہ چوری کا موقع کو نہیں مل رہا ہے چور کو چور کا موقع نہیں مل رہا ہے شکریہ دوبار صاحب اس کاموں پہ ہم پیسے خرچ کر رہا ہے جہاں پہ ضرورت ہے ضرورت کے مطابق پیسے ملک نائم آج جب اپناس تو لیڈر اپ ڈیا پوزیشن نے حکومت کو ایک تجویز دی کہ آپ پیس ڈی پی پہ ایک تمام حلقوں میں مساویانہ ڈیولیپن فرنٹ تمام حلقوں کا حق ہے تمام حلقے کے عوام اس صوبے کا حصہ ہے تمام عوام جو صورتحال کا سامنا کر رہے وہ یقصہ ہیں اس طرح نہیں ہے کہ پشین میں کے لوگ بہت زیادہ وہاں ترکی آفتہ ہے اور کسی الکے کے لوگ کم ہیں جب تمام صوبے میں یقصہ صورتحال ہے تو یہ حق ہے تمام صوبے کا کہ وہاں یقصہ ڈیولیپمنٹ کے کام ہو یہ یہ پاکستان کا آئین یہ ہمیں یہ پروائیڈ کر رہا ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے ریاست وہ حکومت کے ذریعے عوام کے ذریعے عوام کے منتخب نوائندوں کے ذریعے گوان کرتا ہے چاہے وہ مرکز میں ہو چاہے وہ صوبے میں ہو لہٰذا ہم نے تجویز دی کہ آپ اس حوالے سے ایک کمیٹری بنائیں جو جناب سپیکر آپ کی سربراہی میں ایک کمیٹری ہو وہ جا کر کے ان تمام پی اس ڈی پی کو ان کے تمام چاہے آنگوئنگ سکیمات ہو چاہے نیو سکیمات ہو اس کے حوالے سے وہ چیک کرے ہم نے تجویز دی اب ہمیں حکومت ہمیں آپ ہماری تجویز کا جواب دے آپ تشریف رکھیں میں پتہ کرتا ہوں جناب سپیکر ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ جب آپ عوام کو مختلف آلکوں کو آپ اگنور کریں گے تو ہم اس حوالے سے احتجاز کریں گے ہم عوامی سطح بھی احتجاز کریں گے اسمبلی کے اندر بھی احتجاز کریں گے اسمبلی کے باہر بھی احتجاز کریں گے یہ ہمارا حق ہے کہ ہم احتجاز کریں اور اس طرح ہم نہیں چوڑیں گے کہ ہم ہمارے ہمارے صوبے کے کم از کم چوبیس علکے یہاں اپوزیشن کے ہمارے نمائن دے یہ پوری آدھی آبادی بن جاتی ہے صوبے کی اگر ایک کروڑ تئیس لاکھ آبادی ہے تو پچاس لاکھ لوگ ان حلکوں میں رہتے ہیں تو کیا یہ پچاس لاکھ لوگ ان ڈیولپمنٹ کے کاموں سے وہ یہ اکثر محروم ہو جائے یہ کبھی بھی ہم برداشت نہیں کریں گے اور اپنے حق کے لیے ہم کسی حق تک بھی جا سکتے ہیں ہم عوامی طور پر جائیں گے ہم صوبے کو جام کریں گے ہر لحاظ سے ہم عوام کو نکالیں گے سنکوں پہ نکالیں گے اسمبلی کے اندر احتجاز کریں گے اسمبلی کے باہر احتجاز کریں گے وہ یہ حکومت نہ سوچے کہ ہم ان کو اس طرح فری اور خالی گرونڈ دیں گے ہم نکلیں گے یہاں پر وہ پارٹیاں ہیں جو حقیقی طور پر عوامی عوام کی نمائندہ پارٹیاں ہیں چاہے وہ پشتر خواملی عوامی پارٹی ہو چاہے وہ جمعیت علماء اسلام ہو چاہے وہ بلوچستان نیشنل پارٹی ہو یہ عوام کی پارٹیاں ہیں یہ کسی سیف ہوم میں بنی گئی پارٹی نہیں ہے جو ابھی چندی جو سیف ہوم میں بنی تھی جو کسی کھالے کے نگرانی میں بنی تھی یہ وہ پارٹیاں نہیں ہیں یہ عوام کی پارٹیاں ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ عوام کی پارٹیاں وہ عوام کی عوام کے کھوچ سے وہ جنم لیتی ہے یہ عوامی لیڈر ہے یہ عوام کے نمائندے ہیں آپ دیکھیں گے کہ سیف ہوم میں بننے والی پارٹیاں کا کمال کیا ہوگا یہ عوام کی پارٹیوں کے کمال کیا ہوگا پھر آپ کو پتہ چل جائے گا میں سمجھتا ہوں جناب سپیکر آپ کا ٹائم بورا ہوگیا آپ سے رولنگ چاہوں گا میں آپ سے رولنگ چاہوں گا آپ کمیٹی کی تشکیل کریں اور یہ معاملے کو ختم کریں ورنہ ہم یہ تجاج مزید اس کو جو ہے نائس میں سختی لائیں گے وہ سختی لائیں گے کہ شاید یہ سوچ بھی نہ سکے شکریہ شکریہ پھر قائد آوان کو یہاں پہ آکے جواب دینی چاہیے کہ میں کمیٹی نہیں بناوں گا اس کے بعد اپوزیشن جانے ان کا کام جانے اور اس دن بھی اس آوان میں اتنی اتجاج ہوا کہ آپ کے ڈائس کے سامنے لوگ آکے کڑے ہوئے ہم نے اتجاج کیا آج بھی پلے کارڈ لوگوں نے اٹھائے سیاہ پٹیا ہم نے باندھی ہوئی ہے اتجاج پہ اتجاج ہے اور وہاں سے بیجو ہے وہاں بیجو ہے ہمارے دوستہ یہ کوشش کر رہے ہیں ملک صاحب آپ تشریف رکھیں جناب سپیکر صاحب آپ رولنگ دے دے اگر قائد آوان بیٹھا ہوا ہے ادھر تو اس کو بلائے جائے وہاں کی ہمیں جواب دے دے آپ تشریف رکھیں باقی ان میں سے ہی ہمارے دوستہ ہیں ہمارے ساتھ یہ ہے ان میں سے ہم کسی کو نہیں سنیں گے صاف بات ہے یہ ہمارے دوستہ ہے دیکھو ملک صاحب آپ تشریف رکھیں میں رولنگ دیتا ہوں میں رولنگ دیتا ہوں آپ تشریف رکھیں جناب سپیکر صاحب اس نے ایک ایسے انداز میں بولنی شاوانی صاحب ملک صاحب آپ تشریف رکھیں کہ میں رولنگ دیتا ہوں ایک دو بات کر کے ٹھیک ہے جناب اس پہلے لیکن وہ بیٹھیں گے میرے خیال میں ہمارے ساتھی ہے ہمارے دوست ہیں اس نے ایک دفعہ پہلے اس ایوان کا ماحول توڑا خراب ہو گیا ہم خائد ایوان کی موسیٰ سننا چاہتے ہیں بتاؤ میں نے کیا بولا ہے عجی صاحب آپ عجیب ہیں غلط بات کریں آپ میں نے کہا انڈیویجورز کیم نہیں ہونا چاہے ملک صاحب آپ تشریف رکے میں رولنگ دیتا ہوں کہ جام صاحب اگر موجود ہے تو آپ کی وجہ سے میں اسمبلی چھوڑ دوں ہاں رولنگ دے دی کہتران صاحب کو چیک کریں اگر وہ یہاں موجود سارے آقیقی نمائندے بیٹھے ہوئے ان سے میں صرف اتنا گزارش کروں گا کہ یہاں جتنی بھی لوگ بیٹھے ہوئے سب ووٹ کے ذریعے آئے ہوئے آپ لوگ بہت آقیقی ہو نصرلازیری صاحب کو اب یہاں پہ جائے جیک زبرک خان آپ تشریف رکے زبرک خان آپ تشریف رکے میں ان کو بھی بٹھاتا ہوں کہتران صاحب احسیت سے انکار کیا کہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا ہم نے تو یہی کہا ہم بھی نمائندے ہیں ہم بھی اس بلوچستان کے نمائندے ہیں ہمیں بھی لوگوں نے ووٹ دیا ہے ہم لوگوں کی ترقی چاہتے ہیں اپنے علاقے میں جس طرح مولی صاحب نے کہا کہ اگر ذاتی طور پر کوئی مانگنا چاہتا ہے تو میں اس کو دوں گا میں اس کو نوازوں گا ملک صاحب آپ سب تشریف رکھیں جناب سپیکر صاحب ہمارے دوست ہیں ہمارے ساتھی ہیں لیکن ان کی الفاظ ایسے لگے آپ تشریف رکھیں میں قائد ایوان کو بلاتا ہوں قائد ایوان کو بلائے جائے قائد ایوان کو بلائے جائے قائد ایوان کو آپ لوگ تشریف رکھیں میں رولنگ دیتا ہوں کہوں گا کہ میں نے نہیں کہا کہ میں آپ کو سکیم نہیں دوں گا آپ ہمیں بولتے کیوں نہیں ہو یار میں نے جو کہا ہے آپ مجھے تو سن لو چلو میں بات کو واپس کرتا ہوں آپ اگر مجھے ٹائم نہیں دو گے میرے باتوں کو نہیں سنو گے تو آپ ایک چیز سن لو کہ میں نے سپریم کورٹ کے پیس لے کے روشنی میں یہ بات کیے میں دوستوں سے یہ کہوں گا کبھی بھی ناجائز نہیں کرنے دوں گا یہ میں آپ کے اتنا کہوں گا کہ اگر میرے حلقے میں ایک زمارہ خان آپ میرے خیال سے تشریف پرکبے نہیں کیسے میں بہرہا مجھا خان صاحب آپ بات کریں جناب سپیکر صاحب زمارہ خان جناب سپیکر صاحب میں دے سکتا ہوں رولنگ مجھے کوئی رولنگ سے بند نہیں کر سکتا آپ تشریف رکھیں زمرکان آپ تشریف رکھیں دیکھو قواعدو ان زبادکار نہیں میں تو اس کو رولنگ کی بات کرو میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں اب میں ان کی بات کر رہا ہوں میں جناب سپیکر آپ رولنگ دے دے آپ کو حق ہے رولنگ دینے کا آپ کو حق ہے آپ دو منٹ تشریف رکھیں تو میں رولنگ دے تو ملک صاحب تک شیئے ہو ملک صاحب آپ دو منٹ تشریف رکھیں آپ لوگوں کی طرف سے کمیٹیز کا فائنل ہو گیا ایسا ہے کہ آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں سیم صاحب کے ساتھ آپ کی سٹینڈنگ کمیٹیوں کو فائنل کر رہے ہیں ایک آت جگہ کو تو تھوڑا سا ایک دو باتیں فسی ہوئے باقی تقریباً فائنل ہو گئی ہے تقریباً فائنل ہو گئی ہے سیم صاحب تشریف رکھتے ہیں اپنے چیمبر میں فائنل کر رہے ہیں انشاءاللہ ابھی ہم ٹیبل کرتے ہیں اس کو ادروائز آپ کی یہ رولز میرے سامنے ہیں جناب سپیکر صاحب سناب بلوج کو بھی اچھی طرح پاتا ہے کہ کتنے گھنٹے اسمبلی کا سیشن چل سکتا ہے اس میں خلال کیا ہے یہ یہ میرے پاس رول بیس پڑھا ہے آپ گزارش یہ ہے کہ ہم ملک کے چلانا چاہتے ہیں ہم بار بار کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھی قائدہ ایزبختلا وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اخترجان وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے آپ کا زہری صاحب وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے سارے فائنل کر رہے ہیں انشاءاللہ کمیٹی ہیں جلدی سے فائنل باقی باقی میری آر سنیں دیکھیں زہری صاحب نے کہا کہ یہ سیف آوسز میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا اگر ہم سیف آوسز سے آئے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آرچڈ ہاؤس کا بات کرنے دو آپ کو میرے ٹوکا ہے کیا نہیں 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 یہ کونسی بات ہے نہیں نہیں کیا ہے آپ پھوٹے نہیں یہ سران نہیں ہوگا آپ کی رولنگ ہے آپ رولنگ دے دے نہیں نہیں میں سپیکر سے مخاطب ہوں آپ سے نہیں ہوگا آپ کریں آپ آن سے نہیں چلے گا ٹھیک ہے سپیکر صاحب میں چیلنج کرتا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں یہ کل ادھر تھے یہ سکرپ دوبندی کے جو انا ڈیم میرے سام بانٹے اپنے پشتون ایریہ میں بانٹے میں آج ان کو سب کچھ دینے کو ٹیار ہوں یہ ڈاکٹر حمید کے پائپ لین جو یہاں سے شروع ہو کہ خوددار سے ہوتی ہے سکر سے ادھر تک پہنچی ہے وہ بانٹ لیں میں اس کے ساتھ بانٹنے کو ٹیار ہوں مطالبہ ہے آج اپوزیشن کا کیا مطالبہ ہے آج سے نہیں چل سکتا ہے آپ حوالی پیدا نہیں ہوتا ہے آپ اس کی بات کریں نو ماہ کی بات کریں آپ نو ماہ کی بات کریں یہ آپ بات کریں آپ کام آخا جناب اس بھی کر یہ یہ ویسی بات ہے اپوزیشن کے تجاب کو اس کا میں آپ جواب دے دیں ان دونوں کے ملک بند کر دیں بات یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ چل رہے ہیں اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ زبردستی ہم نے کہا کیا زبردستی آپ سے کی ہے آپ حکومت میں ہم اپوزیشن میں آپ ساتھ کچھ کر رہے ہیں ہم نے کیا کیا ہے آپ کے منسٹر صاحب نے کہا کہ اپوزیشن کے کسی بھی ہم نے کچھ کر رہے ہیں یہ اس کا رکار ہے ازان ازان نکل جاؤں گا اگر یہ لوگ کہتا ہے میں اسمبلی سے نکل جاؤں ایک چیز ایک بات کرنا چاہتا ہوں سنہ صاحب آپ سب ہمارے ہم بھائی ہیں سارے اپس میں ٹھیک ہے آج ہم تیجری بینچز میں بیٹھے ہوئے ہیں کل میں اپوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ کسی کے ساتھ نائن ساپی ہو دیکھیں ہم نے قانون کو بھی دیکھنا ہے ہم نے سسٹم کو بھی دیکھنا ہے پالیسیز کیا بنی ہوئی ہے ہمارے اوپر اور بھی آدارے بیٹھے ہوئے ہیں پلاننگ کامیشن رہے ہیں پیس ڈی پی کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے پڑے ہوئے ہیں یہاں ایک کورٹ میں ہمارے روزانہ آفتے میں دو تین دفعہ ہماری پیشیاں ہوتی ہیں ہمارے ایسیس صاحب ادھر کڑے ہوتے ہیں ہمارے سیکیٹری صاحب ادھر کڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پہ گرم گرم باتیں کرتی ہیں اگر یہ اجازت دیتی ہے میں تو خود کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوں آپ کو صاحب بتا دوں ایک ممبر کے ایسیت سے میں بھی آپ حق رکھتا ہوں آپ بھی رکھتے ہو یہاں پہ سب مل کے بات کرتے ہیں سب برابر ہیں کوئی ایک دوسرے سے انچانی چانی ٹھیک ہے آج جام صاحب چیف منسٹر ہے آج سکندر صاحب جو ہے اپوزیشن لیڈر ہے کل اس جگہ پہ کوئی اور بیٹے ہوئے تھے کل کوئی اور بیٹے ہوں گے لیکن سارے ممبرز ہیں ادھر جب آتے ہیں پھر وہ ایسیت ختم ہو جاتی ہے ممبرز کی ایسیت سے ہم بیٹے ہوئے ہیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ نصرلہ زیری صاحب سے میں بالکل ایک برادرانہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل جب وہاں پہ بیٹے ہوئے تھے اگر اس وقت مزا آتا کہ جب آج آپ یہ باتیں ادھر کرتے ہو تو وہ کل کرتے ہیں ہمیں بھی وہ حقوق ادھر ملتے تو اچھا ہوتا میں یہ نہیں کہتا ہوں یہ ہم نے ادھر کہا تھا نہیں خیر ہے یار اس کو نہیں میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ زیارتوال صاحب آپ ادھر بیٹے ہو کل قدرتی اسی طرح میں اکیلہ تھا آج یہ اکیلہ ہیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اکیلہ آئیں گے وہ اکیلہ بلکل اکل ہوتا جیسے میں تھا پچھلے حکومت میں یہ آگیا اور اسی طرح میرے ساتھ ہوتا تھا کہ مجھے ایک روپے میرے علکے کو نہیں ملتا تھا پچھلے تیرہ چودہ پیس ڈی پی آپ اٹھا لیں لیکن ہم ان چیزوں کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں ان چیزوں کو یہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں یہ جو پیس ڈی پی کی یہ جو یہ ٹیٹیل آئی ہوئی ہے میں نے آج تاک ایس ایس کو نہیں کہا کہ آپ نے یہ کدھر خرچ کے کیسے خرچ کے اپنی پالسی کے تحت وہ چلتا ہے قانون کو سامنے رکھ کے وہ اپنے پیس ڈی پی کی جو قانونی حیثیت ہے یا گورنمنٹ کے حوالے سے جس طرح خرچ ہوتا ہے وہ کر رہے ہیں کوئی قسم سے میں یہ کہتا ہوں کہ میرے ذاتی یا میرے حلقے کا کوئی سکیم اس میں نہیں ہے لیکن اس نے اچھے سے طریقے سے ایک انصاف کے طریقے سے خرچ کیا ہے کوٹ نے ان کو کہا ہے کہ آپ انگوئنگ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں بائیس عرب روپے کم از کم انہوں نے ریلیز کی ہیں اس دوران جو پانچے مہنے میں انگوئنس کی مات کی تین سے چار عرب انہوں نے نہیں اس کی مات دیئے ہیں وہ بھی آپ اگر آپ ڈیٹیل دیکھ لیں صرف سوشل ویل فیر کے علاوہ باقی سارے ہلتھ میں ہیں ایڈوکیشن میں ہیں وارٹر میں ہیں یہ آلائن آڈر کا جو سیچویشن بنے ہوئے اس کے تحت انہوں نے دیئے تو اس میں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ ڈیٹیل آ گئی تو اس پہ آپ کو اگر کوئی اجراز ہے تو آپ وہ بتا دیں ہم مشاورت سے چلیں گے آپ کے ساتھ آپ تجاویز دے دیں اچھے سے تجاویز ہمارے سارے بیروکریسی یہاں پہ بیٹی ہوئی سنا صاحب آپ بہتر طریقے سے آپ جانتے ہیں سب جانتے ہیں جنسی صاحب ماشاءاللہ ایک زمیندار کے حیثیت سے ایک یہاں پہ یہاں کے ایک عوامی مہیندے کیسیت سے سب جانتے ہیں جتنی بھی بیٹے ہوئے یہاں پہ اگر اس میں کوئی غلطی ہے آپ اس غلطی کو بتا دیں کہ ہم یہاں پہ نکال دیں ہمارے ریڈر آف دہ ہاؤس بیٹے ہوئے ہیں میں بہت نرمی سے یہ نہیں کہ میرا طریقہ باتوں کا ذرہ تیز ہوگا لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اپوزیشن والے جو بات ہم پر کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی ہم پورے صبح کو جام کر دیں گے ہم پورے کوئٹے کو جام کر دیں گے کیا یہ جمہوری طریقہ ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں جمہوری طریقے سے ہم نے اپنا حقوق استعمال کرنا ہے اپنا رائے استعمال کرنا ہے کہ عوام اگر آپ کے ساتھ دے دے تو آپ کو مبارک ہو عوام اگر ہمارے ساتھ دے دے تو ہمیں مبارک ہو ہم آپ کے ساتھ ہمارے تو آپ کے نظریاتی ایک سوچ ہے ایک دسرے سے جڑے ہوئے ہیں ہم لوگ ہم اور بین پی ہیں جمعیت ہمارے ساتھ ہے پچنخاہ ہے سارے ہم ایک دسرے کے ساتھ نظریاتی اگر ہماری منشور اٹھائے جائے ہمارا پروگرام اٹھائے جائے تو میرے خیال سے کسی کا ایسا پروگرام نہیں ہے جو عوام کے مفاد میں نہ ہو لیکن یہاں پہ بیٹے ہوئے اگر آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ جی ہم ٹریجری بینچریز کو بالکل نہیں سنیں گے ہم اپنی بات یہاں منوا کے جائیں گے تو وہ کس طرح ہوگا یہاں پہ اگر بل آئے گا تو یہاں پہ ہمارے 38 کی ایوان بھی آپ لوگ 24 ہو تو ہم تو بل بھی پاس کر سکتے ہیں ہم اسمبلی کا کروائی بھی کر سکتے ہیں ہم کمیٹی بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہم اپوزیشن کو چاہتے ہیں کہ اپوزیشن اور ہم ساتھ چلیں آپ اچھے سے تجاویز سے دو اس گورنمنٹ کو آپ پیس بی پی کے حوالے سے جو بھی آپ تجاویز دیتے ہیں ہم تیار ہیں چاہے وہ پبلک سیکٹر میں کوئی بھی سکیم ہو چاہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہو چاہے وارٹر کے حوالے سے ہو چاہے کالج کے حوالے سے ہو چاہے ایڈوکیشن کے حوالے سے ہو لیکن خدا رہا میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں براہ کرم اس کو چلنے دے یہ ہمارے لیڈر آف دا ہوس جام صاحب بیٹے ہوئے ہیں ان سے آپ یہ شورٹی لے لو کہ ہر حلقے میں برابری کی بنیاد پہ پیس بی پی خرچ ہوگی آپ بالکل یہ ذمواری آپ کو دیں گے ہمارے لیڈر آف دا ہوس ہم ان کے ساتھ ایک کیبینٹ کی صورت میں ہم کر جاتے ہیں اگر آپ کی کوئی کام غلط ہوا کوئی چیز غلط ہوا آپ اسمبلی میں بھی اٹھا سکتے ہو آپ جلسہ بھی کر سکتے ہو آپ لیکارڈ بھی اٹھا سکتے ہو جس طرح آپ نے سب کو آپ لوگوں سب نے اٹھایا کہ ناہل حکمت ناہل حکمت یہ بلکل ناہل حکمت تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم ناہل ہیں یا اہل ہیں ہم نے یہاں پہ حکمت بنائی ہے جو آپ پوزیشن کہتی رہتی ہے بلکل آپ کا حق ہے آپ ہم پہ اتراز کرو جس طریقے سے بھی کرتے ہو لیکن خدا کے لئے یہ ہے کہ میں جب میرے پہ اتراز ہوتا ہے تو آپ مجھے تو بولنے دے دوں مجھے آپ کیا پوزیشن لیڈر نے کہا کہ کلابداللہ میں ساری جو سکیماتیں وہ نکلی ہوئی ہیں اگر آج دن تک میں اس فلور پہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آج اٹھائیس تاریخ ہے اس وقت تک ایک بھی سکیم بتاؤ کہ میرے نام میرے علکے میں آیا ہی ہے چاہے وہ اجتماعی ہو چاہے وہ ذاتی ہو چاہے وہ کوئی بھی سکیم وہ عوام کے مفاد میں آج تک نہیں آیا ہے ہمارے کوٹ کا فیصلہ یہی تھا کہ آپ انگوئین کو ختم کر لیں جس طرح ہمارے دمڑ صاحب نے کہا کہ یہ تو آپ کے پندرہ سال کے سکیمات چل رہے ہیں یہاں پہ کوئی بھی ایسا بندہ بتاؤ یہاں سے لے کہ یہ جتنے بھی بیٹے ہوئے بشمول ہے میرا کہ میرا ایک ہی انگوئین سکیم ہے جس طرح ابھی تک نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے کمی ہوگی فنڈ کی کمی ہوگی آپ ایک سکیم بتاؤ کہ ہمارے ایک میمبر کا انگوئین کا سکیم ہے توٹل اس وقت سے پندرہ سال سے آ رہے ہیں یا جو ہے کلاسائف اللہ میں ہیں یا تربت میں ہیں یا خوزدار میں ہیں یا کلافداللہ میں ہیں جو سو دو دو تین سو ڈیم جس بنیاد پر تقسیم ہوئے یہ میرے ہیں یہ کیا عربجان کے ہیں یہ کیا جام صاحب کے ہیں تو بتاؤ ہم نے کس کس کیمات کو پیمنٹ کی ہے یہ پرانے جو بقائجاتیں ان کو دیئے ہیں یہ ہائی کورٹ کو ایسیہ صاحب بیٹے ہوئے ہیں یہ میرے سکیمات تو نے ایک سکیم بھی بتاؤ اگر ایک سکیم بھی ہمارا تھا یہ جتنی بھی بیٹے ہوئے ہیں تو ہم مجرم ہیں لیکن آپ دوسری کے جو کہتے ہیں وہ ہمارے اوپر تو نہ ڈالیں سنا صاحب ایک منٹ زمرک خان میرے خیال سے جام صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم نے چمن میں ازگر خان نے ایک سکیم لے گیا تھا یا میں ایک سکیم لے گیا تھا تو آپ ہمیں بتا دو کہ زمرک خان آج کی تاریخ تک یہ آپ نے ناجائز کیا ہوا ہے لیکن ہم ایک پالسی کے تحت اگر چلتے ہیں تو اس پہ آپ ہمیں اعتراض بتا دو آپ کو لیڈر آف دا ہاؤس آبی آخر میں اپنے سپیچ کریں گے وہ آپ کو ساری چیزیں بتا دیں گے ہم پھر بھی آپ کے ساتھ ہیں ہم کمیٹری کے حوالے سے آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہم پھر اس ڈی پی میں آپ سے تجاویز لیں گے ہم انہوں امان کے حوالے سے لیں گے ایڈوکیشن ہو گیا ہیلت ہو گیا تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلنے کی کوشش کریں تو نہیں ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں گورنمنٹ ہمارے حوالے کا اگر آپ بھی یہ قدرت یہ قانون یہ جمہوریت کی جو ہے یہ تفریق ہیں کہ اپوزیشن کیا ہوتا ہے اور ٹریجری کیا ہوتا ہے آپ لوگ سمجھا کریں آپ زبردستی نہ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں آجی صاحب ہم پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے اب بھی آپ کے ساتھ ہیں اللہ شکریہ زمرک شکریہ جناب سپیکر میں زمرک بھائی نے جو باتیں کی بلا شبہ ایک کنفیوزن بار بار یہاں جو پیدا ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ جی یہ ریلیزز ہوئے ہیں میں اس پہ اتراز ریلیزز کیوں نہیں ہے میں اس پہ اتراز بات یہ ہے کہ ہم نے اس وقت بھی یہی پہلے والی پی ایس ڈی پی کی ڈسکشن میں یہ بات کی تھی اور ابھی مولانا صاحب نے بھی بڑے وہ کیا کہتے ہیں دھیمے لہجے میں بھی یہی ساری باتیں دور آئیں کہ اس سارے ڈسکشن کا مقصد یہ ہے کہ دو تین مہینے کے بعد آنے والی ایک پی ایس ڈی پی آنے والی ہے زمرک صاحب نے یہی بات کی کہ پندرہ پیس پی ایس ڈی کی پیس کے آن گوئنگ ایک ایک ڈسٹرک میں جن کا رکبہ ڈیٹ سے دو ازار سکوائر کلومیٹر نہیں ہے لیکن اٹھالیس ازار سکوائر کلومیٹر رکبے سے بھی زیادہ ان کو جو ہے فنڈز دیئے گئے ہیں یہ فلو جو ہے یہ خامی جو ہے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان میں اس کو کس طرح دور کیا جائے تاکہ آنے والی پی ایس ڈی پی میں جو ہے یہ خلل دور ہو اور آن گوئنگ آپ کی پی ایس ڈی پی چار سے پانچ سال کی بنی ہم ار تین مہینے کے بعد پی این ڈی کی سیڑھیاں نہ چڑیں بٹہ صاحب جیسے کوئی مہربان کوئی اور دوست آئے گا بیٹھے گا ایس ڈی ایس جو ہے وہ ہمارے چہروں سے تنگ نہ آئیں ہم پولیٹیکل ریپریزنٹیٹیوز ہیں ہم یہاں پہ بیٹھ کے بلوچستان کے چار سال کا ایک فارمولا پبلک سیکٹر ڈیولپنٹ پلان کا اس میں ایریا ہے غربت ہے پس ماندگی ہم تو یہی باتیں کر رہے ہیں ہم صبح سے یہ کہہ رہے ہیں یہ پانچ کروڑ دس کروڑ لوکل گورنمنٹ ریلیزز یہ ریلیز یہ بحث ہی نہیں ہے پتہ نہیں بار بار ہمارے دوست چیزوں کو سمجھنے کی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں اس پی ایس ڈی پی میں فلاوز جو ہیں وہ بلوچستان آئی کورٹ نے ایڈنٹیفائی کی ہم اس کو تھوڑا بہت دیکھ لیں گے ہم آپ کے ساتھ مشترکہ طور پر یہاں پر اس پی ایس ڈی پی کو ریویو کریں گے اس کی سکروٹنی یہاں پہ اسمبلی میں کریں اور یہاں سے اس کو پروو کر کے ہم مشترکہ طور پر کورٹ کے پاس جائیں گے ہم آپ کو کورٹ سے آزادی دلوا دیں گے کہ ہم سارے جو ہیں پبلک سیکٹر جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ایک منٹ ایک منٹ شاہ صاحب ایک منٹ شاہ صاحب مجھے ختم کرنے دیں ایک منٹ نہیں نہیں شاہ صاحب شاہ صاحب دیکھیں جناب جناب سیکر جناب سیکر کوئی جب یہاں سے متفقہ طور پر آپ جو کورٹ نے بتایا ہے جو اسکیم شاہ صاحب جو اسکیم کورٹ نے کہے ہیں چار سو بیس چار سو پچاس انڈیویجوال نیچر کے نکال دیئے اس کے علاوہ شاہ صاحب تھوڑی دیر کے دوسری بات یہ ہے کہ کورٹ نے یہی کہا ہے کورٹ نے یہاں پر میں بار بار پڑھنا نہیں چاہتا میرے ساتھ سارے پیرے پڑھے ہوئے ہیں اس نے کہا ایک فورم بنائیں نمبر ون یہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں دوبارہ اس کے پیج نمبر پہ جاؤں گا سی پی کانسٹیشنل پیٹیشن فور اے ٹو ٹو تاؤزن سیکس ایک منٹ یار مرباری صاحب ایک منٹ خدا کو مانو یار آپ کو دو پڑھ لیں اس کو آجائے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پیرہ ٹو میں کلیرلی اسٹیٹڈ کہ ایسا جانی منصفانہ اس کے علاوہ جو یہ کورٹ نے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ سنجیدہ سیاسی قانونی اور آئینی نکات پہ آ کے نہ خدا نہ خاصتہ اس بلوچستان اسمبلی کی شرمندگی ہو نہ بیسیت ممبران اماری شرمندگی ہو ہم چار پانچ سال تک بلوچستان کو ایک پولیٹیکل اور ڈیولپمنٹ اور سوشل اکنام ایک ایجنڈا دیں کہ جی اس ڈسٹرک میں غربت اتنی ہے یہاں پہ سکول نہیں ہے یہاں پہ آسپیٹل نہیں ہے ایک کرائٹیریا بنائیں یہ نمبر کہ جی سنا بلوچ کی طرف سے اسکیم جائے گا تو کل ایمپی اے بنے گا ہم کل الیکشن نہیں لڑیں گے لیکن لیکن لیٹس گف دس پراؤنس ایک کلیر روڈ میپ فار دیولپمنٹ یہ بلوچستان ستر سال کے اس دلدل سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں بار بار لے جاتے ہیں دس کروڑ میں ابھی دوبارہ آپ کو یہی کہہ رہا تھا جناب والا اگر یہ بات یہاں تہین نہیں ہوتی ہم مجبور ہیں یہ امارے فرائض میں شامل ہیں ہم عدالت میں جائیں گے ہم کہیں گے کہ جی بلوچستان بورانی کیفیت سے گزر رہا ہے گورننس کے سارے میکنزم سارے رولز سارے ریگولیزیشن سپریم کورٹ کے فیصلے بلوچستان کورٹ کے فیصلے حکومت نہیں مان رہی ہے ہم کورٹ کو استعداء کریں گے کہ وہ بلوچستان کے حکومت کو ٹیک آور کر لیں ہم مجبور ہوں گے آپ اگر اس فورم پہ ہمارے سارے ڈیسائیڈ نہیں کرتے روڈ والی بات انہوں نے کی روڈ کا حق روڈوں پہ بھی جانے کا حق ہم رکھتے ہیں تو آپ کو بار بار دوہزار اٹھارہ سپٹمبر میں جام صاحب بیٹھے ہیں میرے بھائی ہیں میں ان کو یاد دلانہ دے چاہتا ہوں ایک منٹ خالق صاحب پلیز 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 آپ ایک منٹ کہا ہے کہ کانسٹیوٹ کمیٹری اور حکومت کو کہا ہے آپ صرف یہ بھو یار فورم انہوں نے حکومت کو کہا ہے تو آپ کو کہا ہے آپ لوگوں نے نہیں کیا آپ لوگوں نے وائلیشن کی ہے کورٹ کے ڈیسیجن کی وائلیشن کی ہے تو اسی کو کون سی وائلیشن کی ہے لیٹ می لیٹ می دیوی دیت کلیرلی فور یو اگین جس 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 بی پیشن جس بی پیشن سر دیکھیں یہ اس سے بڑا لفظ کیا ہو سکتا ہے کسی حکومت کے لیے کہ یہ ہے یہ ہے پیج نمبر ٹو یہ جو میں نے کہا یہ کہتا ہے the government is bound to strictly follow the judgment of the honorable یار ایک منٹ جا خدا کو مانو یار سنتو لو سنو تو صحیح دا تو میں گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تو ہین عدالت کی ہے میں دوبارہ یہ سنیں the government is اسم اندسیر جان the government is bound to strictly follow the judgment of the honorable supreme court of پاکستان as well as the rules of the planning commission of پاکستان تو we have already issued direction to the government for the implementation of the judgment of the honorable supreme court but it seems that the government is confused یہ قوٹ کے بیس مارچ کی فیصلہ ہے اس سے زیادہ ایک گورنمنٹ کے لیے توہین آمیز الفاظ کیا ہو سکتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ contempt of court ہم اگر اس کو پڑھ کے جائیں دیکھیں دیکھیں یہ تو ہماری شرافت ہے ایمانداری سے یہ جو ڈیسیجن ہے یہ اتورائزیشن کا لیٹر میرے پاس ہے بلوچستان عوامی ڈیولپمنٹ فنڈ سپریم کورٹ کا ہے کوئی بھی پولیٹیکل نیچر یہ بلوچستان عوامی ڈیولپمنٹ فنڈ انیس مارچ دوہزار انیس پانچ ہرب تین سو ملین تین تیز ڈسٹرک میں دس دس کروڑ کس کو چاہیے ہم نے کہا کہ ابھی دس کروڑ چاہیے بلوچستان کی تعلیم کو سہد کی مد میں پانی کی مد میں بیروزگاری کی مد میں پلان چاہیے پیسے نہیں چاہیے لیٹس ایو پلان فر بلوچستان سلام علیم صاحب 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 آپ تشریف رکھیں کمیٹی اس لیے نہیں تاکہ ایک اکلی اٹھ کر سکے اگر اسی طرح اسمبلی چلانا ہے تو یہ بورتے رہے ہم خابوشی سنتے ہیں آپ دو منٹس آپ تشریف رکھیں سلام علیم صاحب نے تین دن سے تو اس کو اٹھایا ہوا ہے سنا نہیں بولا ہے سنا بلوچ نہیں بولا ہے کوٹ کیا در آپ فیصلے پڑ کے نہیں آتے ہیں اردو میں چانسلش کریں سنا بلوچ فیصلے پڑے کانون پڑے قائدے پڑے آہین پڑے بلوچستان کچھ جالت سے نکالیں باتشاہب نہیں پڑ کے نہیں آتے ہیں اندر کوئی ہے آپ تشریف رکھیں ملک صاحب آپ تشریف رکھیں اسی طرح نہیں ہوتا ہے اسی طرح چلانا چاہیے آپ تشریف رکھیں ہم نے بہت سنا ہے لیکن اسی طرح نہیں ہونا چاہیے سنا صاحب آپ لوگ تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں آرڈر آرڈر دیندار صاحب ابھی جام صاحب کو ازاد کرنے دے تو وہ بہتر رہے گا میرے خیال سے باقی لوگ سناتے سناتے خود تک گئے جام صاحب نے سناتے ایک میں صاحب ہم تین دن سے آپ کو سنا ہے آپ لوگ بولتے جا رہے ہیں دو دن سے آپ لوگ کو تورا جب ہم بولتے ہیں آپ لوگ کو اس پر آگ بگولا ہوتی ہیں یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے اسمبلی کا کوئی ایک طریقہ ہوتا ہے اس کو چلانے کا ہر وقت نصباںidentsحب نصبلاں مری صاحب اسی طرح نہیں ہوتا ہے ی اسمبلی چلانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نئے اسی طرح نہیں ہوتا ہے آپ لوگ بولتے چلانے کا خاموشی سنتے ہیں جب ایک بولت ہے تو آپ لوگ کو برا لگتا ہے یہ خیال نصبلاں مری صاحب مری صاحب مری صاحب موسیقی 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 سپیکر صاحب اجازت باندی زی پشتوک جواب رکھ خبر اوارا 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 اوارا خبر 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 ا ہم نے کونسی پیسی لکی گئے کہ آپ روک بیٹے وی مجی بتا دینا آپ بتا دی ہم نے کدر کہ آپ ایسا ری گئے میں آپ باتو سنو دیکھو مچاقان صاحب مچاقان صاحب آپ کا سوال ہوگیا اگر پیسی لکی گئے تو ہم نے بتا دی اگر آپ بیائی سی بیٹے وی مجی بیٹے کم ناری لگا رہے ہیں مچاقان صاحب مچاقان صاحب آپ مجھے بتا دی کہ تم نے اس خیم لے کے گئے ہمیں نہیں ملائے جام صاحب کو بھی میرے خیال سے ملائے ہاں آپ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ختم کر رہے ہیں بس آپ کر رہے ہیں جام صاحب ہم نے پیجا اس سے پیجا ہے کہ آپ تاری پوچھا لیوں ہم نے حق لاؤ ہم ادھر آکے کاغس پہنگے تھے کوئی تاری لگا رہے ہو اس کا کیا مقصد ہے مقصد آپ میری بات سنو آپ نے نہیں سنائے میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں اگر ہم لوگوں نے پانڈ لے کے گئے آپ بتا دیں ایک منٹ ایک منٹ بات سنو بات سنو ایک منٹ ایک منٹ صاحب اگر آپ لوگ بیٹھیں گے نہیں تو ملتوی کر دیں گے پر لوگ سردار سردار ایک منٹ مجھے دینا ہے لیکن اگبا میں آپ سے یہ بات پوچھتا ہوں کہ اگلی حکومت آپ کی تھی یا نہیں تھی نی 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 آپ کی تھی آپ کی تھی آپ نے مفتی گلاب کی پنٹ کس نے لگا رہا تھا مجھے یہ بتاؤ نی نی مفتی گلاب کی پنٹ کس نے لگا رہا تھا مجھے لگا رہا تھا نہیں لگا رہا تھا میں بھی آپ کی حکم میں لگا رہا تھا میرے کام میں آپ کا نہیں ہے میرے جان ساں ہوں میرے کام میں مٹا خان صاحب مٹا مٹا خان کا کر صاحب تشریف رکھو بڑی تفصیلی بات سننی پڑی گئے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیجئے آج ایک بہت اس حملی کے اصل مزاج کے حوالے سے آج ایک سیشن جی پچھلے دو دی دن کا چلا ہے اور مجھے کسی نے ٹی وی اے پوچھا جی اپوزیشن کا رویہ جس طرح چل رہا ہے تو میں نے دو منٹ کیلئے بھی اس کو مائنڈ نہیں کیا میں نے کہا جی اپوزیشن کا ایک رول ہوتا ہے کسی بھی سسٹم کے اندر اور وہ رول ہم نیشنل اسیمبلی میں بھی دیکھ رہے ہیں پنجاب اسیمبلی میں بھی دیکھتے ہیں سند اسیمبلی میں بھی دیکھتے ہیں کے پیم میں بھی ہوگا وہاں بھی دیکھا ہے تو بلوستان میں بھی ہوگا گورنمنٹ چاہے کوئی بھی اچھا کام کرے یا نہ کرے گورنمنٹ کے شاید پرفارمنس بہت اچھی ہو یا نہ ہو اپوزیشن کا یہ مزاج کبھی بنا ہی نہیں ہے کہ وہ اس پہ تنقید نہ کرے یہ ہمیشہ ہوا ہے پانچ لوگ بھی ہوں گے وہ بھی اپنا ایک رول پلے کریں گے جہاں پچاس لوگ ہوں گے وہ بھی اپنا ایک رول پلے کریں گے اور ہم اگر یہ ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیں کیونکہ ہمارے دوست ہیں کہ اپوزیشن شاید اس رول کو چھوڑے گی تو اپوزیشن اس رول کو کبھی نہیں چھوڑے گی ہمارے بہت اچھے اقدامات ہوں گے لیکن وہ کبھی ان کو ریکنائز نہیں کرے گی ہمارے وہ اقدامات جو شاید اس صوبے کے مستقبل کے لیے بہتر ہوں گے وہ اس کو ریکنائز نہیں کریں گے ہمارے اقدامات اگر ان کے حلقوں کے حوالے سے بھی بہت اچھی ہوں گے پھر بھی ریکنائز نہیں کریں گے کیونکہ اپوزیشن کا وہ مزاج نہیں ہے یہ کوئی سو دفعہ باور کرانی کی اگر کوشش کر لے یا اپوزیشن کی طرف سے بار بار یہ جب بات آتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اچھی کارکردگی کرے ہم چاہتے ہیں کہ سسٹرم اچھے کام کرے ہم چاہتے ہیں کہ اچھی پالیسیاں بنے اپوزیشن کبھی یہ نہیں چاہ سکتی اپوزیشن کا ایک مقصد ہوتا ہے اس ہاؤس کے اندر سب سے بڑی چیز ایک ہی مقصد ہوتی ہے اپوزیشن والے یہ ساتھ چاہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ سائیڈ کے فریشری بنچز پہ بیٹھیں حکومت ہمیشہ چاہتی ہے کہ وہ حکومتی بنچز پہ رہیں اس پہ حکومت شروع ہوتی ہے اور اسی پہ حکومتیں ختم ہوتی ہیں تو لہٰذا اگر ہمیں کوئی ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں بلکل وہ اپنا یہ رویہ رکھیں وہ اعتجاج کریں وہ شور کریں ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کچھ لیکن طریقے کار اس ہاؤس کے بھی مقدس ایک مقدس ہاؤس ہے اور اسی لئے مقدس ہے کہ ہم اس ہاؤس کے اندر بلشتان کے لوگ کے مستقبلوں کا فیصلہ بھی کرتے ہیں ہم قانون سازی کرتے ہیں ہم ایکس لاتے ہیں ہم ایمنٹمنٹس لاتے ہیں تو ہر جگہ کی جس طرح ایک تقدس ہوتا ہے اس ہاؤس کا بھی ہے میں کم از کم ہم بہت سارے دوست آج وہ چارٹس اور بینر ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے میں اپنے ازیاد سے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ یہاں بیس کریں آپ بات کریں آپ شور کریں آپ بیس کے سامنے آئیں آپ یہاں بھیٹ جائیں لیکن عموماً وہ چارٹ والا سسٹم جو ہے نا وہ تھوڑا سا تھوڑا سا اس ہاؤس کے لیاس سے تھوڑا سا لو لگتا ہے یہ وہ ہے کہ آپ کبھی روڈ پہ کوئی آدمی اتجاج کرے کوئی سکول کے اندر اتجاج کرے کوئی آسپیٹل کے اندر اتجاج کرے ایک سنس آتا ہے یہ ایک مقدس آپ کا ہاؤس ہے یہاں آپ کی آواز کافی ہے آپ کریں آپ شور کریں آپ اتجاج نوٹ کروائیں آپ باکوائٹ کر کے چلے جائیں جو کہ حکومت کا ایک حق بنتا ہے لیکن میں صرف اس بات سے چیزتی شروع کیا تھا میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہوگی نیکس ٹائم اتجاج کریں کھل کے کریں لیکن بینر سے نہ کریں اپنی آواز سے کریں جو کہ آپ کا حق اس پہ بنتا ہے وہ آپ کے اس ٹیچر سے نیچے آپ کو لے جاتا ہے میں کچھ چیزوں کے شروعات کروں گا کیونکہ ہمارے کچھ پچھلے دو تین دنوں سے یہاں بڑا بیس مباجیسہ چل رہی ہے کہ حکومت جائم ہے حکومت کمزور ہے حکومت پلین ہے حکومت ٹرک ہے حکومت پتہ نہیں کیا کر رہی ہے دس کروڑ دے رہی ہے تیس کروڑ دے رہی ہے میں دو مسافر دو قسم کے ہوتے ہیں ایک مسافر ہوتے ہیں جہاز میں سفر کرتے ہیں اور کچھ مسافر ہیں جو عوامی گاڑیوں میں بسوں میں ٹرکوں میں اور گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں آپ لوگ ہم سب ہوائی جہاز میں بہت ٹریول کرتے ہیں اور عمومت جب ہم ہوائی جہاز سے جاتے ہیں تو کبھی کبھا یہ جہاز بادلوں سے بھی اوپر نکل جاتا ہے اور وہاں اگر آپ مسافر سے پوچھیں کہ نیچے کا حال کیا ہے تو وہ آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہے کہ جی یہاں خوشکاوہ ہے یہ پہاڑ ہیں اور کبھی کبھی نہ وہ پہاڑ نظر آتے نہ خوشکاوہ نظر آتے نہ دریاں نظر آتے صرف بادل نظر آتے ہیں تو اس کا جو پائلٹ ہوتا ہے وہ ہم وہنے یہ کہتا ہے کہ نیچے بادل ہیں لیکن آپ کبھی کاری کے مسافر سے یا کسی ٹرک ڈرائیور سے یا کسی بس ڈرائیور سے پوچھیں تو یوب سے لے کے جیونی تک کا وہ آپ کو پورا حال بتائے گا وہ بتائے گا یوب میں کیسے کیسے علاقے ہیں قلعہ سفلہ میں کیا علاقہ ہے چمن کا کیا حال ہے ہوتل کتنے ہیں غریب کون ہے ہمیر کون ہے سکول کیسے ہیں علاقہ کیسے ہیں سبزہ کدھر ہے پانی کہاں ہے لوگ غربت میں کدھر ہیں لوگ اچھائی میں کدھر ہیں سڑکیں کہاں اچھی ہیں کہاں نہیں ہیں یہ وہ ٹرک والا بتا سکتا ہے تو ہمارے دوستوں نے کہیں اشارہ کیا جہاز کے کپتان کا اور ٹرک کے کپتان کا اگر ان کا اشارہ میری طرف تھا تو ایک عام آدمی کی مسافر گاڑی کا ٹرک ڈریور ہونا مجھے بہت قبول ہے کیونکہ میں میں کم از کم اس زمینی حقائق سے واقف بھی ہوں اور اس کو دیکھ بھی رہا ہوں آپ کو شاید بہت اجلت ہو کہ جہاز کی پرواز ہونی چاہیے جہاز کی پرواز میں کبھی کتائیاں بڑی خراب ہوتی ہیں اور کریش لینڈنگ بھی بڑی خراب ہوتی ہیں ٹرک کا زیادہ زیادہ ٹائر پنچر ہوگا تو ہم ٹائر کا پنچر بھی انشاءاللہ بنا لیں گے تھوڑا سے وقت ہمیں لگے گا لیکن ہم کام اپنا کر ساکھنے ہمارے ٹرک میں عام آدمی کا بوسہ بھی جاتا ہے سیو کے کریٹ بھی جاتے ہیں کچھ مسافر چڑھ بھی جاتے ہیں بغیر پیسے کے چار کلینڈر بھی ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ عام آدمی سفر کرتا ہے ہمارے ساتھ جہاز کی طرح عالی شان لوگ جو شاید وہ زمین پر بھی نہیں گئے ہوں فرس کلاس کے پیسنجر نہیں ہوتے تو الحمدللہ ہم اس حوالے سے بڑے مطمئن ہیں جس طریقے سے ہم جا رہے ہیں ہمیں اپنا دفاع کرنا بہت آسانی سے آتا ہے لیکن آپ کا حق ہے آپ ہمارے ہر پروگرام کو جتنی نفی میں لے جائیں کوئی بات نہیں لیکن اس سے ایک چیز ضرور ظاہر ہوتی ہے کہ شاید اپوزیشن کو اور دوسرے لوگوں کو کچھ چیزوں کے خدشات نظر آ رہے ہیں اب میں اس لیے نہیں کر رہا ہم یہ سارا کام اس لیے نہیں کریں کہ ہم آپ کی سیاسی ساخت کو کمزور کریں یا ہم یہ دکھانا چاہیں کہ دیکھیں جی یہ حکومت میں یہ کوالیشن کے جتنے بھی پارٹیاں ہیں یہ قابلیت رکھتی ہیں اور آپ نہیں رکھتے یہ ہرگز ہمارا مقصد نہیں ہے ہم یہ سارے کام اس لیے کر رہے ہیں اس صوبے کے لیے کر رہے ہیں اور میں باری باری کچھ چیزوں کی طرف آپ کو لاؤں گا اگر عوام اس کا فیصلہ کرے میں اور آپ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے عوام اپنا فیصلہ جس دن ہمارے خلاف دے گی ہم قبول کریں گے اور عوام اپنا فیصلہ الیکشن میں دیتی ہے تو انتظار کریں جب وہ الیکشن کی گھڑیاں آئیں گی یا جو بھی ایک صوبائی سسٹم ہے یا کانونی سسٹم ہے یا جو پالیمانی نظام ہے اس میں جو فیصلہ آئے لیکن جب تک انشاءاللہ یہ کوالیشن قائم ہے ہمارے ساتھی ہم سب اس گورنمنٹ کا حصہ بن کے آگے کام کر رہے ہیں ہماری ساری میند اسی بات میں ہے کہ ہم بلوچستان کے اس ساری چیزوں کو بہتر کر رہے ہیں اور اس کے لیے کام کریں پی از ڈی پی سے ایک شروعات ہوئی اور میرے خواہد شاید کوٹ کو میرا اپنا ایک مشورہ اپوزیشن کے دوستوں سے کیونکہ کیس کوٹ کے اندر چل رہا ہے تو ہم بہت غور سے دیکھیں کہ کوٹ نے اس میں لکھا کیا ہے میرے دوست نے کوٹ کا جو ورڈکٹ پڑا ہے شاید اسے پہلا والا پیرا نہیں پڑا ہے ہم پچھلے کچھ دنوں سے کوٹ کے اندر باقیدہ ہمارے ایڈوکیٹ جنرل صاحبی جا رہے ہیں ہمارے ایڈیشنل چیف سیکرٹی صاحبی جاتے ہیں ایس ای ایس ہمارے وزراء بھی گئے ہیں ہمارے ایم پی ایز بھی گئے ہیں لوگ گئے ہیں باقیدہ ہر چیز پر ہم نے کام کیا کم از کم اس بات کا اور میں تو بڑا حیران تھا کہ ایپوزیشن کی طرف سے ہی ایک ڈیمانڈ آئی کہ اس کی کمیٹی بننی چاہیے اور فیلا شخص کی سربراہی میں کمیٹی آئے گی تو ہمیں منظور ہوگی ورنہ ہمیں منظور نہیں ہوگی یہ ہم نے پی ایس ڈی پی نہیں بنائی یہ پی ایس ڈی پی جس گورنمنٹ نے بنائی اس گورنمنٹ کا حصہ بہت سارے لوگ تھے ہم اسی پی ایس ڈی پی کو بہتر کر رہے ہیں اور کورٹ نے کنفیوشن ورڈ کیوں کہا ہے ہم نے کورٹ کو بار بار ریکویسٹ یہ کی کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں خاص کر کورٹ نے دو اب یہ پورا ڈیسیجن آپ زرہ زور سے پڑھیں یہ کیس جو ہے یہ اس دفعہ یہ کورٹ نہیں کہ یہ دوہزار سولہ سے ایک کیس چالو ہوا ہے چودہ سے جب میرا خیال زیارتوال صاحب کا اور زمرو خان صاحب بھی ادھر تھے اور راجہ پرویس صاحب کا بھی جو ریفرنس دیا جاتا ہے اور اس میں یہ چیزیں باقاعدہ آئیں کہ انڈیویجول نیچر انڈیویجول نیچر کی بات آتی ہے کہ انہوں نے کہا یہ کیس انڈیویجول ہے اور نہیں ہے اور وہ چلتا گیا چلتا گیا بلکہ مارچ میں تو سسپینشن بھی ہوئی تھی پھر یہ کھولا گیا ہمیں کورٹ نے ایک گائیڈ لائن اس بارے میں دی کہ آپ کے کیس سیکٹرز ہیں کیس سیکٹرز کیا ہیں کیس سیکٹرز میں آپ کے پاس پانی ہے کیس سیکٹر میں آپ کا ایڈیوکیشن ہے ہیلتھ ہے اور لائن آرڈر ہے اور اینی ایمرجنسی ریلیٹڈ میٹر ہو یہ وہ سیکٹرز ہیں جن پہ آپ نے فوکس کرنا ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جس پہ آپ فوکس نہ کریں اور اپنی پرسنٹیج اس پہ رکھیں پھر بار بار ہمارے ایڈوکیٹ جنرل گئے ہمارے وزراء بھی گئے ہمارے آفیسز بھی گئے کہ جی کچھ ایسے معاملات ہیں جو اس سے برقس بھی ہیں سیلاب کیا آپ نے بات کی دراوٹ کیا آپ نے بات کی دوسری چیزوں کی بات کی ہم نے کہا جی جہاں جہاں ہو سکتا ہے کچھ چیزوں میں ایسی ضرورت بھی ہمیں پڑھ سکتی ہے جہاں پہ روڈ کی ضرورت بہت زیادہ ہو جہاں پہ شاید سیلابوں کے بعد خطرہ ہے بندات کا وہاں زیادہ ضرورت ہو جہاں شاید کوئی ایسا سیکٹر ہے بجلی کا مثال ہے میرے بہت سارے دوست ہیں جن کے علاقوں میں نیٹ ورک بجلی کا بڑا دور دور تک نہیں ہے جس میں خاران بھی شامل ہوگا جس میں خوزدار بھی شامل ہوگا جس میں چاغی بھی ہوگا جہاں گریڈ فسیلٹی شاید پچاس ساٹھ کلومیٹر بھی نہیں ہے لیکن وہاں پہ دس گھر ہیں اور ان دس گھروں کو بجلی چاہیے آپ ٹرانسمیشن سے نہیں دے سکتے تار سے نہیں دے سکتے سولر لائٹ سے دے سکتے ان کے لئے نہ تو وہاں پانی ضرورت ہے نہ ان کے لئے روڈ ضرورت ہے لیکن وہ سولر کا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ بہت ضروری ہے جو ان کے رات کو گھروں کو اجالا کر سکے تو ہم نے کہا جی ہمیں یہاں اس کی ضرورت ہے اس کی ہمیں اجازت دی جائے اور اسی طرح ہم نے بہت ساری چیزوں پہ بیس پہ بائسہ کی تو بعد میں ایک جو کلیریفیکیشن بعد میں ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ جی کنفیوزن کوٹ نہیں کہا ہے کوٹ نے یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ کچھ چیزوں پہ اس ورڈڈٹ کے حوالے سے کلیریٹی نہیں ہے کہ وہ کنفیوزن میں ہے اور اس کنفیوزن کو کلیر کرنے کے لئے انہوں نے یہ کہیں نہیں بولا کہ وائلیشن آپ نے کی ہے اس پورے ورڈڈٹ میں جس پہ میرے خل ہمارے محترم دوست نے کہا کہ ہم نے وائلیشن کی ہے ایک جگہ دکھا دیں جہاں کوٹ نے بولا موجودہ گورنمنٹ نے وائلیشن کی ہے ایک جگہ ایک جگہ بھی نہیں ہے کوٹ نے پھر راجہ زفرولک کا کیس کھولا اور اس کے گائیڈ لائن بتائے اور اس کے گائیڈ لائن میں پارا نمبر جو ہے اس کے بعد والا یہ کنفیوزن ورڈ کے بعد یہ وہ پیرامیٹرز ہیں جن کو آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آگے کا پلان طریقے کار بنائیں کوٹ نے یہ نہیں کہا کہ آپ سارے کام غیر قانونی کر رہے ہیں آپ فلان غیر قانونی کر رہے ہیں ایک جگہ بھی نہیں ہے تو سب سے پہلی بات ہے اس بات کا الزام لگانا کہ ہم کوٹ کے فیصلوں کے خلاف کام کر رہے ہیں ہم نے کوئی کام ایسا نہیں کیا بلکہ ہمارا جو ایک ڈریکشن ہے وہ اسی سمت چل رہا ہے جو ایک پی ایس ڈی پی کو بہتر کرنے کے لئے ہم نے پی ایس ڈی پی میں کیا بہتری کی یہ سب سے بڑا سوال تو یہ ہونا چاہیے گورنمنٹ کا گورنمنٹ نے سب سے پہلی بات کی اور ہمارے بہت سارے دوستوں نے مثالیں دی کہ جیت گورنمنٹ جو ہے وہ پی ایس ڈی پی جام ہو گیا ہے اور جام صاحب نے پی ایس ڈی پی جام کر دیا ہے دیکھیں ہم جب اس گورنمنٹ میں آئے ہیں ہم کورٹ کے ڈریکشنز کو ہمارے لئے فالو کرنا اس طریقے کار میں آگے جانا ایک بہت ایسا میٹر تھا جس میں بڑا سنسٹائز بھی ہے تو ہم نے ان سارے فیکٹرز کو مدنظر رکھتے ہوئے اس گورنمنٹ نے پہلے تو یہ کہ جیت پی ایس ڈی پی لیپس ہو رہا ہے پی ایس ڈی پی میں کوئی خرچ ہی نہیں ہو رہا سب سے پہلی بات تو یہ آئی کہ پی ایس ڈی پی میں کچھ خرچ ہی نہیں ہو رہا یہ آج آپ کے سامنے ایک بڑا کلیر ریپورٹ ہے اور اس ریپورٹ کو شاید میں سامنے پڑھوں اور گولوں جی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یہ میری کوتہ ہی ہوگی آپ اگر اس کے اندر دیکھیں آتھرائزیشن ہم کسے کہتے ہیں آتھرائزیشن وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کرنٹ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں جو بھی پروگرامز ہیں ان میں آپ آتھرائزیشن دیتے ہیں ریلیزز وہ ہیں جو آپ نے ڈیپارٹمنٹ کو ریلیز کیے ہیں ایکسپنسز وہ ہیں جو ڈیپارٹمنٹ ابھی تک خرچ کر چکی ہے آپ ماضی کے دس سال کا ریکارڈ نکال لیں ہماری کور بہترم ممبر تھے جو میرے خیال گورمٹ کا حصہ بھی تھے گورمٹ چلا بھی رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہر چیز لیپس ہو جائے گی ایکسیسنس ریڈا میں کچھ نہیں ہوگا ہم پیسے خرچ نہیں کر پا رہے ہم اپنا پیسہ بلکل صحیح طرح خرچ کر رہے ہیں بلکہ ہم بلوچستان کے ان سکیمات کو کمپلیٹ کر رہے ہیں جو شاید جنہوں نے شروع کی تھی وہ بھی سیریس نہیں تھے چار سو پچاس ایسی سکیمیں آپ کی ہوں گی انشاءاللہ اس جون میں جو ہم کمپلیٹ کریں گے سوبے کے اور یہ آپ کے چار سو پچاس سکیمات کون سے ہیں جس طرح زمرو خان صاحب نے اور خالق صاحب نے بتایا یہ ہم نے نہیں بنائی لیکن یہ سوبے کی ہیں آپ کے حلقے کی ہیں ان کے حلقے کی ہیں خوزدار کی ہیں کوئٹہ کی ہیں خاران کی ہوں گی یہ سارے علاقےوں کی ہوں گی ہمارے بھی ہوں گی ہمارے حلقوں کے بھی ہیں تو ہم اگر چاہتے ہیں ہم ان سارے آن گوئنگز میں ایک روپے بھی نہیں رکھتے ہیں پھر آپ کے دیجی انصاف نہیں ہو رہا ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا اور ہم نے فارمولہ کیا بنایا وہ بڑا زبردست فارمولہ ہے لیکن شاید اپریسییشن نہیں ہے ہم نے کہا اسی ستر فیصد سے اوپر ہر وہ سکیم یہ ہم نے نہیں کہا کہ فلاں ڈسٹک کے سکیم فلاں علاقے کے سکیم نہیں ہم نے کہا ہر سکیم جو ستر فیصد سے زیادہ جس پہ خرچ ہو چکا ہے اور جس کی فیزیکل پروگریس بھی ستر فیصد سے زیادہ ہو چکی ہے آپ ان سب کو کمپلیٹ کریں اور یہ کوٹ نے اپریشییٹ بھی کیا ہے اور کوٹ کے بھی ایسے ڈریکشن تھے ان سب کی لسٹ بھنی اور وہ چار سو پچاس سکیمیں ہوں گی جو آج کمپلیٹ ہوں گی اور یہ سکیمیں کب کی ہیں ان میں ایسی بھی سکیمیں ہیں جو دو آزار پانچ کی ہیں جو دو آزار سات کی ہیں جو دو آزار تیرہ کی ہیں بارہ کی ہیں گیارہ کی ہیں اور شاید کچھ سکیمیں ایسی بھی ہیں جو دو آزار تین کی بھی ہیں یہ ہے ایک ریسپونسبل گورنمنٹ کا طریقہ کار ہمیں جیسے بار بار بتایا جاتا ہے کہ ہم انصاف نہیں کر رہے یہ ہے انصاف انصاف یہ ہے کہ نہ ہماری سکیم لیکن اس کوبے کی سکیم ہے اس کوبے کا پیسہ ہے اور اس گیلری میں بیٹھے ہوئے اور اس ہال میں بیٹھے ہوئے اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے لوگ جن کے فیملیز جن کے رشتدار جن کے پڑوسی جن کے سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس روڈ سے لیڈر آف دہ ہاؤس یا ہمارے جو ٹریجری بینچز ہیں صرف ہم جائیں گے کیا اس ڈیم سے صرف ہم فائدہ اٹھائیں گے چاہ اس اسپتال میں صرف ایک کارڈ بنے گا کہ ٹریجری گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں یا ان کے ووٹر ہیں وہ آئیں گے اپوزیشن والا نہیں آئے گا کیا اس سکول میں بچہ بلوشتان عوامی پارٹی کا پی ٹی آئے کا بین پی اے عوامی کا اور اسی طرح این پی کا ازارہ ڈیمورکیٹک کا ان کے بچے صرف جائیں گے ان کا کارڈ الگ الگ بنے گا نہیں سب کے جائیں گے ہم تو سب کے سکیمیں کمپلیٹ کر رہے ہیں آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم بلوشتان کا وہ کام کر رہے ہیں جو پچھلے پچیس تیس سال میں کسی حکومت نے نہیں کیا اس پی ایس ڈی پی کو کس نے کھولا اس پی ایس ڈی پی کو ابھی تک پہلے ہماری حکومتیں جو کھول رہی ہے کہ اس کی کمزوریاں کہاں ہیں اس کے فلوس کدھر ہیں اس کا طریقے کار کہاں ہیں اور اس کے طریقے کار کو ہونا کیا چاہیے تو آج الحمدللہ یہ تیس ارب روپے کی آرثرائزیشن ہماری گورنمنٹ نے کی ہے یہاں کچھ جائم نہیں ہے ایک چیز ضرور جائم ہے اور وہ یہ ہے کہ ان سکیمات کو اپروول کے لیے پہلے سی ایم ہاؤس بھی انوالو ہوتا تھا ان سکیمات کی اپروول کے لیے پی این ڈی پی کا ڈپارٹمنٹ اور منسٹری بھی انوالو ہوتی تھی ان ڈپارٹمنٹ اور ان سکیمات کی منظوری اور ان کو آگے بڑھانے کے لیے فائننس کا بھی دروازہ کھٹ کھٹائے جاتا تھا آج اگر کچھ جام ہے تو ان اناثر کا جام ہے جو اپنی من پسند کی سکیمات اس پی ایس ڈی پی میں ڈلواتے تھے جو نہ الیکٹریڈ لوگ ہوتے تھے جن کا نہ سسٹم سے تعلق ہوتا تھا بس ان کا تعلق ایک فیکٹر سے ہوتا تھا وہ ہے فائننشل کرپشن وہ ضرور ناراض ہے کیونکہ آج ان کو رستہ نہیں مل رہا آج آپ فائننس ڈپارٹمنٹ سے ایک آپ میں سے بیٹھا ہے کوئی ایک گوائی دے کہ جی اس سکیم کی ریلیس کے خاطر ہم نے اتنے پیسے فائننس ڈپارٹمنٹ کو ہمارے وزراء صاحب کو ہمارے سیکرٹری صاحب کو دیئے یا ہم نے پی این ڈی کو آخرائزیشن کے اتنے دیئے یا ہم نے چیف منسٹر آفیس کو انفلونس کیا آج یہ گوائی کوئی دے آن تو ہم کو سروار ہے وہ رونا رو رہے ہیں ایسے ٹھیکے داروں کی دکانے ہی بند ہو گئی ہیں تو اس پہ شور ہو رہا ہے پی ایس ڈی پی بلوچستان کے عوام کا گھر کا چولہ نہیں چلاتی یہ اللہ کی ذات چلاتی ہے جو رسک دیتی ہے یہ چولہ ان لوگوں کا بند ہو رہا ہے جو صرف پانچ فیصد نہیں دو فیصد بھی نہیں ہوں گے جو اپنے پیسے اپنے اثر و سکھ اور اپنی ساری چیزوں سے اس سسٹم کو یوں بند کر کے انہوں نے جام رکھا تھا یس ان کا رونا ہے کیونکہ جی جی میں ایک بات کرلوں میں نے جی پلیز آپ پلیز آپ جناب آپ بات کرنے دیں گے دیکھیں ہم نے بھی بڑے تابل سے سنا تھا جی 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 ملک صاحب اب اس پی ایس ڈی پی کی اگر بندش ہو رہی ہے اور یہ سارے باقی آن گوئنگ سکیم چل رہے ہیں تیس عرب آتھرائزیشن ہوئی ہے ریلیزز تقریباً ستائیس عرب ہوئے ہیں گیارہ عرب مزید ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں اگر پی ایس ڈی پی کی ہو رہی ہیں تو پی ایس ڈی پی تو بند نہیں ہے پی ایس ڈی پی تو چل رہی ہے پی ایس ڈی پی شاید کچھ سیکٹرز میں نہیں چل دی ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے تو ہمیں تھوڑا سا صبر سے کام لینا چاہیے ٹھیک ہے ایک آپ کا پولٹیکل سٹنٹ ہے اس میں آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ پہ ہٹنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کتاب کو اس شیٹ کو کسی بھی فائننشل آدمی کو جو بجٹ سے جو ڈیولپمنٹ سے وابستگی رکھتا ہو اس کو دکھا دیں چار سو پچاس سکیموں کی وہ لسٹ دکھا دیں زیرو پرسنٹ جو کام ہے جن کی لسٹوں میں کوٹ نے بھی کہا ہے اور ہمارا بھی ڈیسیجن ہے جو اناپرووڈ ہیں ساری پرفارمنس ساری چیزوں کی کلیریٹی اس گورنمنٹ کی ساری کولیشن نے کروائی ہے اپنے ڈپارٹمنٹسوں جو کہ پچھلے گورنمنٹ کو کرانی چاہیے تو لہٰذا اس بات پہ کائنڈلی یہ بات پہ کوئی دور آئی نہیں ہے یہ کوئی پی ایس ڈی پی جیم نہیں ہے جیم جو چیزیں ہیں میں نے آپ کو اس خواہ ذکر کیا ہے اور وہ انعاصر بہت بے چین ہیں کیونکہ ان کا گھر کا چولہ اگر بند ہوا بلشتان کے عوام کا گھر کا چولہ نہیں بند ہوتا وجہ ایک اور آج ہم اس پی ایس ڈی پی کو اس طرح بنا رہے ہیں جس طرح خالق صاحب نے کیا کہ ایسے بلڈنگز وغیرہ روڈ ہم نہیں بنا رہے جن کو آپ ایک لات مارے تو پوری بلڈنگ گر جائے بلشتان کے آدمی کا چولہ اس وقت خراب ہوتا ہے جب ان کے حق کو اس طرح خراب کیا جائے بنا دیں آپ یہ پی ایس ڈی پی کے اندر کتنی سکیم آتے ہیں اربوروں کی بھی سکیم آتے ہیں بلشتان کے لوگ تو اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے جس کو انٹرویو کریں ناکس بلڈنگ ناکس روڈ طریقے کار پورا نہیں ہے کیا ہم بس پی ایس ڈی پی اس لیے چلائیں کہ ہم صرف دو نمبر کا کام کریں یہ گورنمنٹ دو نمبر کا کام نہیں کرے گی یہ کام یہ گورنمنٹ جو اسکیمات بنائے گی یہ گورنمنٹ جو پروگرام بنائے گی یہ گورنمنٹ جو کنسٹرکشن کا کام کرے گی ٹھیک ہے آپ کے ماضی چیزوں میں کبھات جو بھی ہوگی ہم اس چیز کو پابند نہیں کر رہے لیکن ہم اس چیز کو پابند اس لحاظ سے ضرور کریں گے کہ میس کالٹی یا کام کی اپروپرییشن صحیح سے جگہوں پہ ہو اور یہ ہم نے ایک سسٹم کے تحت اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور شاید اس حوالے سے اگر بہت سارے لوگ اپنا چیخو پکار کرتے ہیں تو میں اس کا بہتر سمجھتا ہوں کہ بلوشتان کا آدمی اس وقت خوش ہوگا جس دن اس کتاب کو ہم صحیح کریں گے اور ہم نے اس کتاب کو اسی فیصد صحیح کیا ہے اور شاید بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن یہ سو فیصد صحیح ہو گیا پھر یہ بلوشتان کی تقدیر بدلنے میں بہت بڑا اس کا رول ہے اور جب یہ پی ایس ڈی پی کی سکیمہ جو چالیس یا پچاس یا ساٹھ عرب کی ہوں گی صحیح معنوں میں صحیح ترتیب سے ہر ظلے میں لگیں گی تو بلوشتان کے لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے پالیسی کیا ہے طریقے کار کے الحمدللہ اس کوالیشن گورنمنٹ میں بہت صاحبے حیثیت لوگ صاحبے فہم لوگ بیٹھے ہیں ہم بارا بارا گھنٹے بیٹھتے ہیں آپ ماضی میں ایک مثال نکالنے کہ کوئی کمیٹی بیٹھے کوئی محل تین گھنٹے سے زیادہ بیٹھے ہیں یہ کیابنٹ بارا بارا گھنٹے بیٹھی ہے ہم لوگ نے ایجنڈاز کیے ہیں ڈیلیبریشنز کیے ہیں وہ وہ لاز وہ وہ لیجسلیشنز جو بلوشتان کے ہسٹری میں کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہے اس گورنمنٹ نے منظور کیے ہیں اور آگے بیجے ہیں ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے طریقے کار کا کیا کرنا ہے آگے کیا لے جانا ہے اب کیا پالیسی ہے یہ بھی آپ ہماری سن لیں آپ کے اس کتاب کے اندر پانچ لاکھ کی بھی سکیم ہے پی ایس ڈی پی کو ہم ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں ایک پی ایس ڈی پی کے پانچ لاکھ کی سکیم کی گنجائش اس کتاب میں ہونی نہیں چاہیے ہم نے پروگرام بنایا جو دس دس کروڑ کی بات کریں یا ٹاؤن کی بات کریں ایک عام انسان ایک عام ووٹر ایک عام بلوچستانی جو اپنے محلے یا گلی میں رہتا ہے اس کی اپروچ نہیں ہے ادھر کوئٹ آنے کی اس کی اپروچ ہے اپنے یونین تک اپنے تحصیل تک اس کے مسائل یہاں سیال ہوتے تھے میں آپ کو ایک مثال دوں گا کل ہماری میٹنگ تھی ہم نے ایسی میٹے سو میٹنگ ہر چیز پر کی ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن آپ دیکھیں کہ جو جو وقت آئے گا بہتری کی طرف آگیا گا آپ کو فائدہ ملے گا ہمیں فائدہ ملے گا اس بلوچستان کی عوام کو ملے گا کل ہماری ریکروٹمنٹ کمیٹی کی میٹنگ تھی بلوچستان کے ریکروٹمنٹ پالیسی تیس سال پہلے بنے تھے اور تیس سال پہلے بہت اکلمت لوگ تھے کہ ان کو کم از کم یہ شوق تو تھا کہ اس رولز کو بنائے جائیں لیکن تیس سال کے اندر نائنٹین نائنٹی کے بعد بلوچستان ریکروٹمنٹ پالیسی رول کبھی نہیں بنے ہم ان کو بنانے جا رہے ہیں کیوں بنانے جا رہے ہیں ایک ڈپارٹمنٹ نے ایڈ دیا کک چاہیے اور آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہاں سے چاہیے پورے صوبے سے اور کہاں کے لیے چاہیے ہے کوئٹا کا کیا کریں پورا بلوچستان ایک سیٹ کے لیے جیونی سے لے کے جوب جوب سے لے کے چمنٹ چمنٹ سے لے کے دریجی تک سب اپلائے کریں گے کیونکہ وہ لکھا نہیں ہے کہ کہاں کی پوسٹ ہے ہر آدمی بے روزگار ہے اس کو روزگار چاہیے وہ کہتا ہے شاید میں لگ جاؤں نہیں ہے تو میں زیرے صاحب کو پکڑ لوں گا میں آرے صاحب کو پکڑ لوں گا میں جام صاحب کو پکڑ لوں گا آپ مجھ سے منسلک ہر شخص امید رکھے گا مجھے ایک نوکری میں لے آپ ایک پوسٹ کے لیے جو صرف کوئٹا کی ہے سیکیٹریٹ کی ہے اس کے لیے پورے صوبے کو کیوں بلا رہے ہیں کیوں روز یہ اجازت نہیں دیتی ہیں روز میں کیا ہے صوبہ یہ سطح کی پوسٹ ہے ہم اس کو اب چینج کرنے جا رہے ہیں کیا چینج کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کی پوسٹ اگر کوئٹا کی ہے تو ایڈ کے سامنے لکھیں کوئٹا کی پوسٹ ہے تو کم از کم صرف کوئٹا والے اپلائی کریں گے باقی اکتیس عزلہ کے لوگ اپنے فارم پہ اور اپنی میند اس پہ ضائع نہیں کریں گے ڈیویزن سیٹس آپ کے ہیں پورے ڈیویزن کا کوئٹا ہے ایک زمانہ ہوتا تھا ایک زمانہ ہوتا تھا جب نوکری نہیں تھی اور ایک زمانہ تھا روڈ نہیں تھے ایک زمانہ تھا کہ جب لوگوں کے پاس تعلیم نہیں تھی تو ڈیویزن سطح پہ تیز ڈیویزن سطح پہ یہ بات آتی تھی کہ یہ پوسٹیں ڈیویزن پہ ہوں گے شاید ہمیں کلات سے بندہ نہیں مل رہا ہو سکتا ہم سطونگ سے مل جائے ہمیں شاید لسویلہ سے مل جائے کیونکہ ریکوائرمنٹ تھی لیکن پوسٹ کہاں کی ہے پوسٹ ایک ڈسٹک کی ہے لیکن ڈیویزن کا کوٹا آ گیا اب ڈیویزن کا جب کوٹا آ گیا تو اب آپ کی پوسٹ خاران کی ہے تو خاران کی اندر سارے چاہگی کے لوگ لگ گئے تو سناسہ پر شور ضرور کرتے یہ عارف جان شور کرتے یہ ہمارے خاران ڈیویزن کے کوئی اور کرتے جی میرے ڈسٹک کے پوسٹیں ہیں آپ نے اٹھا کے ادھر سے ایک بندہ بھیج دیا اس کو ہم تبدیل کر رہے ہیں کیوں وہ اس گاؤں کے آدمی کا یا اس تحصیل کے آدمی کا حق بنتا ہے لیکن وہ میرے اور آپ کی کہنے سے نہیں بنے گا وہ اس پی ایس ڈی پی کے شور کرنے سے نہیں بنے گا وہ یہاں کسی اور کام سے نہیں بنے گا وہ اس وقت بیٹھے گا جب اس کے لئے یہ کیابنٹ یہ رولز فریم کرے گی اور وہ رولز فریم کر کے منظور کر کے اسیمبلی میں بیجے گی تب وہ آپ سہولت عام بلوچستانی کو دیکھ سکیں گے یہ کر رہی ہے ہماری گومنٹ فائننشل ڈسپلنٹ ڈاؤن ہم کر رہے ہیں پی ایس ڈی پی کی سکیم نالی چاہیے روڈ چاہیے یہ پیسے جو ہم بیج رہے ہیں یہ ڈسٹرک ڈیسٹرک ڈیسائیڈ کرے مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ اے سی اے صاحب کو کیا پتا یہاں پہ سیکرٹری سی این ڈیو سیکرٹری لوکل گورنمنٹ یا کیابنٹ کو کیا پتا ہے کہ فلاں زلے کے فلاں اور بات بات جگہوں پہ تو ہمیں بھی اتنا نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے فلاں فلاں یونین کاؤنسل کے فلاں فلاں گاؤں میں کسیز کی ضرورت ہے اتنی تفصیلات نہیں ہوتی ستر سے ساٹھ سے سترہ سے فیصد پتا ہوتا ہے تیس فیصد نہیں پتا ہوتا لیکن وہاں کے ایک میمبر کو پتا ہوگا وہ اپنی سکیم لے جائے اپنے ڈی سی کے پاس اپنے اے سی کے پاس اپنے متلکہ کاؤنسلر کے پاس وہاں فیصلہ کرے کہ ہمیں یہ چاہیے یہ کام ادھر کے ہیں اب پلانک سٹرائٹیجی کیا ہے پی ایس ڈی پی کس طرح بنی چاہیے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں لوکل صدا کے کام لوکل لیول پہ ہو ایک لیول آپ کا بڑا آ جاتا ہے جہاں آپ ایم پی اے یا گورمنٹ یا ڈیپارٹمنٹ بہتر سمجھتی ہے کہ اس زلے کے اندر اب نالی ٹرانسفارمر اور ایک سولر بورڈ سے بڑھ کر بھی کچھ کام ہونے چاہیے کوئی بڑی سکول ہونی چاہیے کوئی بڑا ہسپیٹل ہونے چاہیے کوئی بڑا ایک کالیج ہونے چاہیے پروونشل پی ایس ڈی پی کا یہاں رول آتا ہے کہ وہ اپنے پی ایس ڈی پی میں اس متلکہ ہلکے کے اندر اب کم از کم چھے سے دس ایسی سکیمہ دے جو بڑے لیول کی ہوں پھر ایک آپ کا لیول آتا ہے کہ وہ ایک پروونشل پی ایس ڈی پی کی جوریزکشن سے تھوڑا اور بڑھ جاتی ہے جہاں آپ کو ایک ایسی سکیم دینی ہوگی جو اس ڈسٹک کے لیے ایک ہی کافی ہے مثال ہے ابھی ایک ڈیم کا پروجیکٹ تھا جو خاران کے اندر ہی ہو رہا ہے جو گروگ ڈیم کے اندر سے ہے یہاں ہمارے کچھ دوستوں نے کہا کہ ہمارے ازلہ میں کچھ نہیں ہو رہا گروگ ڈیم جو ابھی اپروو ہو کے کام شروع ہوگا وہ خاران میں ہے وہ لسبلہ میں نہیں ہے وہ چاغی کے اندر نہیں ہے وہ قلعہ عبداللہ کے اندر نہیں ہے ہمیں نہیں کرنا ہوتا ہم بند کرتے لیکن ایک بڑا پیمانے پر ڈیم ہے اس کا فائدہ پورے زلے کو بھی ہوگا اور اس کا فائدہ شاید ایک اور زلے کو بھی ہوگا تو ہماری سٹریٹیجی ہے کہ وہ تھرڑ نمبر پہ جو ایک پالسی ہے وہ اس لیول پہ ہم بنائیں کہ وہ سکیمات ڈالیں پھر کچھ سکیمات ہیں جو وفاق اور صوبے مل کے بناتے ہیں اور وہ تین تین ازلہ چار چار ازلہ کو ملا کے بنائی جاتی ہیں سو کلومیٹر ڈیڑھ سو کلومیٹر کا روڈ ہماری سٹریٹیجی ہے نچلے سطح پہ کام ڈسٹرک لیول پہ لوکل گورنمنٹ ڈی سی لیول پہ لوگوں کی ریکویسٹ پہ لوگوں کے سجیشنز پہ چھوٹے کام ادھر ہوں ان کو اوپر نہیں آنا چاہیے ان کی ضرورت بھی ہونی چاہیے کیونکہ ان کے کام ان کی دیلیس کے لیول پہ ہوں پھر ایک لیول پہ صوبائی حکومت کے میڈ لیول پہ آنے چاہیے پھر ایک صوبائی لیول کے اوورال بڑے لیول پہ آنے چاہیے اور پھر آخری میں جو آپ کی سکیم ہے وہ وفاق اور آپ مل کے پورے اس ڈسٹرک کے لیے یا ان تین چار ڈسٹرک کے لیے مل کے بنائیں تو یہ ہمارا ہے طریقے کار جو ہم بنا رہے ہیں کیا فرق ہم لائیں ایڈیوکیشن کی بات کر رہے ہیں ایڈیوکیشن کا جو پروگرام ہم لائیں ان میں سے ہمارے بہت سارے دوستوں کے کینوں پہ بھی سکول شاید گئے ہوں گے ہر ڈسٹرک کے اندر یہ پلان پہلے کبھی نہیں بنایا ہر ڈسٹرک کے اندر دو ہائی سکول ہر ڈسٹرک کے اندر تین سے چار میڈل سکول اور ہر ڈسٹرک کے اندر تقریباً کم سے کم چار اور زیادہ سے زیادہ چھے یا سات شلٹرل سکول ہر سال بنانے کا پروگرام اور ہر میڈل ہائی سکول کے اندر جو ہمارا دوسرا فیز آ رہا ہے ہر زلے کے اندر دو مارڈل ہائی سکول بنائیں گے اور انہی مارڈل ہائی سکول کو انٹر کالج کا سٹیٹس بھی دیں گے تاکہ بارہ بارہ کلاس تاکہ وہی ہائی سکول آپ کو انٹر کالج بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسی سکول کے اندر بارہ تک ہی جماعتیں کرائیں اب آپ سوچیں بتیس ازلہ بتیس ازلہ کہ ہر اندر چونچ سٹ آپ کے انٹر کالجز ایک سال میں بن جائیں اور تقریباً اتنے مارڈل ہائی سکول بن جائے تقریباً دو سو سے زیادہ ہائی سکول بن جائے اور اسی طرح پتہ نہیں کتنے شنٹرل سکول بن جائے کیا یہ ایڈوکیشن پالسی نہیں ہے یس اس کے ساتھ ساتھ اس کی ریکوائیمنٹ کیا ہے ہم پہلی دفعہ یہ جو بہت بڑی بات ہو رہی ہے کہ بیروزگاری ہے اس بیروزگاری کو بھی یہی گورنمنٹ ختم کر رہی ہے ہم نے ہمیشہ سنا تیس ہزار پوسٹیں بیس ہزار پوسٹیں پندرہ ہزار پوسٹیں اخبار میں تو کوئی نہیں لگی اگر لگی بھی تو شاید دو تین ہزار لگی فل ہو گئے پہلی دفعہ یہ سارے دپارٹمنٹ اپنے ایڈز لگا رہے ہیں اور ہم نے جو سب سے بڑا ایک پروگرام سٹارٹ کیا ہیلتھ میں آج ایسے ایسے آپ کے ڈسٹکس ہیں جہاں پہ پہلی دفعہ سرجری ہو رہی ہے پہلی دفعہ یہ ایسا کوئی کام نہیں جو صرف ہماری سرجری کریں گے یہ لوگوں کی کر رہے ہیں نصیربہ ڈیویجن کی اندر ہم گئے جوب کے اندر ایک خاتون ڈاکٹر پہلی دفعہ سرجری کر رہی ہیں کیوں ایک پالیسی گورنمنٹ لائی پالیسی کیا تھی کانٹریکٹ بیسس پہ آپ سپیشلسٹس کو ہائر کریں وہ سپیشلسٹس آپ کے بھی ہو سکتے ہیں کل کو آپ کے حلکوں میں سے آپ کے ووٹر ہو سکتے ہیں لیکن ہے سپیشلسٹ کالفیکیشن ہے ڈاکٹر ہے ایڈوکیٹڈ ہے آ کے لگیں اپنے ڈسٹک کے اسی ہسپیٹل میں لگیں اور اچھے انداز میں لگیں کم سے کم دو لاکھ کی تنخواہ اور زیادہ سے زیادہ پانچ لاکھ کی تنخواہ اٹھائیں اور اپنے صوبے میں اپنے ڈسٹک میں اپنے علاقے میں صرف کریں آج یہ ہسپیٹلز ان پالیسی کی وجہ سے پھر سے آباد ہو رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ چھے آٹھ مہینے کے بعد یہ اور ہوں گے ہر پورے صوبے میں ون امرجنسی حوالے سے پورے ہائیویس پہ ہم نے کانسٹ ساڑھے تین عرب کا جو منظور ہے پرانا پتہ نہیں کب سے لوگ سوچ رہے ہیں نہیں کیا پی پی ایچ آئی کے حوالے سے ہائیویس پہ امرجنسی ریویس کے ریلیف کے سینٹرز ہیں بنا رہے ہیں یہ جتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں لوگ کو ایکسس نہیں ملتا فرسٹ ایڈ یہ حکومت ابھی انشاءاللہ بنا کے دے گی کہ آپ کے جتنے بھی ہائیوی ہیں بلوچستان کے ہر لحاظ سے وہاں پہ ہر تقریباً چالیس پچاس ساٹھ کلومیٹر پہ ایک امرجنسی سینٹر ہوگا خدا نہ خواستہ کوئی بس الٹ جاتی ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کو فرسٹ ریلیف وہاں سے ملے گا جناب سپیکر صاحب ٹائم کی کنسٹرینٹ ہے بولنے کو ماشاءاللہ چیزیں بہت ہیں لیکن میں کوشش کروں گا آستے آستے ان چیزوں کو آگے کوشش کروں گا سنہ صاحب نے کہا کہ ہم کوٹ سے ریلیف دلائیں گے ہم نے کسی کو کوٹ جانے سے منع نہیں کیا کوئی بھی جا سکتا ہے اپوزیشن اگر محسوس کرتی ہے کہ وہ اس پی ایس ڈی پی کے حوالے سے کوٹ جانا چاہتی ہے وہ جا سکتی ہے وہ جائے وہ پیش بالکل ہو اپنا کیس نیا ڈالیں اس میں ہم کسی کو ہم اپنا اپنا کیس خود لڑنا جانتے ہیں گورنمنٹ الحمدللہ ٹھیک ہے آپ اپنی حوالے سے جو بھی آپ کی سجیشن ہے لیکن گورنمنٹ کا مطلب ہے ہم اپنی رسپونسبلیٹی خود اٹھائیں ہم اپنا کیس بھی ہے اس کو بھی پرسو کر رہے ہیں انشاءاللہ کسی کو کسی نے منع نہیں کیا سب جا سکتے ہیں اور وہاں پہ آگے بات بھی کر سکتے ہیں اب ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے لحاظ سے ہے کہ گورنمنٹ کے بہت سارے ایسے انیشیٹیوز ہیں جن کی تفصیل میں اور چیزوں میں بھی بتا سکتا ہوں لیکن چونکہ سیشن کا ٹائم بھی تین چار گھنٹے سے زیادہ ہو گیا لیکن کہنے کا اوورال مقصد ہے الحمدللہ اس گورنمنٹ کی ایک پرفارمنس اپنے لحاظ سے جو بھی ہو ہم شاید کمی کر رہے ہوں گے کئی بیشی کر رہے ہوں گے کئی ہماری سستیاں ہوں گی کئی ہماری اچھائیاں ہوں گی لیکن یہ ریسپونسبلیٹی ہماری ہے یہ اس بینچز پہ بیٹھے ہوئے گورنمنٹ کے سارے کولیشنز کی ہیں ہم اس پہ کریڈٹ لیں کمزوری لیں ہم اس کے لیے تیار ہیں ہم اس بات پہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کوئی ہمیں بولے کہ جی آپ کام نہیں کر رہے ہم محسوس کریں کہ جی ہم کام نہیں کر رہے کوئی بولے جی آپ اچھا کام کر رہے ہم کرے اچھا کر رہے ہم بلوچستان کے مفاد میں ہر وہی کام کریں گے جو اس بلوچستان کے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کرے صرف پی ایس ڈی پی کے چار روڈ بنانے سے یہ بلوچستان نہیں بدتا اس کے لیے بہت ساری چیزیں چاہتے ہیں اس کے لیے لیجسلیشن کی ضرورت ہے اس کے لیے لاؤ ایمنمنٹس کی ضرورت ہے اس کے لیے ریفارمز لانو کی ضرورت ہے یہ سارے چیزیں ہم کر رہے ہیں بیقت وقت ساری چیزیں کر رہے ہیں اور ان کی ہی ضرورت ہے کیونکہ ان سارے چیزوں کو اگر ہم نہیں کریں گے تو اس سے بہتری نہیں آ سکتی ریفارمز ہیں ریوینیو ہے بلوچستان کا پوٹینشل ہے ہمیں کسی نہیں کہا کہ بلوچستان کے وسائل کے لیے کام ہونا چاہیے کہ یہ بن جائے بلوچستان کی وسائل کو سب سے پہلے اس کوالیشن گورنمنٹ نے وہ پالیسی لائی جو پچھلے دس پندرہ بیس سال میں کوئی نہیں لاسکا بلکہ اس پورے پاکستان میں ابھی تک کوئی اور صوبہ نہیں لاسکا یہ صوبہ لائے کہ جو آج ایک بلوچستان کو اس کی زمین کا تحفظ دے رہا ہے اس سے بڑا کام اگر ایک اگر آپ لے لیں میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر پورے بلوچستان کے اندر آپ اگر کسی بلوچستانی کو یہ گیرنٹی دے سکتے ہیں کہ تمہاری زمین آج تمہارے لیے سیکیور ہے کم از کم بیرونی ملک کا کوئی مالک اس کا مالک نہیں بن سکتا یہ ایک بہت بڑی سیکیور ہوتی ہے جو ہم سائل و سائل و سائل بات کر رہے ہیں لیکن شاید شاید لوگ محسوس نہیں کر رہے کوئی بہت بڑی بات ہے ہم جی میں ابھی اس پہ بھی آتا ہوں اچھا ہے آپ نے جی اس پہ بات کر لی جی 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 آپ میں بات چلیں صلاح صاحب نے بات چھیڑ دی میں صلاح صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ اس کا حصہ بن جائے آپ کی پارٹی حصہ بن جائے اور ہم یہ ڈیٹیل نکال لیں یہ زمینیں کس کی تھی اور یہ زمینیں کس کو ملیں کس طریقے سے ملیں اور یہ آج کیسز کدھر ہیں آپ کو آپ کو آپ کو لیفٹ رائٹ شاید بہت سارے فیکٹرز خود بتا دیں بلوچستان کی زمین کس کی ہے بیٹھ کر بات کرنے کی جائزت لیں میں اس پہ جی میں اس پہ جی تھوڑا سا آج دا ہوں یہ بلکل نہیں نہیں آپ نے بات کر لی جی ابھی بات کرنے شاوانی صاحب بات کر لے دیں میرے خیال آپ نہیں نہیں دیکھیں عملل میں آپ کو بتاتا ہوں زمینیں کس کو ملیں عام بلوچستان کی عام آدمی کو نہیں ملی ہے آپ نکالیں ریکارڈ عام بیچارے کو تو پتہ بھی نہیں ہے اس کی زمین کہاں گئی ہے یہ زمین پندرہ سے بیس بیس سے پچیس ایسے لوگوں کو ملی ہے جن کو قدرت نے ویسے ہی ماشاءاللہ بہت کچھ دیا ہے عام بلوچستان کو نہیں ملے ادھر اور اگر اور اگر عسام بلوچ کو بھی ملا ہے اس کی پیچھے ایک اور اتنا بڑا سٹیم پیپر کسی اور کا شامل ہے کہ یہ زمین تم نے مجھ پہ بیج دی ہے یہ جب ریکارڈ نکلے گا یہ بلوچستان کے لوگ بھی دیکھیں گے یہ ہر چیز ایک ایک چیز ہم کھول کے دکھائیں گے اور کتنی زمین ہیں سرکار زمین کس کی ہے بلوچستان کا ایک یہ چیز ہے آپ کے بلوچستان کی حکومت زمین دار ہے بلوچستان کے لوگوں کی اور آپ کی حکومت کے پاس وسائل دو ہی ہیں ایک آپ کے قدرتی وسائل ہیں اور یہ آپ کی زمین ہے اور اگر آپ کی زمین لینڈ مافیا کے صرف بیس سے پچیس لوگ اگر پورے سوبے کے اٹھا کے لے جائیں پھر یہ فیوچر یہ جو نوجوان بیٹھ رہے ہیں ان کا فیوچر پھر کچھ نہیں ہے پانچ پانچ ہزار دس دس ہزار آدمی کے پاس ایک آدمی کے پاس زمین ہے یہ کہاں کا انصاف ہے جی جی اس پہ اصل میں اس پہ ڈسکشن بھی ہے اس پہ بڑی تفسیر چونکہ آپ نے چونکہ آپ نے زمین کی بات چھیڑی تھی اسی لئے میں زمین کی لیا ہے ورنہ میں بالکل ہوگی جی اس پہ پورا ہم سیشن رکھیں گے بلکہ ہم وہ پوری رپورٹ لا کے پیش کریں گے کہ وہ عدالتوں میں کون سے کیس چل رہے ہیں نیپ کے پاس کون سے کیس چل رہے ہیں حکومت کے پاس کون سے کیس چل رہے ہیں جو اس طرح کی زمینوں سے آگے گئے ہیں اور وہ انشاءاللہ آئے گا انشاءاللہ ضرور آئے گا اس میں بے فکر ہوں ہم آپ کے ساتھ ملکے انشاءاللہ ان کیسز کو کھولیں گے اور سب کو انشاءاللہ دکھائیں گے تو ہم ایک چیز گیارنٹی میں آپ کو دے رہا ہوں کسی ذلے یا کسی کونسٹیونسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا انصاف برابری کے انداز میں ہم بنا رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں اور وہ کیا طریقہ کار بنا رہے ہیں ہم نے ابھی ایک فارمولہ بنایا ہے کہ ہم ماضی کا پورا ریکارڈ ہم نے نکالا ہے اور دیکھا ہے دیکھیں وہ ہم نے بھی نہیں بنایا ہے شاید آپ میں سے کچھ نے بنائے ہو کچھ نے نہیں بنائے ہو کسی ایک ذلے کو تو آٹھ حرب مل رہے ہیں اور کسی ایک ذلے کو پچاس کروڑ بھی نہیں مل رہے ہیں یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے ہم بنا رہے ہیں 18 سے 20 17 سے 20 16 سے 20 چل جاتا ہے لیکن پانچ اور بیس نہیں چل سکتا اور انشاءاللہ نہیں چلے گا یہ ہم کہہ رہے ہیں اس فلور پہ بول رہے ہیں یہ ہماری مشترکہ کیبنٹ کا ہمارے اتحادی جماعتوں کا سب کا یہ فیصلہ ہے کہ بلوچستان کے ہر ازلہ کونسٹیونسی کے اوپر ایک ایکول طریقے کار سے خرچ ہوگا اور اسی حلقے میں اور اسی ڈسٹرک میں ہی خرچ ہوگا اس کا طریقہ اب کیا ہوگا بہت ساری سکیمات ایسی ہیں جو پروینشل ہے بہت ساری سکیمات ایسی ہیں جو ڈونر اداروں نے پیسے دی ہیں بہت ساری سکیمات ایسی ہیں جو وفاق نہیں دی ہیں بہت ساری سکیمات ایسی ہیں جو صوبے اور وفاق مل کے کر رہے ہیں ہم اس کا فارمولا بنا رہے ہیں ہم ہر لحاظ سے اس کو سپریڈ آؤٹ کریں گے کہ اگر ایک زلی کے اندر صوبائی حوالے سے زیادہ خرچ ہو رہا ہے تو ہم وفاق یا دوسری سکیم ایک اور جگہ لے جائیں جہاں وہ کمپنسیٹ ہو اور جہاں پہ وہ کمپنسیٹ نہیں ہو رہا وہاں پہ ڈسٹرک حوالے سے کچھ ہو جائے تو آخر میں ہر ڈسٹرک کا جو ایکول فائنینشل کلوز آئے گا اس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے کچھ حضلہ یقینی طور پہ اس طرح کی ہوں گے جن کی ریکوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے گوادر کی آج ریکوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہوگی کلکو چمن کی ڈیفرنٹ ہوگی خوزدار کی ڈیفرنٹ ہوگی نصیر آباد کے بارڈر ایریاس کی ڈیفرنٹ ہوگی لسمیلا کی کچھ حد تک ڈیفرنٹ ہوگی وہ کچھ ایسے آپ کے علاقے ہیں جہاں کی انویسمنٹ ڈیفرنٹ ہوگی لیکن اس سے ہٹ کر ان سب کو ملا کے بھی انشاءاللہ یہ کیابنٹ نے یہ ڈیسیزن اپنا لیا ہے کہ ہم یہ برابری کی تقسیم ہر جگہ کریں گے الحمدللہ یہ پہلی دفعہ ہے ماضی میں بھی پی ایس ڈی پی بنے ہیں ماضی میں پی ایس ڈی پی کبھی کسی کیابنٹ میں ڈسکس ہی نہیں ہوا ہے چار لوگ ڈسکس کرتے تھے چار لوگ ڈسکس کرتے تھے پی ایس ڈی پی کا ساٹھ فیصد اپنے اپنے ازلا میں لے جاتے تھے باقی کسی کو ملتا نہیں تھا آج ہم سب کوالیشن کے ممبر سارے ممبران بیٹھ کے پورے صوبے کا پروگرام بنا رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے جوبز کا بھی اسی طرح ہے جوبز کے ریکروٹمنٹ پالیسی کو اگر ہم تبدیل کر رہے ہیں اس کا فائدہ آپ کو بھی ملے گا بلکہ ہم سب اس پورے بلوچستان کے لوگوں کو ملے گا پہلے سارے کوئٹ آ دے تھے خوار ہو رہے ہیں ہزاروں لوگ کاغذ لے کے پھر رہے ہیں کس کس پوسٹوں کے لیے چھوٹے چھوٹے پوسٹوں کے لیے پوسٹ کدھا رہے ہیں انہی کے ڈسٹرک میں پہلی دفعہ ہم نے کمیٹیز بنائی ہیں کہ یہ انٹرویوز یہ ٹیسٹ یہ سارا طریقے کار اسی ظلے میں ہوگا کس کو فائدہ ملے گا اسے غریب کو ملے گا جو شاید دو آزار کا ایک اپلیکیشن بھی نہیں برسکتا اپنے ظلے میں ہوگا اپنا کھائے گا اپنے موٹسائیکل پہ سائیکل پہ قرائے کر کے جائے گا دفتر میں کاغذ ڈالے گا انٹرویو کے لیے جائے گا پھر اپنے گھر جائے گا کس کو فائدہ ملتا ہے جابز انشاءاللہ ملیں گی اسی طرح اور اسی کرائیٹیریہ بھی ملیں گی کام ملے گا طریقے کار اسی طریقے سے ملے گا جو میں نے آپ کو بتایا ہے انصاف ہے رونا دونا ہائے کچھ اناثر کا ہے وہ رہے گا کیونکہ ان کی عادتیں بگڑی ہوئی ہیں اور جن کی عادتیں بگڑی ہوئی ہیں ان کی عادتوں کو ٹھیک کرنا بھی ہمیں آتا ہے اور ہم بلیک میل ان اناسر سے نہیں ہو رہے جو یہ سمجھتے ہیں دیکھیں اس میں یہ بلوچستان کا مفاد ہے ہم اس پی ایس ڈی پی کو کانٹرو بیشل بلا وجہ بنا رہے ہیں یہ ہے نہیں یہ جون تک آپ کا ایکسپینڈیچر اس لیول پہ جائے گا جو شاید ماضی میں کسی اور لیول پہ کبھی گیا بھی نہیں ہے اس وقت آپ کیا کہیں گے ہم جب آپ کو دکھائیں گے ہم نے اتنا خرچ کیا ہے اتنا آتھرائز کیا ہے یہ اتنی سکیمیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں اس طریقے سو رہی ہیں تو بہتر ہے آپ اس کو ریکنائز بھی کریں کمیٹی کی آپ نے بات کی حکومت کے پالیسیز کی بات کی دیکھیں میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں اور آج بھی میں نے وہاں بات کے بات کی سب سے زیادہ آپ کی سٹینڈنگ کمیٹیز کے حوالے میں اگر بات کی ہے تو کولیشن نے کی ہے اس گورنمنٹ نے کی ہے آج مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ آپ نوٹفیکیشن نہیں کر رہے یہ میرے نوٹفیکیشن سے نہیں ہوگا یہ اس اسیمبلی میں ٹیبل ہوگا اسیمبلی اس پہ ووٹ کرے گی پھر اس کو سپیکر کریں گے نوٹفائی یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے یس لیڈر آف دہ ہاؤس لیڈر آف دہ آپوزیشن کی باری ہے اور مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اختر حسین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور مرخل یونس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ بیٹھے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ہمیشہ ایک اچھے جسٹر میں اس میں بھی آگے آئے ہیں اور ہم اتفاق کے رائے پہ آئے ہیں کہ یس ان کو ٹیبل کریں ان کو منظور کریں تاکہ آپ کے ذہن میں جتنے بھی پولیسیز ہیں دیکھیں اس فورم کا ایک طریقے کار ہوتا ہے یہ ایک اسیمبلی ہے یہ ہمارا کمیونٹی حال کسی صوبے کا نہیں ہے یا بہار نہیں ہے ہم یہاں سے جو کام کریں گے اس کا طریقہ ہے سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں اگجرنمنٹ موشنز ہیں لیجسلیشن ہیں ریزولوشنز ہیں پوائنٹ آف آرڈرز ہیں ہم ان طریقوں سے اس اسیمبلی کے کاروائی کو آگے لے جا سکتے ہیں لیکن ہم اگر ہم سمجھیں گے کہ ہم بس بات کرتے رہیں گے چیزیں آگے بڑھیں گی کبھی نہیں بڑھ سکتے ہیں ادھر یہ سٹینڈرڈ ہوگی کمیٹیز بنائیں کمیٹی کی پی اینڈی کی کمیٹی بنے گی آپ کو اعتراض ہے پی اینڈی کی کمیٹی کے اندر آپ پی ایس ڈی پی کو ڈسکس کریں آپ اپنا اس میں مشورہ دیں اس سے بڑا فورم کیا ہو سکتا ہے سیپریٹ پی ایس ڈی پی کی کمیٹی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہاؤس کے اندر نہیں رکھتی ہاؤس کے اندر ایک ہی چیز حیثیت رکھتی ہے سٹینڈنگ کمیٹی اس سٹینڈنگ کمیٹی کے اندر آپ ایڈیوکیشن لے آئیں آپ ہیلتھ لے آئیں لائن آرڈر لے آئیں پی ایس ڈی پی لائیں جو بھی ڈسکس کرنے آپ کر لیں تجاویز دے دیں طریقے کار بدا دیں آپ کے کلیگز آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے ان کو ٹیبل کرائیں اپنے ٹیبل کرانے کے بعد اپنی ریپورٹ ہے ریپورٹ گورنمنٹ کو پیش کر دیں کہ جی یہ اسیملی کی کمیٹی محسوس کرتی ہے کہ آنے والے پی ایس ڈی پی میں یہ کام ہونا چاہیے یہ وہ کام ہے یہ وہ کام ہے ہماری تجویز ہے حکومت ان پہ غور کرے کیا کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی ہے تو آنڈربل سپیکر صاحب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے شاید اس کا اتنا فائدہ نہیں اٹھا ہے کہ جیبے کے لوگوں کو اگر میٹرپولٹن میں لا کے اور ان کو میٹرپولٹن کا رصہ بنانا ہمارے فائدے میں ہے یا ہمارے وہاں دو میمبرز ہیں ان کے فائدے میں ہیں جوائنٹ روڈ کو بنانا اور اس کو آگے تک لے جانا جس کے حلقے میں ہمارے حلقے میں ہیں یا ہمارے کس میمبر کے حلقے میں ہیں ہمیں اگر نہیں ہوتے اور اسی طرح بہت سارے اور بھی روڈز ہیں ہم نے کبھی یہ نہیں رہا اور پہلی دفعہ اگر یہ ہمارے دونوں موزز میمبران بیٹھے ہیں ان سے آپ پوچھ لیں کہ ان کے گلیوں میں زندگی میں پہلی دفعہ میٹروپولٹن کی گاڑیاں ابھی آکے صفائی کر کے گئے ہوگی پہلے کبھی نہیں آئیں تو یہ بھی کچھ جسٹرز ہمارے اپریشیٹ بھی کیے جائیں جو ہم نے اس لیے نہیں لیے کہ ہمارے میمبروں نے وہاں سے ووٹ بھی زیادہ نہیں لیا ہم چاہتے تو کچھ نہ کرتے ہم سارے کہ ہم آج بھی آپ کے حلقے میں وہ کام کریں گے جو شاید اس کا بینیفٹ ہمیں بھی ملے گا لیکن آپ کو بھی ملے گا لیکن کوئٹا کو ملے گا کوئٹا کے لوگوں کو ملے گا آج یہ برجل عزیز ڈیم یا کوئی اور ڈیم اگر ہم بناتے ہیں اس کا فائدہ کس کو جائے گا کوئٹا کے لوگوں کو جائے گا یہ میرے لسویلا کو تو پانی نہیں دے گا یا کھیتران صاحب کے بارخان میں تو پانی نہیں جائے گا یا عظر خان کے کلابدلہ میں یا اسی طرح جوب تو نہیں جائے گا یا تربت یہ کوئٹا کے جو نو میمبر ہیں جن میں ہمارے ہونروربل لیڈر آف دا اپوزیشن بھی ہیں ان کو فائدہ ملے گا یہ ہم نے رکھیں ہم اس صوبے کا پیسہ ضائع انشاءاللہ نہیں کریں گے ہم اس صوبے کا پیسہ ان چیزوں میں ضائع نہیں کریں گے جس کا فائدہ کسی کو نہیں ہے ایک ماضی میں اس طرح کی سکیمات آئیں دو سو عرب کی سکیمات صرف دو پروجیٹ اور ہم اس صوبے کی اندر انشاءاللہ آج ادھر کل مغربی روٹ کا افتتاہ انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان آکے ادھر کر رہے ہیں جس کے بارے میں جس کے بارے میں ماضی میں بہت ساری مبارک بادیاں دی گئیں تختیاں بھی لگائیں گئیں لیکن یہاں عملی کام شروع ہوگا یہ ڈیول کیریج جوب سے لے کے کچھ لاک تک بنے گا اور انشاءاللہ نیکس فیز میں وفاقی حکومت کے ساتھ جس طرح ہم نے بات کی ہے کوئٹا کا کارڈی ایک سینٹر بھی کل افتتاہ انشاءاللہ ہو رہا ہے اور اسی طرح کوئٹا ہمارا حلقہ نہیں ہے اب مولانا صاحب لیکن پھر بھی یہاں کے لئے ہم کام کر رہے ہیں ہمارے یہاں میمبرز کولیشن کی کم ہیں آپ کے زیادہ ہیں لیکن کوئٹا ہمارا شہر ہے اس کے لئے بھی ہم کام کر رہے ہیں اسی طرح چمند سے لے کے حب تک انشاءاللہ یہ ڈیول کیریج بھی یہی وفاقی حکومت منصوبہ حکومت اس کو سامنے لائے گی اور انشاءاللہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ہم انشاءاللہ آنے والے وفاقی پی ایس ڈی پی میں جو ایک منصوبہ پورے بلوچستان کا لارے ہیں وہ آپ کی عزلہ بھی کھولیں گے اوپوزیشن کے بھی کھولیں گے ہمارے بھی کھولیں گے پورے بلوچستان کے کھولیں گے شاید آپ کو اس منصوبے کا علم ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن آنے والے بلوچستان کے تین چار مہینے جب یہ چیزیں کھولیں گی بلوچستان کو چیزیں ہم دکھائیں گے میرے دو سو دن آئے تھے خسرو بختیار صاحب انہوں نے بڑی اچھی ایک مثال دی انہیں کہا جی وعدہ کرنا یا صرف دکھانا کی اسکیم پی ایس ڈی پی کی کتاب میں ہے بڑا آسان ہے جو کہ ماضی میں بلوچستان میں ہوئی ہے سو روپے کی گنجائش تھی دو دو ہزار روپے کے خرچے ہم نے دکھا دیئے کہ ہم کریں گے اتنی اسکیمیں رکھیں جتنی کو کمپلیٹ ہم کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس دفعہ کریں گے ہمارا کیا پلان ہے پی ایس ڈی پی کا وہ کام رکھیں جو ایک ڈیڑھ دو سال میں بلوچستان کے لوگوں کے کام میں آئے وہ روڈ نہ رکھیں کہ جس کے لیے صرف دس پرسنٹ کمیشن کھا جیا جائے یہ ایکسپٹنس کی صورت میں لے لیا جائے اور آتھرائیزیشن اور آلیکیشن صرف پانچ فیصد رکھی جائے ہم اگر رکھیں گے اس ٹائپ کا اماؤنٹ رکھیں گے کہ وہ سکیم ایک ڈیڑھ سال کے اندر کمپلیٹ ہو آپ کو فائدہ دے آپ کے گیلری میں لوگ جو اس علاقے سے ہیں ان کو فائدہ دے یہاں بیٹھے ہوئے سب لوگوں کو دے کل کو آپ کو بھی بینفٹ بلے ہمیں بھی بلے یہ ہمارا پی ایس ڈی پی کا ارادہ ہے اور اس طرح بے انتہا بہت سارے پروگرام ہیں انشاءاللہ ہر سیشن میں کسی نہ کسی ایک چپٹر کو ہم اٹھائیں گے اس کو لے جائیں گے اور آگے کی طرح چلیں گے اپوزیشن یس دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا آپ کا ایک رول ہے آپ اس رول کو کریں گے ہم اس پہ کوئی ہم اتفاق یعنی کہ وہ نہیں ہے کچھ چیزوں میں آپ کا حق بنتا ہے کچھ چیزوں میں ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم حکومت کریں گے آپ ہم پہ بالکل کرٹسزم بھی کریں آپ ہماری کمزوریوں کو بھی آگے لائیں کبھی کبھی آپ بلاوجہ بھی آپ پہ شور کریں ہم اس چیز کو ایکسپٹ کر رہے ہیں کچھ چیزوں میں ہمیں آپ کو مل کے بھی چلنا پڑے گا بیک صرف ایک ٹویٹ کا حوالہ دوں گا ہمارے ایک دوست نے دیا تھا کہ میں نے ایسی بات نہیں کی اور وہ یہ تھی کہ بلوشتان کے مفاد میں ہم نے کہا تھا کہ بلوشتان کے مفاد میں ہم دونوں مل کے آگے جائیں گے تو انہوں نے کہا تھا کہ شاید یہ ٹویٹ میری نہیں ہے بلوشتان کا مفاد آئے گا آپ کو ہمارے ساتھ ہر صورت چلنا پڑے گا کیونکہ یہ اس صوبے کا مفاد ہے یس سرکار ہے ہم سرکار کے ٹریجری بینچ کے ذمہ داران ہیں ہمیں اچھا چلائیں برا چلائیں آفیسر اچھے بیجیں دیکھیں انڈویجولی وہ آپ کی ضرور ایک خواہش ہو سکتی ہے لیکن حکومت حکومت بینچز چلا رہی ہے ہمیں اپنا وہ سپیس ہمارا سپیس ہے ہم اس کو چلائیں گے کوشش ہم کریں گے ہم صرف ہم نے ابھی تک آج کے دن تک جس طرح زمرو خان صاحب نے کہا ہے ہم نے ابھی تک کوئی ایسی پولیسی نہیں اپنائی ہے جس سے ہم زبردستی کسی حلقے میں اس طرح کا ماحول کریئٹ کریں ہر لحاظ سے کوشش ہماری ہوتی ہے اپوزیشن ہے ہمارے سامنے ہیں آپ لوگ آتے ہیں آپ لوگ کا یہ سارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ کے دوست ہیں اور آپ لوگ نے بہت ساری کام ان کے تھوک کروائے بھی ہوں گے کوئی ٹرانسفر ہے کوئی پوسٹنگ ہے کوئی کام ہے کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے ہوتے رہتے ہیں لیکن اجتماعی طور پر یہ کہنا کہ حکومت ہر لحاظ سے کچھ نہیں ہے بند ہے فیل ہے نہیں ہو رہے ظلم ہو رہے سوائے واشک کا میں نہیں کہہ سکتا لیکن اس کے علاوہ دفعہ آخر میں اچھا دیکھیں یہ ڈیبیٹ ہے چیزیں ہیں لیکن ہمیں ایک چیز میں آپ کو کلیر بتا دوں کہ اس پی ایس ڈی پی کو انشاءاللہ جس حوالے سے ہم صحیح کر رہے ہیں یہ کل کو سب کا بینفٹ ہے اس کے اندر اتنی چیزیں ہیں جن کو ریشنلائز کیا جا رہا ہے جو بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ ایک پارلیمانی ممبر کے احسیت سے ان کو سپورٹ نہ کریں اس کتاب کی اندر بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نے صاف کرنا ہے ہم جس دن اس کو صاف کریں گے اس کا کریڈٹ آپ کو بھی جائے گا ہمیں بھی جائے گا چند لوگ شاید ان کو سوٹ نہیں کرتا لیکن یہ حکومت بلوچستان بلوچستان کے لوگوں کے مفاد میں ہیں اس پر ہمیں کام کرنا چاہئے میں آپ خیر میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں اپوزیشن کا ایک بہت بڑا جسچر دیا ہے سٹینڈنگ کامیٹیوں میں ہم نے آپ کی سب باتیں مانی یہاں تک کہ ہر چیز آپ نے کہی تو ہمیں ہمارا سپیس ہے ہمارا دل بھی بڑا ہے ہمارے پاس وہ ایک گنجائش بھی ہے ہم بھی یہی چاہیں گے کہ اپوزیشن بھی کریں کرٹیسائز لیکن خدارہ اس سٹیچر کو اس ہاؤس کے برقرار رکھیں شور کریں دس دفعہ کریں یہ پلے کارڈز کل کو شاید بینر بھی آ جائیں گے پرسوں کچھ اور آ جائے گا یہ نہ کریں یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا تو میں امید رکھوں گا کہ ان چیزوں پر تھوڑی نظر آسانی اپوزیشن بھی کرے گی بہت بہت شکریہ اس پر ڈیبیٹ کے لیے کوئی کمیٹی بنا لیں ہاؤس میں سے اس کے بعد تاکہ یہ جو جو دو تین دن سے بیعث ہو رہے ہیں اس کا بھی لوگوں کی تسلیم بھی ہو جائے اور تحفظات بھی دیں کمیٹی آپ کی جو بھی بیٹھے گی ٹھیک ہے وہ ادھری کی بیٹھے گی آپ کی کمیٹیز ہماری تقریباً آج ہمارا فیصلہ ہو گیا ہے میں تو کہہ دوں اگر آپ ابھی بھی ٹیبل کرا لیں تو وہ کمیٹیاں آج نوٹیفائی ہو سکتی ہیں لیکن ہم نے مشورہ کیا ہے کہ جو نیکس سیشن ابھی آ رہا ہے میں خلق تیس تاریخ کو ہے تیس تاریخ کو پیش کر دیں کمیٹیز بنا دیں اس کمیٹی کا پہلا ایجنڈا جو بھی آپ کا پین ڈی ڈی پارٹمنٹ کی کمیٹی ہے وہ ایجنڈا میں بلا لیں آپ ایک دن بیس چار دن بیس سب کمیٹی بنا دیں اس پر ایک طریقے کار بنا لیں وہ آپ کے لئے زیادہ بہتر ہے اس حوالے سے جو کمیٹی ہے میرے خلق اس کی وہ ساخت نہیں ہوگی جو کہ ایک سٹینڈنگ کمیٹی کی ہوتی ہے اور میرے خلق وہ مناسب طریقہ بھی ہے چلے چلے جناب سپیکر یقینا قائد ایوان کے تقریر کے بعد دو گو کے بہت سے تحفظات ہیں لیکن ہم اس پر بات نہیں کریں گے جو کمیٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یہ سپیشل کمیٹی جو ہوتی ہے اس کی ایسیت سٹینڈنگ کمیٹی سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور اس وقت کنفیوجن ہے ویدر ہم شاید غلط ہیں یا آپ صحیح طریقے سے کنوے نہیں کر پائے یا پین ڈی ڈیپارٹمنٹ کنوے نہیں کر پایا یا لوگوں کو اس معلومے میں جو ڈیٹیلز ہیں ریلیز ہیں آن گوئنگ ہیں تو اس پہ میرے خیال میں جو آوس کی کمیٹی بنے گی اس کی اپنی اہمیت ہوتی ہے اور یہ جو اعتجاج اتنے دنوں سے ہو رہا ہے اس کا مقصد سٹینڈنگ کمیٹیوں کے حوالے سے نہیں تھا اس اعتجاج کا مقصد سرابلوچ صاحب ایک بار یہ اس عملی کی کمیٹیا بن جائے اگروں سے پھر آپ لوگ مطمئن ناؤں میں تکرمو کر لیں گے ایسی ایس صاحب کے ساتھ آپ لوگ ویسے بھی میٹنگ کر سکتے ہیں گورنمنٹ والے بھی آپ کے ساتھ چلے جائیں گے آپ لوگ بھی چلے جائیں میٹنگ میں تو کوئی وہ نہیں ہے اب بھی سملی کا اجلاس بروز افتہ مرغتیس مارچ دوہزار ناؤ بوقت صبح گیارہ بجے تک ملتوی کیا جاتا ہے